بھائی راجیو جی میں آپ سب کے سامنے ایک بہت گمبیر وشہ پرستط کرنا چاہتا ہوں اور وہ وشہ ہے موت کا ویاپار ہمارے بھارت دیش میں اور دنیا کے سبھی دیشوں میں پچھلے لگ بھگ سو ورشوں سے ایک ایسا خطرناک ویاپار شروع ہوا ہے جس کو صرف موت کے ویاپار کی ہی سنگیہ دی جا سکتی ہے اس موت کے ویاپار میں کئی طرح کی چیزیں شامل ہیں کئی طرح کے ویاپار شامل ہیں بھارت میں اور دنیا میں سب سے بڑے پیمانے پر جو موت کا ویاپار چل رہا ہے وہ ہے کیت ناشک دواؤں کا جنت ناشک دواؤں کا اور راسائنک خادوں کا آپ سبھی جانتے ہیں کہ سن 1960 کے درشق میں ہمارے دیش میں ایک کرانتی ہوئی تھی جس کو حریت کرانتی کے نام سے جانا گیا اس حریت کرانتی کے بارے میں سارے دیش میں اور دنیا میں یہ پرچار کیا گیا کہ ان کا اتپادن بڑھانا ہے اور کیٹکوں سے فصل کو بچانا ہے جنتوں سے فصل کو بچانا ہے انسیکٹ اور بہت طرح کے پیسٹ فصل کو خراب کر دیتے ہیں اس سے فصل کو بچنا بہت ضروری ہے اور فصل کا اتپادن بڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ دنیا کی آبادی کا پیٹ بھرا جا سکے بھارت میں اور دنیا میں ایک نئے طرح کا وگیان چلایا گیا اور وہ نئے طرح کا وگیان موت کے بیاپار میں بدل گیا دھیرے دھیرے ہمارے بھارت دیش میں سن انیس سو ساٹھ میں جب یہ حریت کرانتی کی شروعات ہوئی تب ایک بھی کسان ایسا نہیں تھا جو اپنے کھیت میں کوئی جہر ڈالتا ہو ایک بھی کسان ایسا نہیں تھا جو دھرتی ماں کے ساتھ جہریلی دباؤں کا اوپیوک کرتا ہو ہمارے بھارت دیش میں کرشی کرم جو مانا گیا ہے وہ آدھیاتمک کام مانا گیا ہے بہت بڑا آدھیاتمک کرم مانا گیا ہے اور ہمارے کسان دھرتی کو ماں مانتے ہیں تو ماں کی دھمنیوں میں ماں کی شراؤں میں جہر نہیں گھول سکتے مٹی میں جہر نہیں ڈال سکتے اس لیے ہمارے کسان کبھی بھی کھیت کی مٹی میں پیسٹی سائیڈ انسکٹی سائیڈ ہروی سائیڈ فنگی سائیڈ آدھی آدھی کبھی نہیں ڈالتے تھے اور نہ ہمارے دیش کی مٹی میں یوریا ڈی اے پی ڈالا جاتا تھا لیکن انیس سو ساٹھ میں کرشی کرانتی کے نام پر حریس کرانتی کے نام پر کسانوں سے کہا گیا کہ اگر کھیت میں آپ یہ نہیں ڈالو گے یوریا ڈی اے پی کا خاد نہیں ڈالو گے فرٹلائزر نہیں ڈالو گے اور یہ کیٹ ناشک اور جنت ناشک دوائیں نہیں ڈالو گے کھیتی ساری چوپٹ ہو جائے گی ان کچھ پیدا نہیں ہوگا سارا دیش بھوکا مرے گا اور کسانوں کو بھی بھوکا مرنا پڑے گا لہذا دیرے دیرے کسانوں کو پہلے مفت میں اور بعد میں پیسے سے بیچ کر راسانی کھادیں دی گئی انیس سو ساٹھ میں جب راسانی کھاد سب سے پہلے شروع ہوئی ہماری دیش میں تو کسانوں کو مفت میں دی گئی کسانوں نے اس کو مفت میں ڈالنا شروع کیا دیرے دیرے مٹی کو اس کی عادت پڑ گئی پھر خرید کے ڈالنا اس کو شروع کیا اور اب ہوتے 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 اس دیش میں ایک دو نہیں دس بیس نہیں ہزار دو ہزار نہیں لاکھوں میٹرک ٹن میں جہری لی کھا دیں اور کیت ناشک دوائیں کھیتوں میں پڑھ رہے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج سے لگ بگ چالیس سال پہلے یا بہت عدی کہیں تو پچاس سال پہلے ایک بھی کسان کے ایک بھی کھیت میں ایک گرام بھی راسانی جہر نہیں ڈالا جاتا تھا آج اس بھارت دیش کے گاؤں کے کسانوں کی جمینوں میں ہزاروں لاکھوں میٹرک ٹن راسانی جہر ڈالا جا رہا ہے ہماری بھارت سرکار کے آنکڑوں کے انصار ایک ورش میں قریب کھیتوں میں ایک کروڑ نبے لاکھ میٹرک ٹن راسانی کھا دال دیا جاتا ہے یوریا کے نام پر ڈی اے پی کے نام پر سنگل سپر فوسفیٹ کے نام پر انیک انیک طرح کی راسانی کھا دوں کے نام پر ایک کروڑ نبے لاکھ میٹرک ٹن جہر ہر سال کھیتوں میں ڈال دیا جاتا ہے اب ان جہریلی راسانی کھا دوں سے جو پودھے بڑے ہوتے ہیں ان پودھوں پر ترہ ترہ کے کیٹ لگتے ہیں ترہ ترہ کے جنتو آتے ہیں ترہ ترہ کے انسیکٹ اور پیسٹ آتے ہیں کیونکہ راسانی کھا دوں کو ڈالنے کے بعد پودھوں کا اپنا جو طاقت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے آپ جانتے ہیں جیسے منوش کے شریر کی پرترکشہ شکتی کم ہو جائے تو منوش شریر بیمار پڑھنے لگتا ہے ویسے ہی پودھوں کے شریر کی پرترکشہ شکتی کم ہو جائے تو پودھے بھی بیمار پڑھنے لگتے ہیں معنی ترہ ترہ کے روگ ان کو گھیر لیتے ہیں تو پہلے پودھوں کو یوریا ڈی اے پی سپر فوسفیٹ ڈال کے کمزور کیا جاتا ہے شاری رکروپ سے پھر ان کمزوری کے قارن جو بیماریاں آ جاتی ہیں پیڑ پودھوں پر جو کھیڑے مکوڑے لگ جاتے ہیں جو ترہ ترے کے جنتو آ جاتے ہیں ان کو مارنے کے لیے پھر نبے ہزار میٹرکٹن اور دوسرا جہر اسپری کیا جاتا ہے پاودھر کے فارم میں قریب نبے ہزار میٹرکٹن جہر ڈالا جاتا ہے انیک انیک ناموں سے ڈالا جاتا ہے کوئی لنڈین نام سے ڈالتا ہے کوئی کلوروپائری فوس نام سے ڈالتا ہے کوئی ڈائیکرو میٹ کے نام سے ڈالتا ہے کوئی مونوکروٹو فوس کے نام سے ڈالتا ہے ایسے بھارت دیش میں سرکار کے آنکھنوں کے انصار سات سو چھیاسی قسم کے کیٹ ناشک اور دو سو پندرے قسم کے جنت ناشک کھیتوں میں بن بن پودوں پر اسپریے کیے جاتے ہیں پورے سال میں اب ان سب جنت ناشک اور کیٹ ناشکوں کو جو اسپریے کراتے ہیں کسانوں کے دوارا اس کو اسپریے کرنے کے لیے ہمارے دیش میں نبے ہزار میٹرکٹن پاودر فارم میں جہر پیدا ہوتا ہے اور قریب ایک کروڑ لیٹر لکوڈ فارم میں دوسرا جہر پیدا ہوتا ہے جیسے انڈو سلفان جیسے میلا پھیان کچھ جہر ہیں جو درو فارم میں ہیں لکوڈ فارم میں ہیں اور کچھ جہر ہیں جو پاودر فارم میں ہیں جو پاودر فارم میں ہیں نبے ہزار میٹرکٹن جو لکوڈ فارم میں ہیں ایک کروڑ لیٹر اگر دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور اس کو بھارت کے لوگوں کی سنکھیا سے بانٹ دیا جائے تو آپ کو سن کر بہت دکھ ہوگا کہ آپ سب میں مل کر ہر سال لگ بک دو سو میلی گرام جہر ان جنت ناشکوں کا کیٹ ناشکوں کا اپنے شریر میں بھوجن کے روپ میں کھا جاتے ہیں جو شریر کو بن بن بیماریوں کا شکار بنا دیتے ہمارے بھارت کے کھیتوں میں ڈالی جانے والی جو رافعینی کھاد ہے اور ہمارے دیش کے فصلوں کے اوپر چھڑکا جانے والا جو جہر ہے اس کے بارے میں جتنے بھی ریسرچ ہوئے ہیں بھارت میں اور بھارت کے باہر وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کھاد ہم کھیتوں میں ڈالتے ہیں اس کا ماتر آٹھ سے نو پرتشت کام میں آتا ہے باقی سب جہر کے روپ میں پودھوں میں جاتا ہے پودھوں سے تنے میں جاتا ہے تنے سے ان کے فل میں آتا ہے اور فل سے پھر آپ کے بھوجن میں آتا ہے اور بھوجن سے پھر آپ کے انت میں شریر میں آ جاتا ہے اس سے بھی زیادہ گمبیر بات ہے کہ جو پیسٹی سائٹ اور انسیکٹی سائٹ سے سپریے کیے جاتے ہیں چھڑکے جاتے ہیں ان کا صرف پودھوں کے لیے تین سے چار پرتشت ہی اوپیوگ ہو پاتا ہے باقی کا چھانوے پرتشت یہ جہر ہے یہ مٹی میں جاتا ہے مٹی سے پودھوں کی جڑوں میں جاتا ہے جڑوں سے تنے میں جاتا ہے تنے سے فلوں میں جاتا ہے اور فل سے پھر آپ کے بھوجن میں آ جاتا ہے معنی آلٹی میٹلی جو سارا کا سارا جہر ہے ہمارے ہی شریر میں آتا ہے اب اس میں دو طرح سے ہمارے شریر کو یہ نقصان کرتا ہے ہمارے بھارت دیش کا جو کرشی منترالے ہے ان کی جانکاری کے انصار ہر سال یہ جو کیٹ ناشک اور جنت ناشکوں کا جہر کھیت میں جو کسان چھڑکتے ہیں چیتر ہزار کسان ہر سال مر جاتے ہیں اس کو چھڑکتے سب ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے دیش میں کپاس کی ایک فصل ہوتی ہے جس پر سب سے زیادہ یہ کیٹ ناشک اور جنت ناشک چھڑکے جاتے ہیں پھر ہمارے دیش میں گنمے کی فصل پر گیہوں کی فصل پر دھان کی فصل پر سبجیوں کی فصلوں پر ترہ ترہ کے فلوں کے اوپر اور کئی ترہ کی دالوں کی فصل پر سب ترہ کی فصلوں پر یہ جو جہر چھڑکتے ہیں کسان تو جب وہ اسپری کرتے ہیں اسپری کرتے سمیں یہ جہر ہوا میں گھلتا ہے اور سوانس کے دوارہ وہ ہوا ان کے شریر میں جاتی ہے اور تھوڑی سی اوور ڈوز ہونے کے بعد کسانوں کی موت ہو جاتی ہے ہر سال ہمارے دیش کی سرکار کے آنکڑوں کے انصار چھیتر ہزار کسان تو ایسے ہی مر جاتے ہیں اسپری کرتے سمیں دوا کو چھڑکتے سمیں اور ان کا علاج نہیں ہو پاتا کیونکہ ان جہر کو شریر سے باہر نکالنے کے لیے دوائیں اپلبد نہیں ہیں جیادہ تر کسان جب ان جہریلے کیٹ ناشکوں کے اور جنت ناشکوں کے پربھاؤں میں آتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس پہنچتے پہنچتے مر جاتے ہیں کئی تو ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں لیکن ڈاکٹروں کے پاس اتنی اچھی کوئی چکتسہ اپلبد نہ ہونے کے کارن تھوڑے دن سنگھرش کرتے ہیں اور ان کے ہسپیٹل میں دم توڑ دیتے ہیں بہت کم کسان ایسے بھاگشالی ہوتے ہیں جو ان دواوں کے دش پربھاؤں میں آنے کے بعد جیوت بچ پاتے ہیں یا پرانے جیون میں لوٹ پاتے ہیں جو تھوڑے جیوت بھی بچ جاتے ہیں پرانے جیون میں لوٹنے کے لیے ان کے شریر کے کچھ نہ کچھ انگ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں یہ سب سے بڑی موت کا کھیل یا بیاپار ہمارے دیش میں اور دنیا میں چل رہا ہے اب چیتر ہزار کسان تو پرسی اکش مر جاتے ہیں پھر پروک شروع سے یہ جہر ہمارے شریر میں آتا ہے اور یہ جہر پھر کینسر کا کارن بنتا ہے ڈائیبیٹیز کا کارن بنتا ہے ہردیک ہاتھ کا کارن بنتا ہے پیرلیسز کا کارن بنتا ہے برین ہیمریج کا کارن بنتا ہے اور گمبیر بیماریوں کا کارن بنتا ہے اس میں کتنے لاکھ لوگ مر جاتے ہیں سرکار کے پاس اس کے آنکڑے اپ لفظ نہیں ہیں اگر ہم کینسر کے بھارت میں ہوئے سبھی ریسرچز کو دھیان میں رکھیں تو کینسر پہ کام کرنے والے جتنے بھی وششگیوں سے میں ملا ہوں اور میں نے ان کو ایک پرشن پوچھا ہے کہ آپ نے بیس سال کام کیا کینسر پر کسی نے پندرہ سال کام کیا کسی نے پچیس سال کام کیا ایسے کئی ورش سے چکتسک اور بہگیانک اس دیش میں ہیں ان سے جب بھی میں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ مجھے ایک سب سے بڑا کارن بتائیے کینسر کے ہونے کا کوئی ویکتی کے شریر میں کینسر ہوگا یا کسی ویکتی کے شریر میں کینسر نہیں ہوگا ان میں بیسیوں کارن ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے جو شود کیا بیس پچیس سال اس میں سب سے بڑا کارن کیا نکل کے آتا ہے تو بے ہچک سبھی وششگی کہتے ہیں کہ کینسر کا بھارت میں اور دنیا کے دیشوں میں سب سے بڑا کارن جو نکل کے آ رہا ہے وہ جہریلے کیت ناشک اور جہریلے جنت ناشک اور جہریلے رہسائن ایک خاد جو کھیتی کے نام پر ہمارے کھیتوں میں ڈالے جا رہے ہیں حریت کرانتی کے نام پر کھیتوں میں ڈالے جا رہے ہیں اتھپادن بڑھانے کے نام پر کھیتوں میں ڈالے جا رہے ہیں یہی سب سے بڑا کارن ہے کئی وششگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جہر اتنے خراب طریقے سے شریر کو ختم کرتے ہیں کہ بہت سارے اچھے خاصے سوست دکھنے والے لوگ اچانک سے چلے جاتے ہیں اس دنیا کو چھوڑ کر پتا ہی نہیں چلتا کہ ان کے گمبیر کارن کیا تھے بھارت دیش میں پنجاب ہے ہریانہ ہے پسچمی اتر پردیش ہے آندھے پردیش ہے کرناٹک ہے مدھے پردیش کا ایک علاقہ ہے چھتیز گڑھ ہے جھار کھنڈ ہے بیہار ہے اڑیسہ ہے بنگال ہے ایسے قریب سترہ اٹھارے راجے ہیں جہاں سب سے زیادہ یہ جہر کھیتوں میں ڈالا جا رہا ہے ان سترہ اٹھارے راجیوں میں ایک راجی سب سے بڑا ہے جہاں پرتی ایکڑ سب سے زیادہ جہر کھیتوں میں ڈالا جا رہا ہے اس راجی کا نام ہے پنجاب پنجاب میں پرتی ایک ایکڑ کھیت میں ہر سال ایک سو تیرے کلو گرام تو راسانی کھاٹ ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کیس ناشک اور جنت ناشک کا جہر الگ سے ڈالا جاتا ہے اس کے بارے میں آنکڑے گھٹے بڑھتے رہتے ہیں کبھی کپاس کی فصل پر زیادہ اسپری کرنا پڑ جاتا ہے تو پرتی ایکڑ آنکڑا بڑھ جاتا ہے کبھی کبھی کپاس کی فصل آتی ہی نہیں ہے تو اسپری کرنے کی جرورت نہیں پڑتی ہے تو آنکڑا گھٹ جاتا ہے لیکن خاد کا آنکڑا لگ بگ استر رہتا ہے تو یہ جو پرتی ایکڑ اسپری ہو رہا ہے سب سے زیادہ پنجاب میں اور پنجاب میں بھی ایک جلا ہے جس کا نام ہے بھٹنڈا بھٹنڈا میں پرتی ایکڑ سب سے زیادہ جہریلا رسائن کھیتوں میں ڈالا جا رہا ہے اور آج بھارت دیش کے 680 جلوں میں بھٹنڈا سب سے بڑا جلا ہے جہاں سب سے زیادہ کینسر کے مریج ہیں پورے بھارت کے آنکڑوں کے انصار اگر پرتی ایکڑ کینسر کے مریجوں کی سنکھیا آپ گنیں گے تو بھٹنڈا سیر شستان پر ہے اور بھٹنڈا سے ہر دن ایک ٹرین چلتی ہے بیکہ نیر نام کے ایک راجستان کے شہر کے لیے کیونکہ بھٹنڈا میں بہت بڑا ایک میڈیکل کالیج ہے جہاں پر کینسر کے وششک یہ بہت ہیں اور کینسر کا علاج ہوتا ہے وہاں پر تو بھٹنڈا سے بیکہ نیر کے لیے جو ٹرین جاتی ہے ہر دن ہزاروں کینسر کے یاتری اس میں بھر کر بھٹنڈا سے بیکہ نیر جاتے ہیں تو اس ٹرین کا نام کینسر اسپیشل ٹرین ہی رکھا ہے لوگوں اس میں کینسر کے مریج بھر بھر کے جاتے ہیں ہر دن شام کو وہ چلتی ہے ٹرین بیکہ نیر صبح پہنچتی ہے پھر بیکہ نیر سے واپس آتی ہے پھر بھٹنڈا سے لے کے جاتی ہے رات دن ایسے ہی چلتا ہے بھٹنڈا کے بعد دوسرا سب سے بڑا جلا جہاں پر کینسر کے مریجوں کی سنکھیا بہت ہے جلندھر ہے اور جلندھر بھی بھارت میں جہاں سب سے آدھا جہر پرتی اکڑ کھیتوں میں ڈالا جا رہا ہے پھر ہوشی آرپور ہے وہ بھی پنجاب میں ہی آتا ہے پھر ہریانہ کے کچھ جلے ہیں پھر پشمی اتر پردیش کے اور پھر پورے بھارت کے تو یہ بہت بڑا موت کا ویاپار چل رہا ہے ہمارے دیش میں لاکھوں لوگ پروک شروع سے اس سے مر رہے ہیں اور 76000 کتان پرتیق شروع سے اس کھیل میں یا اس ویاپار میں مارے جا رہے ہیں آپ پوچھیں گے یہ ویاپار کر کون رہا ہے لگبک دنیا کی ایک ہزار بڑی بڑی ویدیشی کمپنیاں ہیں جو اس ویاپار میں لگی ہوئیں امریکہ کی کمپنیاں ہیں جرمنی کی ہیں جاپان کی ہیں فرانس کی ہیں سویڈن کی ہیں نوروے کی ہیں ڈینمارک کی ہیں ہمارے پڑوسی چائنہ کی ہیں کچھ روس کی کمپنیاں ہیں ایسے دنیا کے چوبیس دیشوں کی لگبک ایک ہزار کمپنیاں ہیں اور ان میں سے کچھ کمپنیوں کا بھارت کی کمپنیوں کے ساتھ کالیبریشن ہے سمجھ ہوتا ہے تو بھارت کی کچھ کمپنیوں کے ساتھ مل کر دنیا کی لگبک ایک ہزار بڑی ویدیشی کمپنیاں ملٹی نیشنل کارپوریشن اس موت کے ویاپار میں لگی ہوئی ہیں آپ بولیں گے جی اس موت کے ویاپار میں ان کمپنیوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے مانوطہ کو تو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے لوگوں کو تو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ان کمپنیوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے تو ان کمپنیوں کا مال بک رہا ہے بازار میں یہ جو جہریلے کیت ناشک بنا رہی ہیں یہ جو جہریلہ خات بنا رہی ہیں ان کی بکری دھڑا دھڑ بڑھتی چلی جا رہی ہے انیس سا ساکھ کے پہلے جن ویدیشی کمپنیوں کا ایک روپے کا سامان بھی اس دیش میں نہیں بکتا تھا ان ویدیشی کمپنیوں کی بکری آج کل ہزاروں کروڑ روپے میں ہو گئے آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ ایک ہزار بڑی بڑی باہر کے دیشوں کی کمپنیاں اور ان کے ساتھ مل کر بھارت کی کچھ کمپنیاں ایک سال میں لگ بگ پانچ لاکھ کروڑ روپے کما رہی ہیں اس موت کے بیعپار ان کی جھولی بھر رہی ہے ان کی تجوریاں بھر رہی ہیں ان کا گھر بھر رہا ہے وہ جہر بیچ رہے ہیں اور اس جہر کو ہمارے کسان کھرید کر اپنے کھیتوں میں ڈال رہے ہیں تو کسانوں کی جندگی سے لگ بگ پانچ لاکھ کروڑ روپے نکل کے بڑی بڑی ویدیشی کمپنیوں کے کھجانوں میں جا رہا ہے منافع کے روپ میں تو یہ ایک ہزار سے زیادہ جو ویدیشی کمپنیاں بھارت میں موت کا بیعپار چلا رہی ہیں ان کمپنیوں کو سال میں پانچ لاکھ کروڑ کا فائدہ ہو رہا ہے اور میں آپ کو ایک ہاتھیاسپت بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان کمپنیوں سے ہمارے جیسے لوگ بات کرتے ہیں ان کے ایجنٹوں سے ان کے عدکاریوں سے تو یہ کمپنی کے عدکاری کتر کیا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بیچنا مجبوری ہے اگر ہم یہ نہیں بیچیں گے کیٹ ناشک یہ جنتو ناشک نہیں بیچیں گے تو بھارت میں فصل چوپٹ ہو جائے گی ساری فصل کو کیڑے کھا جائیں گے ساری فصل کو جنتو کھا جائیں گے تب کسانوں کی مدد کرنے کون آئے گا تو میں نے اس کے آنکڑے نکالنے کی کوشش کی کہ مان لیجئے ایک روپے کا بھی جہر ہم ہمارے کھیت میں نہ ڈالیں اور فصل ہماری کیڑے ہی کھانے والے ہوں تو کتنی فصل کو ہر سال ہمارے دیش کے کیڑے کھا جاتے ہوں گے یا کتنے جنتو کتنے کیٹ فصل کا بربادی کے کارن بنتے ہوں گے تو بھارت سرکار ہی کہتی ہے کہ لگ بگ ایک سال میں ایک ہزار پانچ سو کروڑ روپے کی فصل برباد ہوتی ہے اگر یہ جہریلے کیٹ ناشکوں کو اسپریے نہیں کیا جائے آپ سبیت کے دھیان میں یہ بات میں لانا چاہتا ہوں ایک ہزار پانچ سو کروڑ روپے کی فصل برباد ہوتی ہے اگر یہ جہر کھیتوں میں نہ ڈالا جائے آپ جرہ سوچئے ایک ہزار پانچ سو کروڑ روپے کتنی بڑی رقم ہے پندرہ سو کروڑ روپے کتنی بڑی رقم ہے ایک ہزار پانچ سو کروڑ روپے کی فصل کو بچانے کے نام پر یہ ایک ہزار کمپنیاں پانچ لاکھ کروڑ روپے کا دھندہ کر لیتی یہ صرف ٹیٹنے کی بات آپ سوچئے نا ایک ہزار پانچ سو کروڑ روپے کی فصل برباد ہوتی ہے بھارت سرکار کہتی ہے پندرہ عرب روپے کی فصل برباد ہوتی ہے ہمارے دیش میں کسانوں کی اگر اس پر جہر نہ ڈالا جائے انڈوسلفان اسپری نہ کریں میلاتھیان اسپری نہ کریں الڈی کار بھی اسپری نہ کریں لنڈین کا اسپری نہ کیا جائے مونوکروٹو فوس نہ ڈالا جائے ڈائیکرومیٹ نہ ڈالا جائے سیکڑوں قسم کے یہ کیٹ ناشک ہیں جہریلے رسائن ہیں یہ اگر کھیتوں میں نہ ڈالے جائیں تو صرف پندرہ سو کروڑ روپے کی فصل برباد ہوتی ہے تو پندرہ سو کروڑ کی فصل کی بربادی کو روکنے کے لیے یہ ساری کمپنیاں مل کر پانچ لاکھ کروڑ روپے کا بیاپار کر لیتی ہیں جہریلے رسائن بیچ لیتی ہیں اس کا مطلب بہت صاف ہے فصل کو بربادی سے نہیں بچانا ہے واسطم میں ان کمپنیوں کو موت کا بیاپار چلانا ہے جہر کا بیاپار کرنا ہے جہر کو بکوانا ہے اور جہر کو ہمارے کھیتوں کی دھمنیوں میں ڈالوانا ہے یہ ایک بہت بڑی ساجش ہے اور یہ ایک بہت بڑا شڑینتر ہے یہ ساجش اور شڑینتر میں کیوں کہنا چاہتا ہوں میں آپ کا دھیان کچھ ایسے کیٹ ناشکوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جن کو دنیا کے امیر دیشوں نے بیس سال پہلے اپنے دیشوں میں بنانا اور کھیتوں میں ڈالنا بند کر دیا ایک بہت خراب جہر ہے جس کا نام ہے انڈو سلفان انڈو سلفان کو امریکہ کی دیش میں بیس سال پہلے پرتبندت کر دیا گیا انڈو سلفان کو فرانس نے جرمنی نے دین مارک نے نوروے نے انڈو سلفان کو انگلینڈ نے اسکوٹلینڈ نے آئرلینڈ نے بیس سال پہلے بند کر دیا جاپان نام کے دیش نے انڈو سلفان کا اتفادن اور کھیت میں ڈالنا بیس سال پہلے بند کر دیا دنیا کے چھپن سے زیادہ دیشوں میں انڈو سلفان نہ بنایا جاتا ہے نہ کھیتوں میں ڈالا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے خراب جہر ہے انڈو سلفان کے بارے میں جاپان اور امریکہ اور یوروپ کے بیگیانکوں نے جو شود کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس کی ایک بون کسی کی جیپ پر ڈال دی جائے تو اتنی پریابت ہے وہ ایک بون کہ اس ویکتی کو کینسر ہو اور وہ مر جائے اتنا خطرناک اور تیور قسم کا یہ جہر ہے اس کے بارے میں دنیا کے وشششگیوں نے جب شود کیا تو پتا چلا کہ سیریبرل پلسی نام کی جو بیماری ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا کارن میں سے ایک ہے انڈو سلفان بچوں کو جینیٹک ڈیسورڈر جو ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا کارن ہے انڈو سلفان کینسر کا ایک سب سے بڑا کارن ہے انڈو سلفان خون میں ترہ ترہ کی وکرتیوں کے آنے کا بہت بڑا کارن ہے انڈو سلفان اس لیے بیس سال پہلے انڈو سلفان کو تمام دنیا کے امیر دیشوں نے اپنے ہاں بنانا اور بیچنا بن کر دیا لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جن دیشوں میں 20 سال سے انڈو سلفان بنتا نہیں اور بیچا نہیں جاتا انہی دیشوں کی کمپنیاں بھارت میں آ کر انڈو سلفان بناتی ہیں اور بھارت میں بیچتی اور ہمارے کسانوں کو الٹا سیدھا پٹی پڑھا کر ان کو لالچ دلا کر انڈو سلفان کا سپری کراتی ہیں اور دھڑلے سے موت کا ویاپار کرتی ہیں اس لیے کئی بار مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی ساجش یا کوئی بہت بڑا شڑی شڑینتر تو بھارت کے خلاف نہیں ہو رہا ہے جس میں یہ امیر دیشوں کے دوارہ ایسی ساجش اور شڑینتر کیا جائے کہ بھارت جیسے گریب دیشوں کے لوگ ہمیشہ گمبیر بیماریوں سے مرتے رہیں تاکہ امیر دیشوں کی کمپنیوں کے دواؤں کا بھی بیاپار چل سکے اگر بھارت میں کینسر نہیں ہوگا تو کینسر کی بکنے والی دواؤں کی بکری آگے کیسے بڑھے گی اگر بھارت میں جینیٹک ڈس آرڈر نہیں ہوں گے تو جینیٹک ڈس آرڈر کو ٹھیک کرنے کے نام پر بکنے والی دوائیں کیسے بکیں گی اگر بھارت کے لوگوں کے خون میں ترہ ترہ کی خرابیاں اور گڑھ بڑیاں نہیں ہوں گی تو خون کی بکرتیوں کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرنے والی دوائیں کیسے بکیں گی تو یہ تو سیدھا سا کھیل ہے اگر کینسر بڑھے گا تو کینسر کی دوائیں بڑھیں گی کینسر کی دوائیں بڑھیں گی تو پھر امریکن اور یوروپین کمپنیوں کا بزنس چلے گا پھر ان کو منافع ہوگا تو ایک طرف کینسر پیدا کرنے والے جہر کو بیچا جائے اس میں سے منافع کمایا جائے پھر اس کینسر کو ٹھیک کرنے کے نام پر دوائیں بیچی جائیں اور اس میں سے ہزاروں گناہ منافع کمایا جائے آپ تو یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کہ بھارت میں کینسر کی جتنی بھی دوائیں بازار میں اس سمیں پرچلت ہیں وہ جیدہ تر دوائیں پیٹنٹڈ ہیں یوروپین اور امریکن کمپنیوں کے کنٹرول میں ان کے پیٹنٹ ہیں اور بھارت سرکار ان کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہے کہ آپ ان دوائوں کو آف پیٹنٹ کرنے کے لیے ہمیں مانے کانون بنا لینے دیجئے وہ سرکار کو کانون نہیں بنانے دے رہے ہیں پرنام یہ ہو رہا ہے کہ کینسر کی دوائیں سب سے مہنگی بک رہی ہیں اس دیش اس بیبھاک کے ایک منتری ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا شریر رامویلا سپاسوان ایک بار ان سے میرا پرچیکش چرچہ کا موقع ملا تھا اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ یہ رسائن منترالے کے منتری جب رہے تو آپ نے جو سنگھرش کیا ہے کسی ایک بات پر تو انہوں نے کہا کہ کینسر کی دوائیں سستی بھارت میں بکیں اس کے لیے ان کا پیٹنٹ سماپس کیا جائے اور اس کو آف پیٹنٹ کیا جائے تاکہ کوئی بھی دوسری دوائیں کمپنی ان کو سستا بنا کر بھارت میں بیچ سکے اس کے لیے میں چار سال لگاتار منسٹری میں سنگرش کرتا رہا لیکن مجھے کامیابی نہیں ملی کیونکہ یہ کینسر کی دوائیں بیچنے والی کمپنیوں کی لابی اتنی مجبوط ہے کہ اس نے پورے دیش کے منترالےوں کو اپنی مٹھی میں بند کیا ہوا ہے ہمارے دیش کا منتری کچھ کمپنیوں کی لابی کے سامنے ہار جاتا ہے پراست ہو جاتا ہے تو آپ دیکھئے شڑینتر کا حصہ کیا ہے ایک طرف اینڈو سلفان جیسے جہر لینڈین جیسے جہر ایلڈی کارب جیسے جہر جو یوروپ اور امریکہ میں نہیں بک رہے ہیں ان کو بھارت میں لاکر بیچا جائے اور پانچ لاکھ کروڑ روپے اس میں سے کمائے جائیں پھر یہ جہر کے کارن بھارت کے لوگوں کو کینسر ہونے لگے پھر اس کینسر کا علاج کرنے کے نام پر دمائے بیچی جائیں اور اس میں لاکھوں کروڑوں روپے کمائے جائے ایسا شڑینتر ایسی ساجش اس موت کے ویاپار میں چل رہے ہیں اور یہ موت کا ویاپار اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ بھارت کا کسان تو بالکل اس میں مجبور ہے مر جانے کے لئے ہم اور آپ سب بھی بہت مجبور ہو چکے ہیں مر جانے کے لئے آپ بہت اچھے یوگ کی چکتسک ہیں میں آپ کو ونمرتہ پوروکے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ چکتسک کے روپ میں اپنا کلینک چلاتے ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ اپنا گھر چلانے کے لئے سبجی بجار جاتے ہیں اور سبجیاں خرید کر لاتے ہیں اور سبجیوں کے ساتھ کبھی آپ فل خرید کر لاتے ہیں آپ نے کبھی انگور خریدا ہوگا بازار سے کالا انگور خریدا ہو یا سفید انگور خریدا ہو تو انگور کو آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس پر سفید سفید رنگ کا کوئی پاودر چھپکا ہوا ہے اور اتنا جبرجست چھپکا ہوا ہے کہ اس کو ایک بار پانی سے دھولو تو بھی نہیں چھوٹتا دو بار دھولو تو بھی نہیں چھوٹتا تین بار دھولو چار بار دھولو پانچ بار دھولو دس بار دھولو پچاس بار دھولو سو بار دھولو تو بھی نہیں چھوٹے گا کیونکہ وہ آگزیلک ایسٹ کا پاودر ہے پھر آپ انگور کھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ چکت تک ہو کر جہر کھاتے اور آپ اکیلے انگور نہیں کھاتے ہیں آپ کے کسی سہیوگی کو بھی کھلاتے ہیں آپ کے کسی مہمان کو بھی کھلاتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں مہمان دیوتا ہوتا ہے اور انہی کو جہر بھرا انگور کھلا دیتے ہیں پھر یہی انگور کو آپ سکھا لیتے ہیں کشمش بنا لیتے ہیں پھر اس کشمش کو کھیر میں ڈالتے ہیں اس کشمش کو ہلوے میں ڈالتے ہیں اس کشمش کو آپ اپنے کئی طرح کے پکوانوں میں ڈالتے ہیں پھر کھا جاتے ہیں پھر اتنا ہی جہر آپ نے کھا لیا بازار سے اسی طرح سے آپ ٹماٹر کھریدتے ہیں سیو کھریدتے ہیں آپ کبھی باہر چلے جائیے جہاں سیو پیدا ہوتا ہے جمہو کاشمی اور ہیماچل پردیش میں میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسانوں کو کہ سیو کا جو گچھا ہوتا ہے نا اس کو سیدھے دبو دیتے ہیں جہریلے رسائن میں پھر ہم بھنڈی کھاتے ہیں ہم تورے ہی کھاتے ہیں دودھی کھاتے ہیں ہم پالک کھاتے ہیں میتھی کھاتے ہیں سبجیوں کے اوپر اتنا اسپری ہوتا ہے ان سبھی کیمیکلز کا کہ حالت خراب ہے کھاتے کھاتے ایک سادھرن بھارتواسی کلپنا کریے سال بھر میں دو سو میلی گرام جہر کھا جاتا ہے سبجیوں کے روپ میں اور ایک سادھرن بھارتواسی گے ہوں چاول چنے دال پر جو یوریا ڈالا گیا ڈی اے پی سپر فوسفیٹ ڈالا گیا اس کے روپ میں قریب قریب ایک کلو سات سو گرام رسائن کھا جاتا ہے یوریا ڈی اے پی سپر فوسفیٹ کے روپ میں ایک کلو سات سو گرام ہم رسائن کھا جاتے ہیں انڈو سلفان ایلڈی کار بلنڈین کے روپ میں دو سو گرام اور خطرناک جہر کھا جاتے ہیں منہ سال بھر میں لگ بگ دو کلو گرام جہر ہمارے شریر میں جا رہا ہے پھر اس جہر کو باہر نکالنے کے لیے بھگوان نے آپ کا جو تنتر بنا رکھا ہے اس کو کیا ترکت کام کرنا پڑ رہا ہے اور وہ کام کرتے کرتے آپ کا تنتر فیل ہو جائے آپ کی کڈنی فیل ہو جائے آپ کا لیور خراب ہو جائے آپ کی جندگی بلکل موت کے موہ میں سما جائے تو کون جمعے دار ہے اس کا جمعے دار تو وہ کمپنیاں ہیں جن کی سنکھیا لگ بگ ایک ہزار سے زیادہ ہے جو اپنے سوارت کی پورتی کے لیے اس موت کے بھیاپار کو بھارت میں چلا رہے ہیں اور پورے بھارت کو دھیرے دھیرے اندھے کوئیں کی طرف دھکیلتے چلے جائے آپ بولیں گے یہ موت کا بھیاپار خالی بھارت میں چل رہا ہے نہیں دنیا کے بہت سارے گریب دیشوں میں چل رہا ہے بھارت اس میں سے ایک ہے ہمارا پڑوسی دیش انڈونیشیا وہاں بھی یہی موت کا بھیاپار چل رہا ہے ہمارا ایک پڑوسی دیش بیتنام وہاں بھی یہی موت کا بھیاپار چل رہا ہے ہمارا ایک پڑوسی دیش افریقہ وہاں بھی یہی موت کا بھیاپار چل رہا ہے دنیا میں جو گریب دیش مانے جاتے ہیں جو وکاششیل دیش مانے جاتے ہیں جو ابھی تک امیر نہیں ہوئے ہیں سمردشالی نہیں ہوئے ہیں ایسے دیڑھ سو سے زیادہ دیشوں میں یہی موت کا بیاپار چل رہا ہے اور یہی ہزار کمپنیاں ہیں جن کے نام ہیں وہ ان دیشوں میں بھی یہی موت بانٹ رہی ہیں اور ان سبھی دیشوں میں ایک ہی ترک چلایا جا رہا ہے کرشی اتفادن بڑھانا ہے اناج کو خراب ہونے سے بچانا ہے اس لیے یہ سارا جہریلا رسائن کھیتوں میں ڈالنا ہے اب جب ان کمپنیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اتفادن اگر کرشی کا بڑھانا ہے اور اناج کو خراب ہونے سے بچانا ہے فل سبجیوں کو سڑنے سے بچانا ہے تو یہ کام تم تمہارے دیش میں کیوں نہیں کرتے امریکہ میں کیوں نہیں یہ جہر بنا کے بیچتے کناڈا میں یہ جہر بنا کے کیوں نہیں بیچتے جرمنی اور فرانس میں یہ جہر کیوں نہیں بکتا ہے یوروپ کے دوسرے دیشوں میں یہ جہر کیوں نہیں بکتا ہے اگر ان کا اتفادن ان کو بڑھانا ہے بھارت جیسے دیشوں میں تو ان کے اپنے دیش میں بھی تو ان کا اتفادن ان کو بڑھانا ہوگا ہمارے بھوجن کو اگر انہیں بچانا ہے تو ان کے اپنے دیش میں بھی ہونے والے بھوجن کو تو بچانا ہوگا آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ان کے اپنے دیشوں میں وہ جہر مقت کھیتی کرواتے امریکہ میں اور یوروپ کے دیشوں میں جو کسان کھیت میں جہر نہیں ڈالتے ان کو چار سو پرتشت تک سبسیڈی دی جاتی ہے سرکاروں کی طرف سے یہ چار سو پرتشت سبسیڈی کا مطلب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اگر کوئی کسان امریکہ اور یوروپ میں سو ڈالر کا اتفادن کرے اور اس کھیت کے اتفادن میں وہ ایک پیسے کا بھی جہر نہ ڈالے یوریا ڈی اے پی نہ ڈالے انڈو سلفان آدھی نہ ڈالے تو اس کسان کے سو ڈالر کے اتفادن کو سرکار چار سو ڈالر میں خریدتی ہے زیادہ قیمت دے کے خریدتی ہے سو ڈالر کے اتفادن کو چار سو ڈالر میں خرید لیتے پھر دنیا مر کے دیشوں میں اس کو وہ بیچتے یہ الگ بات ہے تو اپنے دیش میں یوروپ اور امریکہ کے کسانوں کو وہ کہتے ہیں کہ جہر مقت کھیتی کرو وش مقت کھیتی کرو کھیت میں جہر نہ ڈالو اور زیادہ پیسہ لے لو سرکار سے اور وہی دیش کی کمپنیاں بھارت میں آ کر الٹا کام کرتی ہیں جہر یکت کھیتی کراتی ہیں وش یکت کھیتی کراتی ہیں اور ہمارے کھیتوں کی دھمنیوں میں ہماری دھرتی ماتئی کی دھمنیوں میں اتنا جہر اتنا جہر اتنا جہر ڈالوا دیا ہے کہ آپ کے خون میں میرے خون میں بھارتواسیوں کے خون میں یہ جہر آنے لگا ہے ہمارے دیش میں کئی ویگیانک سنساؤں نے تو یہاں تک ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ ماتاؤں کے دودھ میں ابھی انڈو سلفان پایا گیا ہے ماتاؤں کے دودھ میں الڈی کارو پایا گیا ماتاؤں کے دودھ میں لنڈین نکلا ہے ماتائیں اپنے نونحال بچوں کو جو دودھ پلاتی ہیں اس میں یہ جہر پایا گیا ہے آپ سوچئے کہ یہ جہر کتنے بڑے پیمانے پر کتنے بڑے استر پر ہمارے دیش کے لوگوں کے سواستے کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے بہت بڑا موت کا ویاپار یہ ہو رہا ہے اور بھارت جیسے دیش میں جتنا یہ پیدا کر رہے ہیں اور کھیتوں میں ڈلوارہے ہیں بھارت جیسے گریب دیشوں کے بارے میں میں نے جب آنکڑے نکالنے کی کوشش کی تو بھارت جیسے دنیا کے ایک سو پچاس دیشوں میں ہر سال قریب بیس لاکھ میٹر اکٹن یہ جہر پیدا کر کے کھیتوں میں ڈلوا دیا جاتا ہے اور ان سبھی دیشوں میں یہی برا حال ہو رہا ہے سبھی گریب دیشوں میں کینسر کے مریج بڑھ رہے ہیں سبھی گریب دیشوں میں یہ جہر لوگوں کے خون میں بڑھ رہا ہے اور سبھی گریب دیشوں کو یہ تکلیف پیدا کر رہا ہے تو آپ بولیں گے کیا کرنا چاہئے اس کا کوئی وکلپ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا اس کا کوئی راستہ ہمیں کھوجنا پڑے گا یہ موت کے ویاپار کو اس طرح کی ہم کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے اور اس کا سب سے اچھا وکلپ ہے آپ جیسے چکت سکت آپ جیسے ڈاکٹر اگر جاگروک ہو جائیں تو بہت بڑی بات بن سکتی ہے اس دیش میں دنیا میں بھی وہ کرانسی کی طرح سے فیل سکتی ہے آپ بولیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ صرف اتنا ونمرتہ سے ایک چھوٹا سا کام کریے کہ جب کوئی مریج آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کینسر کا مریج ہوتا ہے یا کسی گمبھیر بیماری کا شکار ہوتا ہے جس میں اس کی کیڈنی فیل ہو چکی ہوتی ہے جس میں اس کا اور بھی شریر کے کسی انگ کے بلکل ختم ہو جانے کی بات ہوتی ہے اور آپ جب اس مریج کو کچھ سمجھاتے ہیں تو اس مریج کو ونمرتہ پوروک ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دیا کریے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے شریر کی یہ اتنی بڑی خرابی جو ہوئی ہے یا اتنی بڑی بیماری جو ہوئی ہے وہ اس جہر کے کارن ہیں جو تم نے بھوجن کے روپ میں کھایا تو مریج چونک جائے گا وہ کہے گا میں نے بھوجن کے روپ میں کون سا جہر کھایا تب آپ اس کو سمجھائیے کہ کھیتوں میں جو گہوں چنا چاول دال پیدا ہو رہا ہے اس میں راسانیک جہر ڈالا جا رہا ہے جو فل پیدا ہو رہا ہے اس پر جہر چھلکا جا رہا ہے جو سبجیاں آ رہی ہیں اس پر جہر چھلکا جا رہا ہے اور یہ جہر ہم کو کھانے کے لیے مجبوری میں اپیو کرنا پڑ رہا ہے یہ جہر ایک بہت بڑا کارن ہے کینسر کا تو اس مریج میں تھوڑی چیتنا آئے گی وہ پوچھے گا میں کیا کروں ڈاکٹر تو آپ اس کو کہیے کہ تم جس سے خریدتے ہو اس کے پاس جاؤ جو تم کو سبجیاں بیچتا ہے جو فل بیچتا ہے جو ان بیچتا ہے اور اس کو کہو کہ مجھے بنا جہر کی سبجی چاہیے مجھے بنا جہر کا ان چاہیے مجھے وشمکت گہوں چاول چنا دال مٹر چاہیے مجھے وشمکت سبجیاں چاہیے مجھے وشمکت فل چاہیے تو جب مان پیدا ہوگی تو اتفادن بھی ہوگا ارت شاستر میں ایک سامن سدھانت ہے کہ ڈیمانڈ پہلے ہوتی ہے سپلائی اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے آپ سب چکت سک بندو اگر چاہیں تو سارے دیش میں جیوک اناچ کے لیے بہت اچھے اناچ کے لیے وشمکت اناچ کے لیے جہرمکت اناچ کے لیے ایک واتورن نرمان کر سکتے ہیں آپ اس دیش میں ایک ڈیمانڈ کھڑی کر سکتے ہیں اور اس ڈیمانڈ کو بھرنے کے لیے پھر کسانوں کو مجبور ہو کر گائی کے گوبر سے بیس کے گوبر سے بیل کے گوبر سے وشمکت کھیتی کرنی پڑے گی جہرمکت کھیتی کرنی پڑے گی پھر ان کا بکنا شروع ہوگا پھر دیرے دیرے ان کمپنیوں کے بازار ختم ہوں گے اور ان کا جو شڑینت اور ساجش چل رہا ہے بھارت میں یہ پوری طرح سے ہم ناکامیاب بنا پائیں گے اور اس کو ختم کر پائیں گے یہی ایک راستہ دوسرا کوئی راستہ نہیں اور آپ سے اس راستے پر چلنے کی اپیکشہ اس لیے کی جاتی ہے ہمارے دیش میں ڈاکٹر کی کہی ہوئی بات اور ایک سادھرن بیقتی کی کہی ہوئی بات میں جمین آسمان کا انتر ہوتا ہے جب کوئی مریج کسی ڈاکٹر کے مو سے کچھ سن لیتا ہے تو وہ کہتا یہ ڈاکٹر نے کہا ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر بھگوان کا پرتیروپ ہے وہ اس سے کم پر بات نہیں کرتا ہے میں نے دیکھا ہے بہت سارے مریجوں کو وہ آپ کا پریسکرپشن لکھا ہوا سلپ لے کے کسی دکان پر جاتے ہیں کیمسٹ کے پاس اور میں نے دیکھا وہ جھگڑا کرتے ہیں کیمسٹ سے جھگڑا کس بات کا ہوتا ہے کیمسٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جو دوا لکھی ہے یہ تو ہے نہیں میرے پاس ایسی ہی بہت اچھی دوسری دوا ہے وہ جھگڑا کرتا ہے نہیں نہیں مجھے وہ نہیں چاہیے یہ ہی چاہیے جو ڈاکٹر نے لکھی ہے اور وہ سمجھاتے سمجھاتے کیمسٹ پریشان ہوتا ہے کہ بھئیہ ایک ہی دوا کے یہ دو نام ہیں وہ مانتا ہی نہیں ہے ڈاکٹر نے لکھی ہے اس لیے مجھے تو یہی چاہیے کیونکہ اس کا بھروسہ ہے آپ پر کیونکہ وشواس ہے آپ پر آپ کے اوپر جو مریجوں کا یہ بھروسہ اور وشواس ہے اس کا صدوپیو کرتے ہوئے آپ اس بڑے موت کے بیعپار کو بند کرانے میں بہت بڑے سہائک ہو سکتے ہیں جب آپ مریجوں کو یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ دیکھو بھائی تمہاری بیماری ٹھیک کرنے کے لیے دوا تو میں دے رہا ہوں لیکن اس دوا سے زیادہ بھی تمہیں دوسرے کام کرنے پڑیں گے تو وہ پوچھے گا کیا کروں تو کہنے لگو جہر مقتن کھانا شروع کرو جہر مقت سبجیاں کھانا شروع کرو جہر مقت فل کھانا شروع کرو تو وہ کہے گا کہاں ملے گا تو جہاں سے یہ مل رہا ہے جہر یکت وہیں جہر مقت ملے گا مان پیدا کرو ڈیمان پیدا کرو تو لوگ اپنے آپ پیدا کریں گے تو پہلے کم پیدا ہوگا شاید زیادہ قیمت میں بھکے گا پھر زیادہ پیدا ہونے لگے گا قیمتیں کم ہوتی جائیں گی اور ایک سامن روح سے پورے بھارت کے لوگوں کو وشمکت اناج وشمکت بھوجن وشمکت سبجیاں اور وشمکت فل اپ لبد ہو جائیں ایک طرف ان کمپنیوں کا بازار بھی ختم ہو جائے گا ان کی طاقت بھی کمزور ہو جائے گی اور دوسری طرف ہمارے لوگوں کو کینسر جیسی گمبیر بیماریوں سے بچنے کا راستہ بھی کھل جائے گا ماتاؤں کے شریف میں یہ جہر آ گیا ہے دودھ کے روپ میں یہ بھی کم ہوتا چلا جائے گا اور ایک سب سے آخر میں جو بڑا کام ہوگا وہ یہ کہ سارے بھارت دیش میں جب یہ کھیتی میں سکرانتی آ جائے گی تو بڑا سوال پیدا ہوگا وہ یہ کہ کیا بینہ یوریا بینہ ڈی اے پی اتفادن ہو پائے گا کیونکہ ہمارے دیش میں یہ جہر بیچنے والی کمپنیوں نے ایک کترک فیلا رکھا ہے کہ یوریا ڈی اے پی کے بینہ تو اتفادن ہو ہی نہیں سکتا میں آپ کو ونمرتہ پورپا کے جانکاری دینا چاہتا ہوں اس بھارت دیش میں بہت سارے جاگرو کسان پچھلے پندرے سالوں میں ایسے نکلے ہیں جنہوں نے اپنے کھیت میں یوریا ڈی اے پی ڈالنا بند کر دیا جنہوں نے انڈو سلفان میلاتھیان پیراتھیان ڈالنا بند کر دیا جنہوں نے لنڈین ایلڈی کار جیسے خطرناک جہر ڈالنا بند کر دیا ایسے ہزاروں کسان ہیں اور ان کی قریب بیس لاکھ اکڑ جمین پر بینا یوریا بینا ڈی اے پی اناج پیدا ہو رہا ہے بینا کسی جہر کے بینا کسی کیتنا شگر جنتو ناشک کے سبجیاں پیدا ہو رہی ہیں فل پیدا ہو رہے ہیں بیس لاکھ اکڑ میں کھیتی بھارت میں ہو رہی ہے سب سے زیادہ یہ کھیتی مہاراشر میں ہو رہی ہے کرناٹک میں ہو رہی ہے آندھ پردیش میں ہو رہی ہے تمیلناڈو میں ہو رہی ہے کیرل میں ہو رہی ہے مدھ پردیش میں ہو رہی ہے چھتیز گڑ میں ہو رہی ہے اب تو جھارکھن بیہار میں بھی شروع ہو گئی ہے ہزاروں کسان لگ گئے ہیں اور ان کسانوں کا انوحب یہ کہتا ہے کہ یوریا ڈی اے پی سے وہ جتنا پیدا کرتے تھے اس نے جادہ پیدا بار ان کی بینہ یوریا بینہ ڈی اے پی سے ہو رہی ہے آپ کو میں آنکڑے بتانا چاہتا ہوں کہ جو کسان پہلے یوریا ڈی اے پی سے ایک اکڑ میں تیس میٹرکٹن گنہ پیدا کرتے تھے اب وہی کسان گائے کا گوبر بھینس کا گوبر بیل کا گوبر کھیتوں میں ڈال کر ایک اکڑ میں نبی میٹرکٹن گنہ پیدا کر رہے ہیں تین گناہ زیادہ جو کسان پہلے یوریا ڈی اے پی سے ایک اکڑ میں پندر بیس کونٹل تک گہوں پیدا کرتے تھے آج وہ گائے کے گوبر بیل کے گوبر بھینس کے گوبر کا اپیو کر کے ایک اکڑ میں پچیس سے تیس کونٹل گہوں پیدا کر رہے ہیں ٹھیک دگنا جو کسان پہلے دو سے دھائی کونٹل کپاس پیدا کرتے تھے ایک اکڑ میں یوریا ڈی اے پی سے آج وہ سات کونٹل کپاس پیدا کر رہے ہیں بینا یوریا بینا ڈی اے پی کے گہوں جادہ ہو رہا ہے دھان جادہ ہو رہا ہے گنہ جادہ ہو رہا ہے سبجیاں بھرپور ہو رہی ہیں فل بھرپور ہو رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو پچھلے چالیس پہتالیس سال اس دیش میں فیلائے گیا کہ اتپازن صرف یوریا ڈی اے پی سے ہی بڑھ سکتا ہے اتپازن بینا یوریا بینا ڈی اے پی کے بھی بڑھتا ہے اور دنیا میں جب یہ کیٹنا شک اور جہر نہیں بنایا جاتا تھا دوسرے وشید کے پہلے تک کبھی بھی دنیا میں یہ جہر بنا نہیں اور کہیں دالا نہیں گیا یہ تو سیکنڈ ورڈ وار میں ہوا کہ یہ جہر کا اتپازن شروع ہوا کیونکہ انیس سو پیتالیس میں جب دوسرا وشید ختم ہو گیا تو یوروپ کی بہت ساری کمپنیوں کے سامنے یہ سنکٹ کھڑا ہو گیا کہ وہ بنائیں کیا کیونکہ ان کمپنیوں میں جہریل راسانیک ہتھیار بنائے جاتے تھے اور وہ ہتھیار وشید میں استعمال ہوتے تھے تو جب تک وشید چلا تب تک ہتھیار بکھتے رہے جب وشید ختم ہو گیا تو ہتھیار بیچنے کا راستہ بند ہو گیا تو ہزاروں یوروپ کی اور امریکہ کی کمپنیوں کے سامنے سنکٹ کھڑا ہو گیا کہ وہ اتپادن کیا کریں تو پھر ان کمپنیوں نے راستہ نکالا کہ جن کارکھانوں میں ہتھیاروں کا اتپادن ہوتا ہے انہی کارکھانوں میں جہریلے راسائنک چیزوں کا اتپادن کر کے یوریا ڈی اے پی الڈی کار بلینڈین کے نام پر دنیا بھر میں بیچا جائے آپ سبھی جانتے ہیں وگیان آپ نے پڑھا ہے راسائن شاستر کے بارے میں تھوڑا تو آپ سبھی جانتے ہیں وہ یہ کہ جن راسائنوں سے راسائنک ہتھیار بنتے ہیں یود لڑنے کے لیے انہی راسائنوں سے یوریا ڈی اے پی بنتا ہے جن راسائنوں سے راسائنک جہریلے ہتھیار بنتے ہیں کیمیکل گیسز کے نام پر کیمیکل بوم کے نام پر انہی جہریلے راسائنوں سے یہ لنڈین ایڈی کارکھ جیسے جہر انڈو سلفان جیسے جہر بنتے ہیں جو کھیتوں میں ڈالے جاتے ہیں معنی مول راسائن ایک ہی ہے جس سے آپ راسائنک ہتھیار بنا لو اور یود میں استعمال کر لو یا جس سے یوریا ڈی اے پی اور پیسٹی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ بنا لو اور کھیتوں میں استعمال کر لو تو مول راسائن بنانے والی جوروپ اور امریکہ کی جو کمپنیاں تھی ان کا یہ شڑینتر تھا کہ سیکنڈ ورڈ وار ختم ہو گیا انیس سو پہتالیس میں تو ان کمپنیوں کو کیا کرنا تو انہوں نے کہا کہ چلو اب یہ کام کرنا تو کسانوں کے مادیم سے انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا اور سب کو مورخ بنا کر اور جھوٹ بول کر ساری دنیا میں یہ موت کا ویاپار فیل آیا اب ہم کو یہ بات اگر سمجھ میں آگئی ہے تو ہم اس موت کے ویاپار کو بند کرائیں اور اس موت کے ویاپار کو پہلے اپنی دھرتی سے بند کرائیں پھر اپنے پڑوسی دیشوں کی دھرتی سے بند کرائیں اور پھر دنیا کی دھرتی سے اس موت کے ویاپار کو بند کرائیں کیونکہ سب کو جندہ رہنے کا اتنا ہی عدیقار ہے جتنا ان کمپنیوں کے مالکوں کو آلیشان طریقے سے جیون بتانے کا عدیقار ہے ویسے ہی گریب سے گریب کسان کو جندہ رہنے کا عدیقار ہے دوسرا ایک موت کا بیاپار جو ہمارے دیش میں اور دنیا میں چل رہا ہے وہ بیاپار ہے سگریٹ کا سگریٹ کے بیاپار کے بارے میں میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دنیا میں سگریٹ کا بیاپار امریکہ دیش سے شروع ہوا سولوی شتابدی میں امریکہ کی کمپنیوں نے سب سے پہلے سگریٹ بنائی اور پھر سگریٹ بنانے کا دھندہ ان کے ہاں بڑھتا گیا جیسے جیسے سگریٹ کا اتفادن بڑھا ویسے ویسے سگریٹ بیچنے کے لیے ان کے اور راستے بنانے پڑے تو جن جن دیشوں میں امریکہ کی کمپنیاں گئیں انہوں نے سگریٹ بیچنے کا دھندہ شروع کیا شروع کے دور میں ایسا رہا کہ امریکہ انگلینڈ کا گلام تھا آپ سب ہی جانتے ہیں تو ایک طرح سے امریکہ کا جو سگریٹ کا دھندہ تھا وہ پوری طرح سے انگلینڈ کے کبجے میں تھا انگلینڈ کی کمپنیوں کے کبجے میں تھا تو امریکہ کو گلام بنا کر انگریجوں نے تمباکو کا اتفادن امریکہ میں شروع کر آیا امریکہ کی جمین انگلینڈ سے تھوڑی اچھی ہے امریکہ کی جمین یوروپ کے دیشوں سے بھی تھوڑی اچھی ہے امریکہ کی جمین ایسی جمین ہے جہاں تمباکو کا اچھا اتفادن ہو سکتا ہے تو جب یہ اسپینش لوگ امریکہ میں گئے آپ تو سب دنیا کا اتحاس جانتے ہیں سب سے پہلا امریکہ میں جانے والا جو یوروپین تھا اس کا نام تھا کولمبس 1492 میں وہ امریکہ میں پہنچا وہاں پہنچ کر اس نے ایک کولونی بنائی اسپینش لوگوں کی اور پھر گلام بنا کے لوگوں کو لوٹنا شروع کیا اور اس اسپینش کولمبس نے لے جا کر وہاں تمباکو کا اتفادن شروع کر آیا پھر وہ تمباکو اتفادن دھیرے دھیرے بڑھا کے سگریٹ بننا شروع ہوئی اور ساری دنیا میں وہ سگریٹ بکنا شروع ہوئی اور اس سگریٹ کے لیے کئی کمپنیوں کو اس ثاپت کیا گیا اس دور میں جو سگریٹ بنانے والی سب سے پہلی کمپنی بنی اس کا نام فلپ موریس وہ ابھی بھی جندہ ہے ایک اور دوسری بڑی کمپنی بنی جس کا نام تھا آر جے رینولڈ وہ ابھی بھی جندہ ہے ایک اور تیسری بڑی سگریٹ بنانے والی کمپنی بنی جس کا نام تھا امریکن ٹویکو کمپنی جس کا بھارتیہ نام ہے انڈین ٹویکو کمپنی آپ نے بھارت میں ایک نام سنا ہوگا ITC یہ مول نام ہے American Tobacco Company اس کا بھارتیہ کرن کر کے کر دیا Indian Tobacco Company ساری دنیا کے دیشوں میں یہ کمپنی کام کرتی ہے شری لنکا میں اس کا نام ہوتا ہے شری لنکا Tobacco Company یا سیلون Tobacco Company بھارت میں نام ہوتا ہے Indian Tobacco Company پاکستان میں اس کا نام ہے Pakistan Tobacco Company انڈونیشیا میں اس کا نام ہے Indonesian Tobacco Company معنی عادت ہے ان کمپنیوں کی جس دیش میں گھسنا اس کا نام پہلے اپنے ساتھ لگا لینا تاکہ اس تھانیے لوگوں کو لگے کہ یہ تو ان کے ہی دیش کی کمپنی ہے تو ایسے کر کے یہ سگریٹ کا دھندہ چلا ایک زمانہ تھا کہ ہمیرکا میں یہ لوگ سگریٹ بناتے تھے دوسرے دیشوں میں لے جا کر بیچتے تھے کوئی پیتا نہیں تھا کیونکہ سگریٹ پینا کسی کی عادت نہیں ہے اس دیش میں کیونکہ سگریٹ کوئی ایسا اتفاد نہیں ہے جس کو پی کر کوئی ویکتی اچھا محسوس کرے سگریٹ تو یہ سب سے خراب اتفادوں میں گنا جاتا لیکن انہوں نے سگریٹ کے بارے میں ترہ ترہ کے کترک پرچلت کیے ان میں سے ایک کترک تھا جو آج تک چلا آ رہا سگریٹ پینے سے مردان گی آتی ہے سگریٹ پینے سے پورش بڑھتا ہے سگریٹ پینے سے طاقت بڑھتی ہے سگریٹ سٹیٹا سیمبل ہے اس طرح کی بگیاپن باجی کر کر انہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا اور اس کھیل کو سٹل طریقے سے کھیلا انہوں نے انہوں نے فلمیں بنائیں یوروپ کے انگلینڈ کے فلم کاروں نے امریکن فلم کاروں نے فلمیں بنائیں اور ان فلموں میں ہیرو کو خوب اچھے سے جان بوجھ کر سگریٹ پیتے ہوئے دکھایا ایک ہیرو دس سگریٹ پیرا دوسرا بیس پیرا تیسرا تیس پیرا تو جو زیادہ بڑا ہیرو زیادہ سگریٹ پیرا ان فلموں کو ساری دنیا میں پرچارت کیا گیا دھیرے دھیرے دنیا کے لوگوں میں سگریٹ پینے کی لط لگ گئی اور سگریٹ کی لط لگی تو اس کا اتپادن بڑھا پھر اتپادن بڑھا تو اور بکری بڑھی پھر اور اتپادن بڑھا اور اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سولوی شتابدی میں دنیا میں ایک سگریٹ نہیں بنتی تھی اور آج ساری دنیا میں پانچ ہزار پانچ سو ارب سگریٹ ہر سال بنتی پانچ ہزار پانچ سو ارب سگریٹ پچ پانچ سو ارب سگریٹ ارب بلین انگریجی میں امریکن بلین سو کروڑ کا ہوتا ہے تو پانچ ہزار پانچ سو ارب سگریٹ ساری دنیا میں بنتی ہے اور اس کو ایک سو بھیالیس کروڑ لوگ پیتے اب یہ ایک سو بھیالیس کروڑ لوگ دربھا کے سے امریکہ میں یوروپ میں بھارت اور بھارت جیسے کئی گریب دیشوں میں ہیں اور ان دیشوں کو سگریٹ پلا پلا کے پلا پلا کے لوگوں کا سارا خون پسینے کی کمائی کا پیسہ نچوڑ رہی ہیں یہ کمپنیاں فلیپ موریس ہے آر جے رینولڈ ہے امریکن ٹوبیکو کمپنی ہے ایسی سگریٹ کے دھندے میں لگی ہوئی چالیس بڑی کمپنیاں ہیں امریکہ اور یوروپ کے دیشوں کی یہ کمپنیاں اندھا دھند بیعاپار کر رہی ہیں اور اس بیعاپار میں اندھا دھند منافع کمارے ہیں آپ کے من میں ایک پرشنہ آ سکتا ہے کہ منافع کتنا ہو سکتا ہے سگریٹ کے بزنس میں ہزاروں پرتیشت کا منافع ہے سگریٹ کے بزنس ایک سگریٹ بنانے کا ادھکتم کھرچہ ان کمپنیوں کی بیلنس شیٹ میں سے آنکھلیں نکال کر میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ فلیپ موریس ہو یا آر جے رینولڈ ہو یا امریکن ٹوبیکو کمپنی ہو یا مارل بورو ہو کوئی بھی سگریٹ بنانے والی بڑی کمپنی کی بیلنس شیٹ آپ دیکھو نکال کے ایک سگریٹ بنانے کا ادھکتم کھرچہ بیس پیسے آتا ہے ایک سگریٹ بنانے کا ادھکتم کھرچہ بیس پیسے آتا ہے اگر بیس پیسے سگریٹ بنانے کا کھرچہ ہے اور دو روپے میں سگریٹ بک رہی ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے منافع ہزاروں پرتیشت میں ہے اور یہ کمپنیاں لاکھوں پھروڑوں روپے کمار رہی ہیں اس دھندے سے جو سگریٹ کا دھندہ ہے بھارت میں ان کمپنیوں کا کیا حال ہے ہمارے دیش میں یہ جو کمپنیاں ہیں جن کے نام میں نے لیے ایسی چالیس کمپنیاں یہ ہر سال قریب بیس ارب سگریٹ بھارت میں بھی بیچ رہی ہیں اور وہ بیس ارب سگریٹ کو ہمارے دیش کے لگ بگ بیس کروڑ لوگ پی رہے ہیں اور پی کر اپنے فیفڑے گلا رہے ہیں اپنے خون کو وشاکت کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ اپنا جتنا نقصان کرتے ہیں اس سے زیادہ نقصان وہ اس پڑوسی کا کر دیتے ہیں جو ان کے نزدیک بیٹھتا ہے اور سگریٹ نہیں پیتا ہے کبھی میں آپ جانتے ہیں جو پیسیو سموکر ہوتا ہے وہ ایکٹیو سموکر سے زیادہ خطرناک اور سمویدنشیل استطی میں ہوتا ہے کیونکہ یہ جو پیسیو سموکر ہے اور یہ جو ایکٹیو سموکر ہے جو پینے والا ہے وہ تو دھوئے کو باہر پھیٹتا ہے اور جو نہیں پینے والا ہے وہ سارے دھوئے کو اپنے دوارہ کھینچ لیتا ہے اندر تو پینے والے سے زیادہ دھوئاں نہیں پینے والے کے شریر میں چلا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ کسی بس میں بیٹھا ہوا کوئی ایک ویقتی سگریٹ سلگا لے پوری بس پریشان ہو سکتی ہے ریل کے ڈبے میں بیٹھا ہوا کوئی ویقتی ایک سگریٹ سلگا لے پورے ڈبے میں بیٹھے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو بھارت میں ایسے بیس کروڑ لوگوں کو لط پڑ گئی سگریٹ پینے کی اور وہ پی پی کے اپنے ہردے کو جلا رہے ہیں کھون کو جلا رہے ہیں فیفڑوں کو جلا رہے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کو بھی جلا رہے ہیں ایک اور دوسرا بڑا موت کا ویاپار چل رہا ہے اس دیش میں اس موت کے ویاپار کو بڑھانے میں بھارت دیش میں دو طرح کے لوگوں کی بڑی بھومی کا رہی ہے ایک تو نیتاؤں کی جنہوں نے ان سگریٹ کمپنیوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے جو سگریٹ بنا کے بھارت میں بیچ رہے ہیں اور دوسرا سگریٹ کے پرچار کرنے والے پرچارکوں کی جنہوں نے سگریٹ کا اندھا دھند پرچار کیا ہے اس دیش میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے دیش میں ITC کمپنی کی ایک سگریٹ بکتی ہے جس کا برینڈ نیم ہے ویلز اس برینڈ نیم سے سب سے زیادہ بکنے والی سگریٹ ہے وہ ITC کی کمپنی کی ہے اب اس سگریٹ کو بھارت میں جادہ سے جادہ بکوانا تو یہ کمپنی نے پتا ہی کیا کیا سالوں سال اس نے بھارت کی پوری کرکٹ ٹیم کو خرید لیا سالوں سال اور آپ یاد کریے کہ بھارت کی کرکٹ کے ٹیم کے سارے کھلاڑی جو ٹی شرٹ پہنتے تھے اس پر سامنے چھاتی پر ویلز لکھا رہتا تھا انڈیا پیچھے لکھا ہوتا تھا ویلز آگے لکھا ہوتا تھا بھارت پیچھے ہے سگریٹ بیچنے والی کمپنی کا نام آگے بھارت کے بڑے بڑے کرکٹ کھلاڑی میں نام نہیں لینا چاہتا جن کو یہ دیش تالیاں بجا بجا کر اپنی کندوں پر اٹھا کے گھوم رہا ہے یہ سارے بڑے کرکٹ کھلاڑیوں نے ویلز کا سب سے زیادہ پرچار کیا ہے ہمارے دیش میں سب سے زیادہ رنج جس کرکٹ کھلاڑی نے بنائے ہیں وہ ویلز کا سالوں سال پرچارک رہا ہے اس کے بیٹ پر ویلز لکھا رہتا ہے اس کے گلپس ہوتے ہیں اس پر ویلز کا اس تی کر اس کی چھاتی پر ویلز اس کے پیڈ پر ویلز ہر جگہ ویلز 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 اور کیا ہوتا تھا کرکٹ کا میچ ہوتا تھا تو ٹروفی کا نام ویلز ٹروفی رکھا جاتا ہے میدان جس پر کھیل ہو رہا ہے کرکٹ کا اس میں دو طرف وکٹس ہوتے ہیں دونوں طرف جو اینڈ ہوتا ہے بالنگ کرنے کا وہاں ویلز لکھا جاتا تھا پھر میدان میں چاروں طرف ویلز کے بہت سارے ہورڈنگز اور سائن لگائی جاتے تھے مطلب جو کرکٹ میچ دیکھنے آ رہے ہیں وہ کرکٹ سے زیادہ ویلز 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 دیکھتے تھے اور پھر جب بڑے بڑے کرکٹ کھلاڑی ویلز کا اسٹیکر لگا کے میچ کھیلتے ہیں ویلز کا پیٹ پہن کے میچ کھیلتے ہیں ویلز کے گلپس پہن کے میچ کھیلتے ہیں تو دیکھنے والا جو نوجوان بھر گئے اس کو بھی لگتا ہے اور چھکا کرکٹ کھلاڑی ہونا ہے تو ویلز پینا ہی پڑے گا چھکا مارنے والا کرکٹ کھلاڑی ہونا ہے تو ویلز پینا ہی پڑے گا چوکا مارنے والا کھلاڑی ہونا ہے تو ویلز پینا ہی پڑے گا اور اس کے چکر میں پھر یہ ویلز کی بکری بڑھتے 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 بھارت میں یہاں تک پہنچی کہ بہت دکھ ہوتا ہے ہر دن بھارت میں تین ہزار نئے لڑکے سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں سرکار کے آکڑے ہر دن ساری دنیا میں ہر دن ایک لاکھ نئے بچے جن کی عمر تیرے چودے سال کے آس پاس ہوتی ہے وہ سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں یہ ویلز کے جیسے پرچار کا دشفر انام ہے تو کرکٹ کا پرچار نہیں ہوتا ویلز کا پرچار ہوتا اور کرکٹ کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ سینیما کے جو ہیرو ہیروین ہیں ایکٹر ایکٹریسز ہیں یہ ہر درش میں ایسا کچھ نہ کچھ جرور بات لائیں گے کہ ہیرو سگریٹ پیئے اور یہاں تو کئی ایکٹر ایسے بدنام ہیں جو سب سے زیادہ سگریٹ پیرتے ہیں اپنی کسی بھی فلم میں آپ جانتے ہیں ایسے کئی ایکٹر کے نام میں لینا نہیں چاہتا وہ ہر سین میں ایسی کوشش کریں گے کہ سگریٹ کا سین آئے بیٹا باپ کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے بھائی بہن کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے پتی پتنی کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے فلموں میں ایسے درش کے جان بوجھ کے ٹھوٹے جائیں گے تو فلم دیکھنے والے لوگوں کے اوچیتن من میں وہ سگریٹ بیٹھتی ہے فلم سے زیادہ اور پھر وہ باہر نکلتے ہیں ہال سے تو سگریٹ اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ جانتے ہیں چودہ پندرے سال کی عمر میں کسی نے ایک بار اگر سگریٹ پی لی تو پھر اس کو آپ سگریٹ کا نشیڑی بنانے سے نہیں روک سکتے کیونکہ وہی سب سے سمویدن شیل عمر ہوتی ہے اور دیرے دیرے اس راستے پر وہ چل پڑتے پھر اس سگریٹ سے ہونے والی جو موتیں ہیں ساری دنیا میں سرکار ساری دنیا کی کہتی ہے کہ کینسر میں جو سب سے بڑا کارن ہے میں نے بتایا جہر انڈو سلفان جیسا اور میلاتھیان جیسا اور یہ یوریا ڈی ای پی اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑا کارن ہے کینسر کا وہ سگریٹ ہی ہے اور ساری دنیا میں کروڑوں کروڑوں لوگ اس سگریٹ کو پی کے مر رہے ہیں پرتیق شروب سے پروک شروب سے پرتیق شروب سے وہ مر رہے ہیں جو سگریٹ کو کھینچ رہے ہیں پروک شروب سے وہ مر رہے ہیں جو ان کے پڑوس میں بیٹھ کر سالہ دھوان کھینچ رہے ہیں بھارت میں تو ابھی دھیرے دھیرے سگریٹ کی بکری بڑھا رہے ہیں چین جیسے دیش میں کافی انہوں نے بکری بڑھا دی ہے 1320 سگریٹ پرتیویکتی چین میں بکتی ہے امریکہ میں 1670 سگریٹ پرتیویکتی بکتی ہے جاپان میں 2600 سگریٹ پرتیویکتی روس میں 1760 اندونیشیا میں قریب 1000 اور ایسے ہی یہ بکری بڑھاتے بڑھاتے ان کا انتیم لکش ہے کہ دنیا کے ادھک سے ادھک لوگوں کو سگریٹ پلا دینا تاکہ 40 ودیشی کمپنیوں کے خجانے میں لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہو سکے یہ دوسرا بڑا موت کا ویاپار ہے جو چل رہا ہے ہمارے دیش میں اور دنیا میں آپ سے ایک ونمر نویدن ہے کہ اس موت کے ویاپار کو بھی آپ بند کرا سکتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو اور سگریٹ پینے والے بہن بھائیوں کو سمجھا سکتے ہیں ایک داکٹر کی جو سمجھائش ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی ہے اس لئے آپ سے میں نویدن کرنا چاہتا ہوں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سمجھائیے ونمرتہ سے بتائیے کہ ان سگریٹ سے کتنا نقصان ہوتا ہے ویسن سے کتنا نقصان ہوتا ہے اور سگریٹ کیسے آپ کے اندر تک کو جلاتی ہے اور کیسے خراب کرتی ہے پھر اس کے بعد ایک اور تیسرا بڑا موت کا ویاپار ہے گھٹکے کا کھینی کا یہ پانچ ہزار کروڑ کا ویاپار ہے اور لاکھوں لوگ اس ویاپار میں پریشان ہو رہے ہیں پھر ایک اس کے بعد کا آگے کا ویاپار ہے بیڑی کا سبھی طرح کے ویسن میں ہمارا دیش ڈوبا ہوا پھر اس کے بعد ایک شراب کا ویاپار ہے جو موت کا ویاپار بن گیا ہے اس شراب کے ویاپار کو بھی ہمیں بند کرانا ہے بھارت میں بتیس ہزار شراب کی دکانیں ہیں بیس ہزار کروڑ کی شراب بک رہی ہے لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے برباد ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے ایک بڑا ویاپار ہمارے دیش میں افیم کا ہے مارفین کا ہے اور بہت ساری نشیلی دواؤں کا ہے ہزاروں میٹر ٹرن نشیلی دوائیں بک رہی ہیں اور لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہی ہیں تو میرا آپ سبھی چکتسک بھائیوں سے یہی بھی نمبر نبیدن ہے کہ ان سبھی موت کے ویاپاروں کو اس دیش میں جلدی سے جلدی آپ بند کرائیے اور جلدی سے جلدی اس بھارت دیش کو ایک رہنے لائق اچھا سمرد سوست اور سمرد شالی دیش بنائیے ہمیں چکتسا کے سندرب میں اس پر کس طرح سے اپنے دائتوں کو پورا نبھانا ہے اور اس بیبسی سے اس دیش کو باہر نکالنا ہے اور جو مانا تھا کہ پرتی ہمارے کردبے ہیں ان کو کس طرح سے ہم نبھا پائیں اسی بھی آکھان کے لیے میں بھائی راجیو جی کو ہمندرت کر رہا ہوں ہمارے بھارت دیش میں آزادی آئی پندر اگست انیس سو سنتالیس کو تو اس سمیں دس کروڑ روپے کی دوائیں دیش میں استعمال ہوتی تھی آپ حیران ہو جائیں گے یہ جان کر کہ آزادی جب آئی اس دیش میں تو ماتر دس کروڑ روپے کی دوائیں استعمال ہوتی تھی آزادی آنے کے لگ بگ چار پانچ ورشوں کے بعد انیس سو باون تک آتے آتے ستر کروڑ روپے کی دوائیں استعمال ہونے لگیں پھر پنچ وارشی کی یوجنا پوری ہوئی انیس سو ستاون کے آتے آتے اس دیش میں ایک سو دس کروڑ کی دوائیں استعمال ہونے لگیں پھر دوسری پنچ وارشی کی یوجنا تیسری پنچ وارشی کی یوجنا ابھی ہوتے ہوتے ہماری دیش میں قریب گیارہ پنچ وارشی کی یوجنا پوری ہوئی ہیں اور اب ہمارے دیش کی سرکار بولتی ہے کہ چالیس ہزار کروڑ روپے کی دوائیں بازار میں استعمال ہو رہی ہیں ہماری سرکار کا یہ کہنا ہے کہ یہ چالیس ہزار کروڑ کا جو ویاپار ہے دوائوں کا یہ وہ ہے جس کی بارے میں سرکار کو جانکاری ہے جس کے بارے میں ہمارے دیش کی سنستھاؤں کو جانکاری ہے معنی یہ سفید ویاپار ہے یہ وائٹ منی کا پیسے کا ویاپار ہے اور اگر اس میں بلیک والا جوڑ دیا جائے جس کے بارے میں سرکار کو بھی پتا نہیں ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا یہاں کڑا اسی ہزار کروڑ ہو سکتا ایک لاکھ کروڑ ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا اب ہمارے دیش کے بارے میں آزادی کے بعد پچھلے 63 ورشوں میں بھارت سرکار کے دوارہ سمیہ سمیہ پر کئی وشیشگیوں کے دل گٹھت کیے گئے تھے اور ہر ایک وشیشگیوں کے دل کو یہ کہا گیا تھا کہ بھارت دیش کی ضرورتوں کے انصار یہ بتائیں کہ کتنی دوائیں بہت ضروری ہیں اس دیش کے لوگوں کو سب سے پہلے ہمارے دیش کی سرکار نے ایک کمیشن بنایا جس کا نام تھا جسٹس ہاتھی کمیشن اس کو بھارت سرکار ہاتھی کمیٹی بھی کہتی ہے ایک جسٹس ہاتھی ہوا کرتے تھے ہمارے دیش کی نیاہ ویوستہ میں بہت ایماندار ویقتی کے روپ میں ان کا پہچان تھا تو ان کی عدیشتہ میں سب سے پہلی بار جب کمیشن بنایا اس دیش میں اور اس بات کی جانچ کرائی گئی کہ بازار میں جو دوائیں دکھ رہی ہیں ان میں سے کتنی دوائیں ہیں جو بہت کام کی ہیں جو بہت جروری ہیں جن کے بنا کسی کا علاج نہیں ہو سکتا جیون رکھشک ہیں بہت آغشک ہیں تو جسٹس ہاتھی نے ہمارے دیش کے سبی بڑے وششکیوں کو بلایا اپنے سامنے اور وششکیوں کو انہوں نے یہ کہا نویدن کیا کہ آپ چھوٹے چھوٹے سموہ بنائیے اور بھارت دیش میں جتنی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے انصار دوائوں کی ایک سوچی بنا کے دیجئے کہ کتنی دوائیں ہیں جو بھارت کے مریجوں کے لیے بہت آغشک ہیں جیون رکھشک ہیں تو آپ کو سن کے حرانی ہوگی سارے وششکیوں نے مل کر ایک سوچی تیار کی جس میں ایک سو سترے دوائوں کی نام دیئے گئے اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک سو سترے دوائیں بہت جروری ہیں بہت کام کی ہیں ان دوائوں کے بنا کسی بھی مریج کا علاج نہیں ہو سکتا یہ تو بہت آغشک ہیں جیون رکھشک ہیں تو انہیں ایک سو سترے دوائوں کی سوچی کو جاری کیا گیا اور سرکار کی طرف سے سبھی چکتسکوں کو یہ نویدن کیا گیا کہ آپ دھیان رکھیں اپنے مریجوں کو جب دوائیں آپ لکھتے ہیں پرسکرپشن لکھتے ہیں تو آپ ان ایک سو سترے دوائوں کے باہر جانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہی دوائیں سارے دیش کے وششگیوں نے عام رائے سے تیہ کی ہیں وہ سرکار نے تیہ نہیں کی تھی ہمارے دیش کے آپ کے جیسے ڈاکٹر وششگیوں دورہ تیہ کی گئی تھی پھر کیا ہوا جسٹس ہاتھی کمیشن کی یہ رپورٹ آئی تو سارے بازار میں حلہ ہو گیا اور دبا بنانے والی کمپنیوں نے اس رپورٹ کو خارج کرنے کی طاقت لگا دی اور سرکار کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا کہ اس رپورٹ کو سرکار کبھی نہ مانے لیکن بھارت سرکار نے اس رپورٹ کو جاری کیا اور سارے دیش کے وششگی ڈاکٹروں کو یہ پتا چلا کہ ایک سو سترے دوائیں بہت جروری ہیں بھارت کی جلوائیوں کے انصار بھارت کے باتاورن کے انصار یہاں کے لوگوں کو ہونے والے جو روگ ہیں جو بیماریاں ہیں ان کے انصار آپ کو سن کے حرانی ہوگی کہ انہیں ایک سو سترے دوائوں کی سوچی جب میں نے دیکھی تو سردی خاصی جھکام سے لے کر سب سے خراب بیماریاں جو ہمارے یہاں مانی جاتی ہیں جن کو جان لے با بیماری ہم کہتے ہیں جیسے کینسر ہے تو سردی خاصی جھکام سے لے کر کینسر تک کی بیماریوں کو سارا کور کرنے والی یہ دوائیں ہیں ایک سو سترے سرکار نے پھر ایک قانون بنا دیا اس دیش میں کہ جو بھی کمپنی دوائی کا لائسنس مانگے گی سرکار سے اس کے اوپر پہلے سے یہ ایک ابلیگیشن ہوگا پابندی ہوگی کہ ان ایک سو سترے دوائوں کا اتفادن اس کمپنی کو جرور کرنا پڑے گا اور باقی کوئی اور دوائے وہ بنانا چاہے تو اس کے لئے سرکار سوچے گی تو جروری دوائوں کا اتفادن اس طرح سے اس دیش میں شروع ہوا کانون کی مدد سے کانون کے مادہم سے اور دھیرے دھیرے بھارت کے لوگوں کو جروری دوائیں اپلبد ہونے لگیں آزادی جب آئی تھی اور اس کے لگ بگ پہلی پنچوارشک یوجنا کے پورا ہونے تک زیادہ تر جروری دوائیں باہر سے آیات ہوتی تھی ودیشوں سے آتی تھی لیکن یہ کانون جب بن گیا ہمارے دیش میں تو ودیشوں سے آیات ہونے والی دوائوں کی سنکھیا لگاتر گھٹتی گئی اور دھیرے دھیرے دیش میں ہی اتفادن بڑھتا چلا گیا اور مریجوں کو سستی قیمت پر اپلبد دوائیں ہو گئیں جو بہت ضروری تھی پھر ہمارے بازار میں ایک نیا دور آیا اور بہت ساری ودیشی کمپنیوں نے ہمارے دیش میں ایک ساتھ پرویش کیا ہمارے دیش کی سرکار کی نیتی بدل گئی پہلے ہمارے یہاں نیتی ایو ہوا کرتی تھی کہ ودیشی کمپنیوں کے ہاتھ میں دوائوں کے ادیوک کو نہ چھوڑا جائے دیش کی کمپنیوں پر بھروسہ کیا جائے سودیشی کے راستے پر آگے بڑھا جائے سواولم بھی دیش کو بنایا جائے دواؤں کے اتھپادن میں کیونکہ دواؤں ایک ایسی سمویدنشیل وستو ہے جس کا اتھپادن اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے مان لیجے دیش میں کوئی مہاماری فیل گئی پلیگ فیل گیا اب آپ کلپنا کریے کہ پلیگ میں کام آنے والی دوائیں اگر کسی ودیشی کمپنی کے ہاتھ میں ہیں سارا اتھپادن کسی ودیشی کمپنی کے اکادھکار میں ہیں یا ودیشی کمپنی پوری طرح سے آیات کر کے اس دواؤں کو لاتی ہے تو مہاماری کے سمیں میں وہ کمپنی سرکار کے ساتھ بولے گی کہ بھئی یہ سو روپائی کی دواؤں ہے ہم تو اس کو ہجار میں بیچیں گے دس ہجار میں بیچیں گے آپ کی مرجی ہے تو لیجے نہیں ہے تو نہیں لیجے تو سرکار کے ہاتھ پر فول جائیں گے ایسی استطیق میں آپ کیا کریں گے کیونکہ دواؤں کے بیاپار پر اور اس کے مولے پر پورا نیانترن سرکار کا اگر نہیں ہے اور کسی ودیشی کمپنی کے ہاتھ میں کوئی ایک مونوپولی آئیٹم آ گیا جس کو وہ کمپنی پوری طرح سے منافق خوری میں بدل دے گی تو آپ کے لوگ تو مر جائیں گے بینہ دواؤں کے بہت مہنگی دوائیں ہو جائیں گی اور ودیشی کمپنیاں اکثر ایسے سمیں کا انتظار کرتی رہتی ہیں کہ کب کوئی بڑی مہماری فیلے کئی بار تو مہماری فیلا دی جاتی ہے تاکہ ان کی دوائیں بڑے پیمانے پر بکھ سکیں تو بھارت دیش کی سنسد نے اس وشہ پر بہت بحث کی میں اس کے لیے شریمتی اندرہ گاندی کو بہت دھنیوات دینا چاہتا ہوں کہ ان کے پردھان منتری تکال میں یہ سب سے لمبی بحث چلی ہمارے دیش کی سنسد میں شریمتی گاندی جب دیش کی پردھان منتری بنی تو ان کا پہلا لکش یہ تھا کہ گریب لوگوں کو سستی دوائیں جیون رکشک دوائیں آوشک دوائیں کم سے کم قیمت پر اپلبد ہونی چاہیے یہ ان کے بیس سوتری کارکرموں میں سے ایک کارکرم تھا اور انہوں نے اس کے لیے پوری طاقت لگائی اور پوری ایمانداری سے کام کیا اور اس کا پرنام نکلا کہ بھارت دواؤں کے اتفادن میں انیس سو ستر تک آتے آتے آتم نربھر ہو گیا پہلے جہاں ہم ودیشوں سے آیات کرتے تھے ادھک تر دوائیں پھر یہیں بننے لگیں ساری دوائیں بعد میں کیا ہوا انیس سو نبے اکیانوے سے ہمارے دیش کی سرکار نے نیتی میں بدلاؤ کیا اور ایسا بدلاؤ کر دیا کہ ودیشی کمپنیاں جادہ سے جادہ بیاپار کر سکیں باہر سے آ سکیں اور دوا کے چھتر کو بھی ودیشی کمپنیوں کے لیے بڑے پیمانے پر کھول دیا گیا نتیجہ ایسا خراب نکلا کہ بھارت کے بازار میں دواوں کی باڑا آ گئی جیسے جیسے کمپنیاں بڑھی ویسے ویسے دوائیں بڑھی پہلے ودیشی کمپنیاں بہت نینترد تھی پھر ان پر نینترد ختم ہوا اندھا دھند ودیشی کمپنیاں بازار میں آئیں اور انہوں نے بازار میں ایسی ایسی دوائیں لاکے ڈالنا شروع کیا جن کی کوئی ضرورت نہیں دور دور تک جو بیکار کی ہیں گیر جروری ہیں جن کو آپ irrational کہہ سکتے ہیں irrelevant کہہ سکتے ہیں ایسی دوائوں کا پورا بازار بھر گیا ابھی بھارت سرکار کے آکڑوں کے انصار میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہمارے دیش کی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ بازار میں 84 ہزار فارمولیشنز ہیں جو بک رہے ہیں اور ہاتھی کمیٹی کی ریپورٹ کے انصار ماتر 170 دوائیں ہیں جو بہت جروری ہیں اور آوشک ہیں جیون کو بچانے کے لئے 170 دوائیں جروری ہیں آوشک ہیں جیون کو بچانے کے لئے اور بازار میں 84 ہزار فارمولیشنز بک رہے ہوں تو کسی بھی ڈاکٹر کو یہ چناو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا جروری ہے اور کیا گیر جروری ہے ہاتھی کمیٹی کی ریپورٹ میں ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک سنشو دھن کیا WHO کے وشششگیوں کی ایک ٹیم بھارت آئی تھی اور بھارت سرکار کے ساتھ ان کا لمبا وارتہ لاپ ہوا تو WHO کے وشششگیوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جسس ساتھی کمیٹی کی ریپورٹ کافی پرانی ہیں اب تو سمیں کے انصار کچھ نئی بیماریاں آگئی ہیں تو ان نئی بیماریوں کے انصار دواؤں کی سنکھیا بڑھنی چاہیے تو بھارت سرکار نے WHO کے وشششگیوں کو کہا کہ آپ اچھا بنا دیجے ایک دوسری سوچی بنا دیجے جو بھارت کی آج کی جرورت کے انصار سے بہت آوشک دواؤں کی سوچی ہو جو جیون آوشک دواؤں کی سوچی ہو تو ورڈ ہیلت اورگنائزیشن کے وششگیوں نے ایک دوسری سوچی تیار کی اس دوسری سوچی میں انہوں نے جسس ہاتھی کمیشن والی پہلی سوچی کو شامل کیا جس میں ایک سو سترے دوائیں ہیں اس کے بعد کچھ اترکتے دواؤں کو جوڑ دیا تو اب بھارت دیش میں بھارت کی بیماریوں کے لیے بھارت کے مریجوں کے لیے بھارت کی آوو ہوا اور جلوائیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کل دواؤں کی جو ضرورت ہے ہمیں وہ ساڑھے چار سو مات رہے میں نے ساڑھے چار سو دواؤں میں سردی خانسی جھکام سے لے کر اب کینسر تک کی سب بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے اور وحو کے وششگیوں کا یہ کہنا ہے کہ لگ بگ دیڑ سو بیماریاں بھارت میں پرمختہ سے پائی جاتی ہیں اتر دکشن پورا پشم بھارت کے سبی علاقوں میں ان میں مہاماریوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے اپیڈیمکس اس میں نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پورے بھارت میں اتر دکشن پورا پشم لگ بگ دیڑ سو بیماریاں ہیں اور ان میں کینسر جیسی بھی گمبیر بیماریاں ہیں سردی خانسی جھکام جیسی سادرن ہیں ان سب کا کل ملا کر علاج کرنے کے لیے چار سو پچاس سے زیادہ دواؤں کی بلکل ضرورت نہیں ہے تو ڈبلو ایچو کی ایک ریپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ساڑھے چار سو دوائیں چاہیے بھارت دیش میں جسٹس ہاتھی کمیشن کی ریپورٹ ہے وہ کہتے ہیں ایک سو سترے دوائیں کافی ہیں اگر ہم ڈبلو ایچو کی ریپورٹ کو ادھکتم مان کے بات کریں تو ساڑھے چار سو دواؤں سے زیادہ اس دیش کو اب ضرورت نہیں ہے اب اس دیش میں چوراسی ہزار فارمولیشن کیوں بکنے چاہیے لیکن یہ بک رہے ہیں واسطہ بکتہ یہی ہے سچا یہی ہے جب سرکار کے وششگیوں کے سامنے ہمارے جیسے لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ کی ریپورٹ کہتی ہے ساڑھے چار سو سے زیادہ دوائیں نہیں ہونی چاہیے پھر بازار میں چوراسی ہزار دوائیں کیوں ہیں تو زیادہ تر سرکاری ادھکاری اور وششگی دبے جبان میں ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھئے بھارت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں برشتہ چار کرپشن اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ کسی بھی کمپنی کو کچھ بھی دوائیں بیچنے کا کچھ بھی دوائیں بنانے کا بہت آسانی سے لائسنس مل سکتا ہے اور ودیشی کمپنیوں کو تو اور جلدی مل سکتا ہے کیونکہ ہماری سرکار ایسا مانتی ہے کہ ودیشی کمپنیاں جب آتی ہیں تو وہ سب اچھا ہی اچھا کرتی ہیں کھراب کچھ کرتی ہی نہیں ہے اس لئے ودیشیوں کو تو کوئی بھی لائسنس بڑی آسانی سے مل جاتا ہے تو ایک ایک دوائیں کمپنی کو ہزاروں دوائوں کے لائسنس ملے ہوئے ہیں اس چکر میں چوراسی ہزار فارمولیشن بازار میں بک رہے ہیں اور ہزاروں کروڑ روپے ہمارے لوگوں کی جیب سے نکال کر یہ کمپنیاں اپنے اپنے دیشوں میں لے جا رہے ہیں دھیان اس بات کا دیں کہ ماتر سالے چار سو کی ضرورت ہے اور چوراسی ہزار فارمولیشن بازار میں ہے تو کتنے بڑے پیمانے پر گیر جبوری دوائیں ارریشنل دوائیں ارریلیونٹ دوائیں بازار میں اپلد ہیں اور مریج ان کو کھانے کے لئے مجبور ہیں اب یہ جو سارا کھیل چل رہا ہے اس کھیل میں ایک بہت بڑی کڑی ہزاروں لاکھوں چکت سک ہیں اور وہ کڑی کیا ہے یہ ساری دوائیں جو بک پاتی ہیں بازار میں اس میں چکت سکوں کی بہت بڑی مدد لگتی ہے اگر چکت سک کے پریسکرپشن میں دوائیں نہیں لکھی جائیں تو آسانی سے وہ بک نہیں سکتی ہیں تو ان کمپنیوں کو دباؤں کے بزنس میں ہزاروں لاکھوں پرتشت کا منافع کمانا ہوتا ہے آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کسی بھی بیعاپار میں ہزاروں پرتشت کے منافع نہیں ہوتے اگر آپ سونے کا بیعاپار کریں تو سونے کے بیعاپار میں منافع کے پرتشت دس پندر بیس سے لے کر پچاس ساٹھ پرتشت تک بہت ادھک تو سو پرتشت تک چاندی کا بیعاپار کریں پلیٹینم کا بیعاپار کریں کھویلے کا بیعاپار کریں لوہے کا بیعاپار کریں سٹیل کا بیعاپار کریں ہوای جانج بنانے کے ادیوگ میں لگنے والے جو انمپدارت ہیں میٹل ہیں ان کا بیعاپار کریں کسی بھی بیعاپار میں دس بیس پچاس پرتشت سے لے کر سو دو سو پرتیشت کے منافع ہوتے ہیں لیکن یہ دواؤں کا ویاپار اس میں منافع دس بیس پچاس پرتیشت میں نہیں ہوتے بیس بیس ہزار پرتیشت میں ہوتے دنیا میں دواؤں کے ویاپار پر سب سے بڑا قبضہ رکھنے والی جو امریکہ کی اور یوروپ کی بڑی کمپنیاں ہیں جیسے میں نام لے کے کہوں ایک فائزر نام کی کمپنی ہے ایک روش نام کی کمپنی ہے ورو بیلکم نام کی کمپنی ہے گلیکس کو اسمیت لائن بیچم نام کی کمپنی ہے ایسی سو بڑی کمپنیاں دنیا کی جن کی سوچی ہر سال جاری کی جاتی ہے دنیا بھر میں ایسی سو دواؤں کمپنیوں کی میں بیلنس شیٹ دیکھ دیکھ کے کچھ حساب نکالا تو پتا چلا کہ کسی بھی دواؤں کمپنی کا منافع بیس ہزار پرتیشت سے تو کم نہیں ہے بیس بیس ہزار پرتیشت کے منافع جو مول دواؤں ہوتی ہے جس کو آپ بیسک ڈرگ کہتے ہیں وہ بہت سستی ہوتی ہے جب اس کے فارمولیشن تیار ہو کے بازار میں آتے ہیں تو بیس ہزار پرتیشت منافع تو بہت سامنے بات ہے اس پر وہ بگ جاتے ہیں مول دواؤں ہو سکتا ہے سو روپے کلو کی ہو مول دواؤں ہو سکتا ہے دو سو دھائی سو تین سو روپے کلو کی ہو لیکن اس سے تیار فارمولیشن کی ایک ایک ٹیبلٹ بازار میں بیس پچیس روپے سے لے کے دو سو پانچ سو ہزار روپے تک بگ جائے گی اتنا بڑا دھندے کا منافع معنی اتنے بڑے منافع کا یہ دھندہ ہے دواؤں کا اور اس منافع کے دھندے میں اتفادک کمپنیوں کو جب بیس بیس ہزار پرتیشت کا لاب ہے تو وہ اس لاب کو پھر بٹوارہ کرتے ہیں اور وہ بٹوارہ اوپر سے نیچے تک ہوتا ہے کیمسٹ اور ڈرگسٹ کو وہ بٹوارہ جاتا ہے پھر جو پرسکرپشن لکھنے والے شکستک ہیں ان کے پاس بھی کچھ حصہ پہنچتا رہتا ہے تاکہ آپ ان کی دوائیں لکھتے رہیں تاکہ ان کو وہ سب دوائیں بیچ کر منافع ہوتا رہے اور اس طرح سے یہ سارا ریکٹ تیار ہو جاتا ہے اب اس پورے ریکٹ میں جو پس رہا ہے وہ سادھرن آدمی ہے گریب آدمی ہے بھارت جیسے دیش کے بارے میں تو وشیش بات ہے کہ ہمارا بھارت دیش اس سمیں ایک سو پندرے کروڑ لوگوں کا دیش ہے ایک سو پندرے کروڑ لوگوں میں بیس روپے سے کم ہے جس دیش میں چوراسی کروڑ لوگ بیس روپے سے کم کی آمندنی ایک دن میں کر پاتے ہوں وہاں کے لوگوں کو دوائیں بیچنا اور وہ بھی مہنگی دوائیں بیچنا یہ کسی بھی بڑے اپراد سے کم نہیں یہاں کی تو بیوستہ ایسی ہونی چاہیے کہ سستی سے سستی دوائیں کم سے کم لاغت پر کم سے کم منافع پر لوگوں کے لئے اپلبد ہوں لیکن ابھی بالکل الٹا ہو گیا ہے مہنگی سے مہنگی دوائیں زیادہ سے زیادہ منافع پر ہمارے دیش کے لوگوں کے لئے اپلبد ہیں ہمارے دیش میں گریبی کا عالم یہ ہے کہ بھارت سرکار کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ کل آبادی میں ماتر 35% لوگ ہی ہیں جو علاج کرنے کی استطی میں ہیں مانے جن کے پاس سوڑا بہت پیسہ ہے جو آپ کے پاس آسکتے ہیں آئیوروید کے کسی چکستک کے پاس جا سکتے ہیں ہومیوپیتی میں جا سکتے ہیں ایلوپیتی، ہومیوپیتی، بائیوکیمیک آئیوروید مینٹ تھرپی، نیچروپیتی سب طرح کی چکستہ ویوستاؤں کا لاب لے سکنے کی استطی میں صرف 35% لوگ ہیں 65% لوگ تو ابھی بھی اپنی بیماری کی استطی میں کسی اوجہ کے پاس جاتے ہیں کوئی جھاڑ فوک کرنے والے کے پاس جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس کا دش پرنام کیا ہوتا ہے وہ اوجہوں کے پاس جا رہے ہیں جھاڑ فوک کرنے والوں کے پاس 65% لوگ جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی شردہ اور وشواس کا معاملہ نہیں ہے مجبوری کا معاملہ ہے کیونکہ ان کے پاس دوا خریبنے کے لیے اور کسی چکستہ کے پاس جانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں اور دوا بیوستائے میں منافع کھولی کومرشلائزیشن اتنا جادہ ہو گیا ہے کہ کوئی سستی دوا بازار میں اپلبد نہیں ہے تو ان کارنوں سے ہمارے دیش کا عام آدمی بہت پس رہا ہے اور پریشانی میں جی رہا ہے ضرورت کی دوایں ساڑھے چار سو اور فارمولیشنز بک رہے ہیں چوراسی ہزار آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے بڑے پیمانے پر یہ گورک دھندا چل رہا ہے ہمارے دیش میں سمیں سمیں پر سرکاروں کی طرف سے الگ الگ بار سنسد میں بیان دیئے گئے سنسد کے دباؤں میں آ کر سمیں سمیں پر سب کمیٹیز بنائی گئیں اسٹینڈنگ کمیٹیز بنائی گئیں اسٹیرنگ کمیٹیز بنائی گئیں اس بشے پر سرکار کے دوارہ جانچ کرنے کے لئے اور ہر بار نتیجہ اس کا شون نہیں نکلا کئی بار سنسد میں یہ ہنگامہ ہوا ہے کہ بھارت میں اتنی گہر جروری اور بیکار کی دوائیں کیوں بک رہی ہیں ترن سرکار ایک کمیٹی بنا دیتی ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہو سکتی ہے اسٹیرنگ کمیٹی ہو سکتی ہے تو اب ان کو ختم کیسے کیا جائے کمیٹی ان کے ریکمنڈیشنز دیتی ہے لیکن سرکار اس پر کنڈلی مار کے بیٹھ جاتی ہے ایک بھی کمیٹی کی بات کو سرکار کبھی مانتی نہیں کارن کیا ہے کہ جو گہر جروری دوائوں کو بنا کر بیچ رہے ہیں ان کے بھارت سرکار کے منتری اور ادھکاریوں کے ساتھ بڑے گہرے رشتے ہیں کیونکہ یہ بینا اس کے سمبھو نہیں کوئی بھی کمپنی جب گہر جروری دوائوں کا بیکار کی دوائوں کا بیاپار کرتی ہے تو اس کی سیٹنگ ہمارے دیش کے منتریوں سے لے کر سانسدوں سے لے کر ادھکاریوں تک سب کے ساتھ ہو جاتی ہے کئی بار تو یہ دیکھا گیا ہے کہ سانسد میں کسی کمپنی کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے کمپنی والے ترن پہنچ جاتے ہیں سوال پوچھنے والے سانسدوں کے پاس اور اگلے ہی دن پتا چلتا ہے کہ وہ سوال گائب ہو گیا جنہوں نے پوچھا تھا انہوں نے اس کا اتر جاننے سے بھی انکار کر دیا پتہ نہیں کیا لیندین ہوا کیسی سیٹنگ ہو گئی تو ہمارے دیش میں کرپشن کا لیول اتنا اونچا بھرشتہ چار کا لیول اتنا اونچا اس استطیق میں سرکار کی طرف سے کوئی پربابی کام نہیں ہو رہا ہے اس دشاہ میں اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہے ایک ہی راستہ بچتا ہے جو سمویدنشیل اور اس میں سے کوئی راستہ نکالا جائے یہی ایک ابھیج ہو سکتا ہے اس درشتی سے میں نے یہ وشح آپ کے سامنے اٹھایا ہمارے دیش میں جو فالتو کی بیکار دوائیں بک رہی ہیں جن کو دنیا کے کسی دیش نے بیچنے سے منع کر دیا آپ کو ایک جانکری اور دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بنگلہ دیش جیسے چھوٹے دیش بنگلہ دیش جیسے چھوٹے دیش پچاس سے زیادہ ہیں جن کی آبادی دو کروڑ کے آس پاس ہے ان دیشوں نے بھی اتنے سخت قانون بنا رکھے ہیں کہ وہاں فالتو کی گیر جروری دوائیں اور خطرنا دوائیں بک نہیں پاتی ان کے بازاروں میں مجھے بہت افسوس ہے اور دکھ ہے یہ کہتے ہوئے کہ جن دواؤں کو بنگلہ دیش کی سرکار نے بھی بند کرا دیا ہے اپنے بازار میں وہ دواؤں کو بھارت کی سرکار بند نہیں کرا پا رہی ہے اپنے بازار جن دواؤں کو نیپال کی سرکار نے بند کرا دیا ہے اپنے بازاروں میں فالتو اور گیر جروری مان کر ان دواؤں کو بھارت سرکار بند نہیں کرا پا رہی ہے اپنے بازار ایک بہت چھوٹے سے دیش کی بات کرنا چاہتا ہوں بلکل چھوٹا سا دیش ہے بھارت کے ایک شہر کے برابر کا دیش ہے اس کا نام ہے برو نئی وہاں پہ پرجاتنتر نہیں ہے راجہ شاہی ہے دنیا میں ابھی بھی کئی دیش ہیں جہاں پر راجہ ہوتا ہے برو نئی نام کا ایک چھوٹا سا دیش ہے وہاں راجہ شاہی چلتی ہے بھارت میں شاید حریدوار جلا برو نئی سے بڑا ہوگا تو برو نئی جیسے دیش نے اپنے ناغریکوں کے لیے کانون اتنا سخت بنا رکھا ہے کہ وہاں کوئی بھی کمپنی گیر جروری دواؤں نہیں بیچ سکتی فالتو دواؤں نہیں بیچ سکتی خطرناک دواؤں نہیں بیچ سکتی تو جیو دوائیں برو نئی میں بند ہیں نیپال میں بند ہیں بنگلہ دیش میں بند ہیں ٹونیڈ اور ٹویگو میں بند ہیں افریقہ کے کئی دیشوں میں بند ہیں لیٹن امریکہ کے دیشوں میں بند ہیں یوروپ اور امریکہ میں تو بہت سالوں سے بند ہیں وہ دوائیں بھارت میں دھڑلے سے بک رہی ہیں اور ہزاروں کروڑ روپے کا ان کا منافع ہے ان دواؤں کا اور لوگ ان کو کھا رہے ہیں اور موت کی نید میں سوتے چلے جائے ہمارے دیش کی سرکار نے 63 سال کی آزادی میں جتنی بھی کمیٹیاں بنائی ہیں دواؤں کے چھتر میں کوئی نشکرش نکالنے کے لیے سبھی کمیٹیوں کا ایک نشکرش کومن ہے وہ یہ کہ بھارت میں گیر جروری خطرناک اور بیکار کی دوائیں کھا کر جتنے لوگ مر جاتے ہیں اتنے لوگ تو شاید اس دیش میں اپنی سوابھاوک موت نہیں مرتے ہوں گے یہ سبھی کمیٹیوں کا نشکرش ہے اور ہر کمیٹی نے بھارت سرکار سے ایک ہی بات کہی ہے کہ جلدی سے جلدی سرکار ان کے اوپر پابندی لگائے کیونکہ لوگ جتنے زیادہ بیماریوں سے مر رہے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ گیر جروری اور خطرناک دوائیں کھا کر مر رہے ہیں یہ بھارت کی استطی ہر کمیٹی نے اپنے نشکرش میں بیقت کی ہے لیکن دربہ کے ہماری سرکار کا اور بھلا ہمارے دیش میں اس برشتہ چاری بیوستہ کا کہ کسی بھی کمیٹی کی اس بات کو مانا نہیں گیا میں کچھ دوائوں کے نام آپ کو سنانا چاہتا ہوں جن کو دنیا بھر کی سرکاروں نے بند کر رکھا ہے جن دوائوں کو کوئی خریدتا نہیں دنیا میں بیچتا نہیں ان کے اپنے دیشوں میں جہاں کی یہ کمپنیاں ہیں وہاں بھی یہ دوائیں بین ہیں اور ایک دو سال سے نہیں بیس بیس سال سے بین ہیں تیس سال سے چاریس سال سے بند ہیں وہ دوائیں بھارت میں دھڑلے سے بک رہی ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کا ویاپار چل رہا ہے کچھ نام سناتا ہوں آپ کو ایک دوائ ہے اس کا نام ہے بائی پرائیڈ یہ دنیا میں آئرلینڈ فلیپینز اومان امریکہ ارجنٹینہ کولمبیا جرمنی برٹین کناڈا برونے جاپان سنیوک طرب امیرہ ابو دھوی جیسے پچاسیوں دیشوں میں بین ہے یہ دوائیں لیکن بھارت میں دھڑلے سے بک رہی ہیں اسی طرح سے سی فیک نام کی ایک دوائی ہے سپڑ نام کی ایک دوائی ہے سیسا ہے پھر سیسا پرائیڈ ہے پھر سیسا نورم ہے پھر سیسا پرو ہے پھر سیسا وال ہے پھر ایس پرائیڈ ہے پھر ایس پرائیڈ ایم پی ایس ہے پھر کینو پرائیڈ ہے پھر موٹین ہے پھر موٹی لیکس ہے پھر موٹی کیئر ہے ایسی پوری لمبی سوچی ہے ایک دو نئی ہزاروں دواؤں کی جو بھارت میں دھڑلے سے بکریں اور ہمارے دیش کی سنصدی سمیتیوں نے سمیں سمیں پر سرکار کے سامنے یہ ریکمنڈیشن کیا ہے کہ ان کو بند کر دیجئے تتکال بند کر دیجئے سرکار کہتے ہیں ہاں ابھی کریں گے کل کریں گے پرسوں کریں گے سال بر ہوتے ہیں دو سال ہوتے ہیں اور پھر بھی دھڑلے سے یہ بکتی ہی چلی جاتی ہیں اور بھارت کے لوگوں کو موت کے موہ میں دھکیلتی جاتی ہیں کیونکہ دنیا بر کے وششکدیوں کا ان دواؤں کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ دوائیں کسی بھی ویقتی کو سوست ویقتی کو ہردہ گھات کا شکار بنا سکتی ہیں کسی بھی سوست ویقتی کے شریر میں خون میں جو بھی کچھ ماترائیں ہیں جیسے پلیٹ لیٹس کے کاؤنٹ ہیں ان کو اچانک سے اونچا اور نیچا کرا سکتی ہیں جس سے انت میں ویقتی موت کے ہی موہ میں چلا جائے اور کئی طرح کے شریر میں بکلانگتہ کی استطی پیدا کر سکتی ہیں بیسیوں قسم کی بکلانگتہ ان دواؤں سے جڑی ہوئی ہے سب سے زیادہ ہردہ گھات ان دواؤں سے جڑے ہوئے ہیں فالتو میں ہردہ گھات لانے میں یہ دوائیں سب سے آگے ہیں دنیا میں لیکن بھارت میں بک رہی ہیں دھڑلے سے دکھ ہے درباگی ہے ہمارے دیش کے ان سبی مریجوں کا جو ان دواؤں کو کھا رہے ہیں اور موت کے موہ میں سما جا رہے ہیں سرکار کو جب بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے سنسد میں کہ گیر جوری دوائیں کھا کر بیکار کی خطرناک دوائیں کھا کر ہر سال کتنے لوگ مرتے ہیں سرکار کبھی بھی ان کا ٹھیک ٹھیک آنکڑا نہیں دے پاتی ہے وہ بات کرتے ہیں ہزاروں میں مرتے ہیں لاکھوں میں مرتے ہیں جب سرکار کو ٹھیک ٹھیک پوچھا جاتا ہے کہ کتنے لاکھ مرتے ہیں تو سرکار کے منتری کا جواب ہوتا ہے کہ آنکڑا اپ لبض نہیں ہے آنکڑا اپ لبض نہیں ہے انیس سو اکیانوے سے دو ہزار نو تک ستت سنسد کی لوگ سبح میں یہ پرشن پوچھا جا رہا ہے ہر سال کچھ میمبر آف پارلیمنٹ ہیں جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا جو سرکار کو ایک ہی سوال ریپیٹ کرتے ہیں قریب قریب ہر ستر میں وہ سوال آ جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھارت سرکار بتائے گہر جروری دواؤں سے پچھلے سال کتنے لوگوں کی موت ہوئی بھارت سرکار بتائے خطرناک دواؤں سے پچھلے سال کتنے لوگوں کی موت ہوئی سرکار کہتے ہیں آنکڑے اپ لبض نہیں اور آنکڑے کیوں اپ لبض نہیں ہیں کیونکہ وہ آنکڑے سرکار اگر جاری کرے پورے دیش کے سامنے تو تماشا سرکار کے ہی گال پر پڑتا ہے اس لیے یہ کہہ کر چھٹی پالی جاتی ہے کہ آنکڑے اپ لبض نہیں ہیں ہزاروں میں کبھی بول دیتے ہیں لاکھوں میں کبھی بول دیتے ہیں لاکھ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک لاکھ سے لے کے سو لاکھ تک لاکھوں میں آتا ہے پھر اس کے اوپر ایک کروڑ سے لے کے سو کروڑ تک کروڑوں میں آتا ہے پھر اس کے اوپر ایک عرب سے لے کے عربوں میں آتا ہے تو آنکڑے ہزاروں لاکھوں میں سرکار کے دوارہ بولے جائیں تو وہ شعبہ نہیں دیتا لیکن سرکار جان بوجھ کے یہ ساری جانکاری چھپا کے رکھتی اور ہمارے دیش میں جانکاری کو نکالنا سرکار کے پاس سے بڑا مشکل کام ہے کئی بار سرکار کیا کہہ دیتی ہے کہ کچھ جانکاری بہت سمویدن شیل ہے اور اس کو وہ کلاسی فائٹ بول کر ایسا کہہ دیتے ہیں کہ یہ کسی کو نہیں دی جا سکتی ایک قانون اس دیش میں چلتا رہا بہت لمبے سمیہ تک جو ابھی تھوڑے سمیہ پہلے ہی ختم ہوا اوفیشل سیکریٹ ہے اس میں کوئی جانکاری ڈال دی سرکار نے تو آپ پوری طاقت لگا دیجئے وہ جانکاری نکل لے گی ہی نہیں بہت ابھی تھوڑے دن سے جب سے یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات آئی ہے تو اوفیشل سیکریٹ کا معاملہ تھوڑا ڈھیلا پڑا ہے لیکن رائٹ ٹو انفارمیشن میں بھی کچھ جانکاری کو سمویہ در شیل بول کے وہ چھپا جاتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں لیکن بھارت کی سبی سمیتیوں جو سنسد کے دوارہ بنی میں نے ان کی ریپورٹ دیکھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں اپنی موت جو مرنے والے لوگ ہیں ان سے زیادہ جہریلی دوائیں کھا کر گیر جلوی دوائیں کھا کر مرنے والوں کی سنکھیا ہے تو یہ فالتو کی زوائیوں کا جو بیاپار چل رہا ہے بہت لمبی سوچی ہے کبھی ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جو یوگ سندیش پترکہ ہے اس میں ہر ایک انک میں اس کو چھاپا جائے یا اگر بند پڑا تو بھارت سوابیمان کا کوئی پرکاشن ہی اس کے لیے نکالا جائے فالتو کی گیر جروری خطرناک دوائیں جو دنیا کے پچاسیوں دیشوں میں بند ہیں وہ یہاں بک رہی ہیں اور ان کا بیاپار بڑے دھڑلے سے چل رہا ہے کچھ اور ہے اس دوائوں کے نام ہے ایکرومایسن ایک دوا چالیس سال سے یوروپ اور امریکہ میں بند ہے یہاں بھارت میں لمبے سمیں تک بکتی رہی ہے پھر کبھی بند ہوئی سرکار کے دواوں میں تو دوسرے نام سے شروع ہو گئی پھر دوسرے نام پر بین کر آیا تیسرے نام سے شروع ہو گئی تیسرے نام پر بین کر آیا چوتھے نام سے شروع ہو گئی یہاں تو اتنی بڑی دھاندلی ہے ہمارے دیش کے دوا چھتر میں کہ ایک دوا کو سرکار نے جبرجستی آرڈر دے کے بند بھی کر دیا تو وہی دوا کو نام بدل کے بازار میں پھر انہوں نے اتار دیا تھوڑا مولیکیول میں چینج کیا اور اتار دیا پھر اسی کو بازار کیونکہ کمپنیوں کو یہ لگتا ہے کہ اچھا دھندہ اور اچھا منافع ان کو جروری دواوں کے ویعاپار میں نہ ہو کے گیر جروری دواوں کے ویعاپار میں ہے تو اس کو وہ کیوں چھوڑیں اسی طرح سے ایکٹی مول ہے ایڈول ہے پھر ہمارے پاس الفا اسپن ہے الفا ٹرپ ہے ایلجرل ہے ایک اور دوا کا نام میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یاد آگیا نیموسولائٹ نیموسولائٹ کے بارے میں ساری دنیا کے وششکے ایک بات پر سہمت ہو چکے ہیں کہ یہ بہت خراب اور خطرناک دوا ہے یہ جتنے لوگوں کی جان بچاتی ہے اس سے زیادہ تکلیف میں ڈال دیتی ہے اس لیے سویڈن نے اس کو بین کیا سب سے پہلے اسپین نے اس کو بین کیا ڈینمارک نے بین کیا نوروے نے بین کیا پھر اس کے بعد پرتکال نے بین کیا پھر دنیا بھر کے ایسے پچاسیوں دیشوں میں یہ نیموسولائٹ بین ہو گئی لیکن بھارت میں دھڑلنے سے بک رہی ہے اور ہمارے بہت سارے میڈیکل پریکٹیشنر اس کو اپنی پرسکرسٹن شلپ پر بہت زیادہ پیمانے پر لکھ رہے اینالجن نام کی ایک دوا آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے وششکیوں نے سب سے زیادہoubtedly جس کو قرار دے دیا کہ اس سے زیادہ فالٹو کی اور بیکار کی دوا نہیں ہو سکتی ہے وہ اینالجن کی ہمارے دیش میں سال کی بکری لگ بگ 35 سے 40 کروڑ روپے کی ہے امریکہ میں جس دوا کو کوئی پوچھتا نہیں یوروپ میں جس دوا کو کوئی پوچھتا نہیں لیٹین امریکہ میں جس دوا کو کوئی پوچھتا نہیں ایشیا کے دیشوں میں جس اینالجن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ٹیکچ بک میں سے بھی یہ دوہ باہر ہو چکی ہے سالوں سال پہلے لیکن بھارت میں اتنا بڑا بازار ہے جن کا لگ بگ 35 کروڑ پچھلے سال کا میں نے مارکٹ پتا کیا 37 کروڑ روپے کی بکی ہے یہ دوہ اور یہ اوفیشل ہے آپ کو ہر بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آنکڑے جو ہیں وہ سرکار جو ریلیس کر دیتی ہے جو ان اوفیشل ہے گیر قانونی طریقے سے یہ بنا کے بازار میں بیچی گئی ہوئی گی اس کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے نیمو سلائٹ کا مارکٹ جہاں سب بند ہو رہا ہے دنیا میں یہاں دھڑلے سے چل رہی ہے اینالجن کا مارکٹ جہاں دنیا میں بند ہے وہ بھارت میں دھڑلے سے چل رہی ہے آپ کو بڑی ہسی آئے گی سن کر کہ امریکہ کی کئی کمپنیاں ان میں سے ایک کمپنی وشش روپ سے ایک دوہ یہاں بیچ رہی ہے اس کا نام ہے وکس بھارت میں ایک چھوٹا سا سروے کیا تھا ہم لوگوں نے اور وہ سروے یہ کیا تھا کہ کسی بھی کیمسٹ کے کاؤنٹر پر بینا ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے سب سے زیادہ بھکنے والی دوائیں کونسی ہیں اس کا ایک چھوٹا سا سروےکشن کیا تھا ہم لوگوں نے ایک ٹیم بنا کے کام کیا تھا پتہ چلا کہ بینا ڈاکٹری پرسکرپشن کے کسی بھی کیمسٹ کی دکان سے سب سے زیادہ جو ایک برینڈ نیم بک رہا ہے وہ یہی ہے وکس گلے کی کچ کچ وکس کی گولی سردی خانسی جکام وکس لے لو اس میں تو وکس لے لو اس میں تو وکس لے لو ایسا دھا دھل بیعاپن یہ کرتے ہیں اور سارے دیش کے لوگوں کا دماغ ایسے بنایا ہوا ہے کہ سردی خانسی جکام سیدھے وکس میں جاؤ اور گلے کی کچ کچ ہو جائے تو وکس کھاؤ تو اس کے لیے وکس لگاؤ اکیلا ایک برینڈ نیم سب سے زیادہ بک رہا ہے پھر میں نے اور ہماری ٹیم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اچھا پتہ لگاؤ یہ جو وکس کا برینڈ نیم ہے جس کو ایک امریکن کمپنی بھارت میں بیچ رہی ہے اس کمپنی کا نام ہے پروکٹر اینڈ گیمبل یہ کمپنی اپنے دیش میں بیچ رہی ہے کیا اس کو اور یوروپ کے دیشوں میں بیچ رہی ہے کیا کیونکہ پروکٹر اینڈ گیمبل کا مارکٹ تو دنیا بھر کے دیشوں میں ہے 56 دیشوں میں بیاپار کرتی ہے پتہ چلا کہ امریکہ میں نہیں بکتا یہ یوروپ میں نہیں ہے فرانس میں نہیں جرمنی میں نہیں سویڈن میں نہیں سویڈن میں نہیں سوڈرینڈ میں نہیں ڈینمارک میں نہیں نوروے میں نہیں آئرلینڈ میں نہیں سکوٹلینڈ میں نہیں angles میں نہیں کسی بھی دیش میں جو نہیں ہے ان کا برینڈ وہ بھارت میں سب سے جαιدہ منافع دینے والا ان کا برینڈ پروکٹر اینڈ گیمبل کے ایک ادھکاری کو میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے جتنے بھی برینڈ ہیں بھارت میں سب سے زیادہ منافع کون دیتا ہے تو ان کا باقی تو گھاٹا دیتے ہیں منافع تو خالی وکس دیتا ہے باقی تو گھاٹا دیتے ہیں منافع تو وکس دیتا ہے تو باقی کا گھاٹا وکس کے منافعے سے وہ پورا کر لیتے ہیں اور اتنے دھڑلے سے سارے دیش میں یہ بکرا ہے اسی طرح کی بہت ساری دوائیں ہیں بازار میں جن کو ہمارے دیش میں ٹیلی ویزن کے وگیاپنوں کے مادیم سے ریڈیو کے وگیاپنوں کے مادیم سے اخواروں کے وگیاپنوں کے مادیم سے یہ کمپنیاں بیچ لیتے ہیں آپ جانیں گے کہ دنیا بھر کے دیشوں میں یہ قانون ہے کہ دوائوں کا وگیاپن آپ نہیں کر سکتے نہ ٹیلی ویزن پہ نہ اخواروں میں نہ پترکاؤں میں لیکن بھارت میں دھڑل لے سے ٹیلی ویزن پہ بھی وگیاپن ہے پترکاؤں میں بھی ہے اکھباروں میں بھی ہے ریڈیوں پر بھی ہے اور قانون ہے اس کے باوضو بھی یہ ہے آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ قانون ہے اس کے باوضو بھی یہ ہے کئی دیشوں میں قانون تھوڑے سختی سے لاغو ہوتے ہیں سنگاپور جیسا چھوٹا سا دیش ہے ہمارے پڑوس میں ہے قانون وہاں بھی ہے قانون بھارت میں بھی ہے لیکن سنگاپور میں مزال کیا کوئی کمپنی ٹیلویزن پر اپنا وگیاپن کر دے کسی دوا کا اور وہ وہاں مارکیٹ میں رہ پائے سوالی نہیں اٹھتا چھوٹا سا دیش ہے اتنی سختی سے اس قانون کو لاغو کرتا ہے لیکن ہمارا اتنا بڑا دیش اتنا بڑا لوگتنتر اتنی بڑی سرکار اتنی بڑی فوج ہمارے ایڈمنیسٹریشن کی پولیس کی اس کو لاغو ہی نہیں کرا پاتی تو ایسی بہت ساری دوائیں ہزاروں کی سنگھیا میں فالتو میں بازار میں بیچی جا رہی ہیں تو آپ بولیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کی بہت بڑی بھومی کا میں اس کام میں دیکھتا ہوں اور وہ بھومی کا یہ ہے کہ آپ ایک سمویدنشیل چکتسک ہونے کے ناتے ایک بدھیمان چکتسک ہونے کے ناتے اپنے جیون میں ایک سنکل چھوٹا سا کر لیجے کہ میں میرے پرسکرپشن سلپ پر کسی بھی مریج کو فالتو کی ایک دوا بھی نہیں لکھوں گا اور ایسی کوئی دوا نہیں لکھوں گا جو بھارت کے مریج کے لیے جروری نہیں ہے لیکن کمپنی کے منافع کے لیے بازار میں اگر آپ اتنا سا ایک چھوٹا کام کر دیں گے تو اس بھارت دیش کے لوگوں کا ہزاروں کروڑ روپے بچ جائے گا لوگوں کا تو بچی جائے گا وہ بھارت دیش کے لوگوں کی جندگی بھی بچائے ان کا جیون بچائے گا تو آپ اگر اپنے من میں ایک سنکلپ لے لیتے ہیں یہ بہت پوتر سنکلپ ہوگا جو آپ کے سممان کو بڑھائے گا کم نہیں کرے گا آپ کے سممان کو مریجوں کے دل میں بہت گہرا استان دے گا آپ ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائیں گے اگر ایک چھوٹا سا کام آپ کر لیں میں آپ کو ایک ادھارن دے کے اس بات کو کہوں گا سویڈن نام کا ایک چھوٹا سا دیش ہے سویڈن نام کے دیش میں انیس سو اسی کے دشک میں تھوڑے سے کانون میں ڈھیلاپن آ گیا اور ویدیشی کمپنیوں نے مارکٹ کو بھر دیا وہاں سویڈن کے بازار میں اندھہ دھند گیر جروری دوائیں فالتو کی دوائیں بازار میں آ گئی جن دوائوں سے لوگوں کی موت ہو رہی تھی ایسی دوائیں دھڑلے سے بکنے لگی ایک دوائے ہے اس کا نام ہے کلو کنول یہ جو ہے سب سے زیادہ انیس سو اسی کے دشک میں سویڈن اور آس پاس کے دیشوں میں بیچی جا رہی تھی اور ایک بہت بڑی ویدیشی کمپنی اس دوائے کے دھندے میں لگی ہوئی تھی سویڈن میں ایک بہت سمویدن شیل چکت سک نے جھنڈا اٹھایا بہت سمویدن شیل چکت سک انہوں نے ایک جھنڈا اٹھایا ان کا نام تھا ڈاکٹر اولے انہوں نے کہا کہ ہمارے دیش کے بازار میں سویڈن تو بہت چھوٹا سا دیش ہے کوئی بہت بڑا دیش نہیں ہے آبادی بہت کم ہے بھارت کے ایک جلے سے بھی چھوٹا ہے لیکن وہاں کے ایک سمویدن شیل چکت سک جن کا نام تھا ڈاکٹر اولے انہوں نے یہ جھنڈا اٹھایا کہ میرے دیش کے لوگوں کو یہ فالتو کی دوائیں کھانی پڑیں لیور خراب ہو ان کا کڈنی خراب ہو جائے موت کے موں میں چلے جائیں لاکھوں کروڑوں روپیہ سویڈن سے ویدیشوں میں ہستان تریت ہو جائے یہ تو نہیں چلنے دوں گا تو اسے ایک چکت سک نے سویڈن کے چکت سکوں کو سمجھانا شروع کیا دھیرے دھیرے ایک سنگٹھن بنا اس سنگٹھن میں تین ہزار ڈاکٹر شامل ہو گئے اور تین ہزار ڈاکٹروں نے مل کر ڈاکٹر اولے کے ساتھ ایک سنکلپ لے لیا انہوں نے سنکلپ لیا تین ہزار ڈاکٹروں نے کہ ہم میں سے کوئی بھی دوائی کمپنی کی کوئی بھی دوائی اس لیے نہیں لکھے گا کہ وہ مارکٹ میں ہے ہم دوائی لکھیں گے تب جب مریج کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی وہ اگر ضرورت نہیں ہے تو مریج کو کہیں گے کہ آپ بینہ دوائی ٹھیک ہو سکتے ہیں اور آپ اپنے جیون میں اتنا اتنا سا کر لیجئے تو انہوں نے کہا کہ صرف جروری دوائوں کا ہی پرسکرپشن لکھیں گے فالتو گیر جروری دوائوں کا پرسکرپشن پوری طرح سے ختم کر دیں گے اور انہوں نے کیلو کنول سے شروعات کی آپ جانتے ہیں کیلو کنول کے جیسی نزدی کی ایک دوا ہے میکسا فارم اور ایک ہے انٹرو بائی فارم تو میکسا فارم انٹرو بائی فارم کیلو کنول انہوں نے ایک لسٹ بنائی اور تین ہزار ڈاکٹروں کے سبی کلینک میں وہ لسٹ چپکا دی گئی اور سبی ڈاکٹروں کو کہا گیا کہ پرسکرپشن لکھتے سمیں اس لسٹ کو دھیان میں رکھیں پرنام یہ ہوا ایک چکتسک نے ہمت دکھائی اس نے اپنے سہیوگی چکتسکوں کو تیار کیا ان کی سنسیوٹی کو تھوڑا اور بڑھایا زیادہ سنسٹائز کیا انٹیلیجنسی تو سبی چکتسکوں میں ہوتی ہے سنسیوٹی بڑھنے کی بات ہے سمویدن شیلتہ ان کی بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور ایک دن آ کر انہوں نے سنکلپ لے لیا پھر ان کا دوسرا سنکلپ یہ تھا کہ ہم تین ہزار ڈاکٹروں کا یہ جو سنگٹھن ہے اس سنگٹھن میں آگے بھی دوسروں کو شامل کرتے رہیں گے اگر وہ ہمارے اس وچار پر چلیں گے دھیرے دھیرے سنسیوٹی بڑھتی گئی پھر یہ آندولن سویڈن سے نکل کے ڈینمارک میں چلا گیا ڈینمارک سے نکل کے پھر نوروے میں چلا گیا نوروے سے نکل کے پھر جرمنی فرانس میں چلا گیا اور ایک بہت بڑی سنسا بن گئی اب وہ سنسا وہاں کھام کرتی ہے ان کا نام ہے ڈاکٹرز ویڈاؤٹ فرنٹیر اور وہ مل کے پورے کے پورے یوروپ کے یہ نوردک کنٹریز جو کہے جاتے ہیں ان میں ایک ہی ابھیان چلا رہے ہیں اور اس میں پورے سفل ہیں کہ ایک بھی فالتو کی گیر جروری دواء اور خطرناک دواء ان کے بازار میں بک نہیں سکتی کیونکہ اس کا وہ پریسکرپشن کرتے نہیں ہیں ساری دواء کمپنیا ان ڈاکٹروں کو لالج دے کے پریشان ہو چکی ہیں بہلا فضلہ کے پریشان ہو چکی ہیں لیکن وہ ڈاکٹر جھکتے نہیں ہیں ان کی عزت ان کا سممان وہاں کے مریجوں میں دن پرتے دن بڑھا ہے اور ایک اچھی بات بتاؤں کہ یہ سارے ڈاکٹروں کی جو پریکٹس ہے اس کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا انیک انیک بار کہ آپ کی پریکٹس کا کیا ہوا آپ نے جب یہ فالتو گیر جروری دوائیں لکھنا کم کیا تو کمپنیوں نے آپ کو پیسے دینا کمیشن دینا بند کیا وہ تو آپ کی کمائی کم ہو گئی تو سبھی ڈاکٹر کہتے ہیں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی کیوں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو مریج ہمارے اوپر شک کرتے تھے آشنکہ کرتے تھے اب وہ بھی بھروسہ کرنے لگے ہیں ان کے سورگواست کے پہلے ان کا ایک لمبا انٹرویو آیا تھا اس انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ جب سے آپ نے یہ ابھیان شروع کیا فالتو گیر جروری دوائوں کے بہشکار کا آپ کی اپنی نجی آمندنی کے بارے میں بتائیے وہ کہاں پہنچیے تو انہوں نے کہا میری نجی آمندنی ساڑھے تین گنی بڑھ گئی ہے کیونکہ پہلے میرے پاس جتنے مری جاتے تھے اب اس سے کئی گنے زیادہ مری جا رہے ہیں اور مجھے اب دوسرے دیشوں میں بلایا جانے لگا ہے کیونکہ میں اس ابھیان کے ایک نیتا کے روک میں اسطحفت ہوا ہوں تو آس پاس کے بیس بائیس پچیس دیشوں میں میری وزٹ ہوتی ہے اور وہ لوگ مجھے بلکل بھگوان کے برابر کا دزدار دیتے ہیں کہ ایسے ایماندار ڈاکٹر کی دنیا کو ضرورت ہے میرا آپ سے ایک نویدن ہے کہ سویڈن میں ڈاکٹر اولے ہو سکتے ہیں تو بھارت میں بھی ایسے سیکڑوں ہزاروں لاکھوں ڈاکٹر اولے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی ویسے ہی ہیں جیسے وہ ہیں ہماری سنویدن شیلتہ بھی اتنی ہی ہے جتنی ان کی ہے ہماری بدھیمتہ انٹلیجنسی بھی اتنی ہے جتنی ان کی ہے بس ہم کو ایک دشاہ لے کر کام میں لگ جانے کی ضرورت ہے باقی تو سب پیچھے پیچھے چل پڑے گا تو آج آپ سب چکت سک بندوں سے بہنوں سے میں ایک ہی نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جیون میں ایک چھوٹی سی شروعات کریے اور وہ شروعات یہیں سے کریے کہ فالتو کی گہر جروری بیکار کی دوائیں ہم مریج کو لکھیں گے نہیں اور کوئی مریج آگرہ کرے گا تو اس کو سمجھائیں گے بسکریج کریں گے تو یہ کمپنیوں کا اتنا بڑا جو نیٹورک کھڑا ہوا ہے ہزاروں کروڑ روپے کا جو منافع کا ان کا چکر چل رہا ہے جس میں ہزاروں پرتشت کے منافع وہ لوٹ رہے ہیں یہ ایک جھٹکے میں ٹوٹ سکتا ہے ہماری سرکار تو اس چکر کو توڑ نہیں پائے گی جب تک کہ کوئی ایسی سرکار نہ آ جائے جو بہت ایماندار ہو اور بھرشتا چار کو جڑ مول سے مٹانے کے لیے کٹ بد ہو ایسی کوئی سرکار آ جائے تو وہ ایک جھٹکے میں کر سکتی ہے لیکن جب تک وہ سرکار نہیں آتی تب تک ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے ہم اپنے جیون سے ایک چھوٹی سی شروعات کر سکتے مجھے آپ سے یہ ایک بات میری پتنی کو نہیں لکھ سکتا میری بیٹی کو نہیں لکھ سکتا میرے بھائی کو نہیں دے سکتا میری ماں کو اور پتا کو جو دوائیں میں نہیں کھلا سکتا وہ دوائیں کسی دوسرے مریج کے لیے میں کیوں لکھ سکتا ایک ہی پہمانہ بنائیں اگر آپ اپنے جیون میں کہ میں جن دوائوں کو میرے ماتا پتا کو نہیں لکھ سکتا بھائی بہن کو نہیں لکھ سکتا پتنی بیٹی اور کو نہیں لکھ سکتا میرے بچوں کو جو دوائیں میں نہیں دے سکتا وہ دوائیں میں کسی بھی مریض کے لیے کیوں لکھوں اور آپ بھی نہیں لے سکتے یہ بھی صحیح بات تو آپ جو دوسروں کو ویسا ہی ماننے لگیں جیسے آپ ہیں آپ کے پریواری جیسے ہی سب ہیں اگر ہم اپنے آپ میں ہی پورے سماج کی شبی دیکھنا شروع کریں اور پورے سماج کی شبی اپنے پریوار میں دیکھنا شروع کریں کہ یہ مریض بھی میرے بھائی بہن سریکھے ہیں میرے ماتا پتہ سریکھے ہیں میرے بیٹے بیٹیاں سریکھے ہیں تو آپ کے ہاتھ رک جائیں گے آپ وہ پرسکرپشن نہیں لکھ پائیں گے اور اسی دن سے آپ کے جیون میں ایک نئے ادھیائی کی شروعات ہوگی اور وہ نئے ادھیائی آپ کو ہو سکتا ہے بھارت کا ڈاکٹر اولے بنا دیں بھارت میں کوئی دوسرا تیسرا چوتھا ایسا کرانتیویر پیدا کر دیں میں آپ سے کہاں سے شروع کریں اس کو تو ایک سرل سنکیت کرنا چاہتا ہوں ہمارے بھارت کے دیش میں جو فالتو گیر جروری دوائیں بک رہی ہیں ان میں بہت بڑی ماترہ ہے ہیلتھ ٹونکوں کی ان کے کچھ برینڈ نیم ہے جیسے بوسٹ ہے ہورلکس ہے پروٹین ایکس ہے بورن بٹا ہے مولٹووہ ہے فوڈ سپلیمنٹس کے روپ میں آپ ان کی الگ الگ برینڈ نیم جانتے ہیں یہی سے شروعات کریں کیونکہ ان میں سے کسی کی بھی گرج اور جرورت ہمارے دیش کے ناغرکوں کو نہیں ہے آپ پوچھیں گے کیوں جی بوسٹ میں جو کچھ ہے پروٹین ایکس میں جو کچھ ہے بورن بٹا میں جو کچھ ہے مولٹووہ میں جو کچھ ہے وہ پتہ ہے تین سو روپے کی لوکہ ہے دھائی سو روپے کی لوکہ ہے دو سو اٹسی روپے کی لوکہ ہے ساڑھے تین سو روپے کی لوکہ ہے چار سو روپے کی لوکہ ہے اب چار سو روپے کی لوکہ ساڑھے تین سو روپے کی لوکہ کسی کو ہیلتھ سٹونک یا فوڈ سپلیمنٹ آپ کھلوا رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں اس سے اچھا یہ ہے کہ اس کو کہہ دیجئے چالیس روپے کی لوکی مونگفلی کھالو مونگفلی کے ساتھ تھوڑا کچھ مکعی کھالو کچھ جو لے لو کچھ چنا کھالو چنا تو بیس روپے کلو میں اپلبد ہے مونگفلی چالیس روپے کلو میں اپلبد ہے جو کا ستو ہندوستان میں پندرہ سترہ روپے کلو میں اپلبد ہے گڑ لے لو تھوڑا سا تو گڑ مونگفلی کھالو گڑ چنا کھالو گڑ جو کا ستو کھالو چنا گڑ مونگفلی تینوں ملا کے کھالو یہ آسانی سے اپ لفد ہے بڑی قیمت نہیں ہے ان کی بہت سستی قیمت میں یہ سب چیز ہے اور اگر کسی کی حیثیت ہے کہ وہ چار سور روپے کلو کا ہیلس ٹونک کھا سکتا ہے تو اس کو کہہ دو چار سور روپے کلو کا بادام ہی کھا لو دو سور روپے کلو کا کاجو کھا لو کاجو نہیں ہے تو بادام منکہ کشمش مکھانے جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے آسانی سے اپ لفد ہے وہ کھلا دو اور پھالتو میں بہت تارے ٹونک اس دیش میں ہیں جیسے ایک ڈیکسورنج نام کا ٹونک بک رہا ہے اس دیش میں دھڑلے سے بک رہا ہے خون کی کمی کے لیے اس کا استعمال کیا جارہا ہے اس دیش میں تو ڈیکسورنج جو کھا رہے ہیں یا آپ ان کو کبھی کہہ رہے ہیں یا دوسرے ڈاکٹروں سے وہ پرسکرپشن لکھ کے اس کا لارے ہیں تو ان کو کہیے بھئیہ خون کی ہی کمی ختم کرنی ہے تو انار کا رس پی لو جو ڈیکسورنج سے بہت سستا پڑتا ہے اس دیش میں آمولا کا رس لے لو ایلو ویرا کا رس لے لو گلوئے کا کارا بنا کے پی لو گلوئے کا ست لے لو یہ سب خون کی کمی کو ختم کرنے والے ہیں گاجر لے لو امرود میں جتنا آئیرن ہے آپ جانتے ہیں اتنا سید میں بھی نہیں کیلہ ہے امرود ہے بھارت میں تو ایسی ویوستہ ہے کہ جو فل جتنا سستا اتنا ہی زیادہ بھرپور ویٹیمن سے اور اتنا ہی زیادہ وہ پوشک تتوں سے بھرپور کیلہ سستا ہے امرود سستا ہے آمولا سستا ہے یہ سب ہیں تو آپ مریج کو بس تھوڑی سی دشاں بدل دو اس کی کیونکہ اس کے دماغ میں بھوت سبار ہے کہ بھوست سے ہی اس کے بیٹے کو طاقت آنے والی ہے وہ روج ویجیاپن دیکھتا ہے ٹی وی پر سچن تیندلکر کی شکتی بھوست راحل دروڑ کی شکتی بھوست تو کسی اور ویریندر سہواگ کی شکتی بھوست دھونی کی شکتی بھوست تو وہ روز دیکھ رہا ہے ٹی وی پر کیونکہ کرکٹ میچ چل رہا ہے تو یہ ویجیاپن سب سے زیادہ آ رہا ہے تو اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ بیٹے کو تیندلکر ہی بنانا ہے تو بھوست کھا کے ہی سمبھو ہے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ نہ تیندلکر نے کبھی بھوست کھایا نہ سہواگ نے کبھی بھوست کھایا نہ دھونی نے کھایا نہ کسی دوسرے کرکٹ کھلاڑی نے یہ سب جو پیدا ہوئے وہ کسان پریوار میں ہوئے اور گریب تھے اور یہ سادھرن چیزیں کھا کے ہی طاقتور بنے اور ان کے کرکٹ کے شورٹ اتنے طاقتور ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا کرکٹ کھلاڑی نہیں ہے جو چاندی کی چمچ لے کے کسی کروڑ پتی کے گھر میں پیدا ہوا ہو جو بھوست کھانے کی حیثیت رکھتا ہو یہ تو سب سادھرن پریواروں کے لور میڈل کلاس اور اس سے بھی نیچے والے سبکے میں پیدا ہوئے سب کرکٹ کھلاڑی ہیں ان کا جیون پرچے آپ اٹھا کے دیکھیں گے اور پتا چلے گا کہ یہ تو کیلا کھا کے امرود کھا کے چنا کھا کے ستتو کھا کے جو کھا کے طاقتور بنے ہمارے باہر کے دیشوں کے کھلاڑیوں کے بارے میں سے ایک کے بارے میں جانکری مجھے ہے بہت پکی اور گہری بوریس بیکر نام کا ایک ٹینس پلئیر وہ بہت سارے یوروپ کے اور امریکن کمپنیوں کے وگیاپن کرتا رہا ہیلتھ ٹونک کے ایک بار بوریس بیکر کو پوچھا گیا کہ آپ کی جو سروس کرتے ہو ٹینس میں آپ جانتے ہیں بال کو ریکٹ سے مارنا ہے تو بہت تیج سپیڈ سے جاتی ہے تو اس کی سپیڈ کتنی ہے تو اس نے کہا 135 کلومیٹر گھنٹے کی سپیڈ ہے معنی بھارت میں رازدانی جس گتی سے جاتی ہے اس گتی سے بوریس بیکر بال مارتا ہے ٹینس کے ریکٹ سے تو پوچھا گیا کہ یہ طاقت کہاں سے آئی ہے تو اس نے کہا کیلے میں سے آئی ہے بوریس بیکر نے ایسا جواب دیا کہ کیلے میں سے آئی ہے تو جو پوچھنے والا پترکار تھا اس نے کہا کیا بولا اس نے کہا کیلے میں سے آئی ہے میں بچپن سے کیلہ کھاتا ہوں اور بوریس بیکر نے بتایا کہ جب بھی ٹینس کا میچ میں کھیلنے کے لیے جاتا ہوں تو بھیر سارے کیلے بھر کے میرے بیگ میں رکھ کے لے کے جاتا ہوں میں جب چلتا ہے ٹینس کا تو آپ جانتے ہیں کوٹ چینج ہوتا ہے ہمیشہ ایک بار اس کوٹ سے کھیلیں گے دوسری بار تو وہ کہتا ہے جی کوٹ چینج کرنے کا سمجھ اتنے میں میں دو کھیلے کھا لیتا ہوں پھر کھیلتا ہوں پھر دو کھلے کھا لیتا ہوں پھر دو کھیلے کھا لیتا ہوں انہوں نے کہا یہ طاقت تو کھیلے میں سے آئی ہے تو پھر اس کو کہا گیا کہ وہ وہ بگیاپن جو کرتے ہو آپ ہیلٹ ٹرونکس کا اس نے کہا وہ تو پیسے کے لیے کرتا ہوں کھانے کے لیے تھوڑی کرتا ہوں کھانے کے لیے تھوڑی کرتا ہوں کھانے کے لیے تو بوریس بیکر جیسا مجبور ٹینس کھلاڑی جس کی سپیڈ کے بارے میں ساری دنیا کے بششکے کہتے ہیں کہ اس کے آگے کی سپیڈ ابھی تو کوئی دے نہیں پایا بول میں وہ کہتا ہے کہ میں کھانے کھا کے طاقت لائے ہوں تو آپ کے پاس آنے والے مریج کو یہ کہانیاں سنائیے بوریس بیکر کی کہانی سنائیے یہ سب کرکٹ کھلاڑیوں کے بارے میں بتائیے کہ یہ اپنی جندگی میں سادھرن چیزیں کھا کر اسادھرن بنے ہیں کیونکہ پوشکتہ انہی چیزوں میں ہیں جو سستی ہیں بہت مہنگی چیزوں میں پوشکتہ نہیں ہے ہمارے دیش کے سادھرن جو ناغرک ہیں ان کے دماغ میں ایک وائرس گھس گیا ہے اس وائرس کو آپ سبھی چکت سک نکال سکتے ہیں اچھے طریقے سے وہ وائرس ہے کہ جتنی مہنگی دوا اتنی اچھی جتنا مہنگا طاقت کا ٹونک اتنا اچھا جتنا زیادہ فیس لے ڈاکٹر اتنا اچھا یہ گلت ایک وائرس گھس گیا ہمارے دیش کے ناغرکوں کے من کہ زیادہ فیس لے رہا ہے تو اچھا ڈاکٹر ہے خوب دوائیں لکھ رہا ہے ایک چھوٹی بیماری کے لیے پندرے سولے دوائیں لکھ رہا ہے تو بہت اچھا ڈاکٹر ہے پھر اوپر سے انجیکشن ٹھوک دے تو اور اچھا ڈاکٹر ہے یہ وائرس آپ نکال دیجئے یہ وائرس نکالنے میں آپ بہت بڑی مدد کر سکتے ہیں ہمارے دیش کا سادھارن گاؤں کا گریب آدمی کسان مزدور جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا دو اب ڈاکٹر صاحب منہ کر رہے ہیں کہ انجیکشن کی نہیں نہیں لگا دو آپ جرورت نہیں ہے پھر بھی لگا دو چاہے پانی کا ہی لگا دو آپ تو اس کو مند میں سنتوش ہو جائے لیکن وائرس ایسا پھوس گیا میری حق سے ونمر پرارٹنا ہے کہ مریجوں کو آپ صرف چکتسہ دے رہے ہیں اتنا ہی نہیں ہے مریجوں کو تھوڑی سکھا بھی دے دیجئے ان کو ایجوکیٹ بھی کر دیجئے تو بہت بڑا کام ہو جائے مجھے بھارت میں کئی بار ایسا لگتا ہے کہ بھارت کے مریجوں کو چکتسہ سیواؤں کی جتنی جرورت ہے اس سے کئی گناہ جادہ ہمارے دیش کے مریجوں کو سادھرن ناغرکوں کو سکھا کی ضرورت ہے ہیلتھ ایجوکیشن کی ضرورت ہے ہیلتھ فیسلیٹیز تو کافی کچھ ہو گئی ہیں اب اس دیش میں بہت سارے چکتسالیں ہیں بہت سارے ڈاکٹر ہیں بہت ساری دوا کی دکانیں ہیں لیکن ہیلتھ ایجوکیشن کے نام پر اس دیش میں بڑا شونے ہیں اور اس کا ایک افرامان میں دینا چاہتا ہوں ہمارے دیش کی سرکار نے پچھلے سال ایک آنکڑا دیا جو بہت دل دہلانے والا ہے پچھلے سال بھارت دیش میں پچاس لاکھ بچوں کی موت ہوئی ڈائیریا سے بھارت سرکار کا کہنا ہے ڈائیریا سے پچاس لاکھ بچے مر گئے اور سرکار کا کہنا ہے کہ ایوریج منع اوسطن ہر سال ڈائیریا سے پچاس لاکھ بچے مرتے ہیں کسی سال چھالیس لاکھ ہوتے ہیں کسی سال چون لاکھ ہو جاتے ہیں کسی سال باون لاکھ کسی سال اڑتالیس لاکھ پچھلے کئی ورشوں سے یہ ایوریج نکل رہا ہے کہ پچاس لاکھ بچے ڈائیریا سے مرتے ہیں سبھی چکسک اس بات کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ ڈائیریا بہت جلدی اور آسانی سے ٹھیک ہونے لائک بیماری ہے بس اس میں ایڈوکیشن کی ضرورت ہے شاید اس میں دوا کی اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن ایڈوکیشن کی ضرورت ہے اور وہ ایڈوکیشن سادھرن سا کسی بھی گریب آدمی کو آپ کہہ دو کہ بھئیہ ڈائیریا ہو گیا تمہارے بچے کو نیبو کی شکنجی بنا لو اس میں تھوڑا نمک ڈال کے بچے کو دو دو چمچ پلاتے رو پانچ پانچ سا سر ددس منٹ سے تو ڈائیریا تو ٹھیک ہوگا ہی بچہ مرے گا بھی نہیں اتنی آسان بات ہے پرم پجنی سوامی جی ایک نسخہ بتاتے ہیں جس کو آپ جرور اپیوک کریے کہ کچھے دودھ میں نیبو نچوڑ کر ترن پلا دیجئے فٹنے سے پہلے ایک خورات میں ہی اتنا گہرا اثر آتا ہے کہ دواؤں کی بلکل جرورت ہی نہیں ہے تو جس دیش میں کچھے دودھ میں نیبو نچوڑ کر ڈائیریا ٹھیک ہونے کی پوری بیوستہ ہو اور گھر میں نیبو کی شکنجی بنا کر نمک ملا کر پلانے کی سب کے پاس سوڑھا ہو اس دیش میں پچاس لاکھ بچے ہر سال مر جائیں ڈائیریا سے یہ ایک ہی بات کا پرمان ہے کہ ہم کو ہیلتھ فیسلیٹی نہیں ہیلتھ ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے اس دیش کو بھارت سرکار نے پچھلے سال اسی طرح کا ایک آنکڑا اور دیا وہ اور بھی دکھ دیتا ہے کہ ہمارے بھارت دیش میں چالیس ہزار بچے ہر سال اندھے ہو جاتے ہیں وٹیمن اے کی کمی سے اب چالیس ہزار بچے اگر ہر سال اندھے ہو رہے ہوں وٹیمن اے کی کمی سے تو اس میں شاید دوا کی اتنی ضرورت نہیں جتنی ایجوکیشن کی ضرورت ہے جس بھارت میں گاجر پیدا ہوتی ہو جس بھارت میں بھرپور دودھ پیدا ہوتا ہو جس بھارت میں دہی ہو جس بھارت میں پنیر ہو جس بھارت میں منفلی ہو وہاں کے بچوں کو ویٹیمن ایک ہی کمی ہو جائے اور وہاں کے بچے اندھے ہو جائیں ویٹیمن ایک ہی کمی سے اور وہ بھی ایک دو نہیں چالیس ہزار اور ان آکڑوں میں دھیان یہی دیجئے گا کہ سرکار کے پاس جو ریپورٹڈ کیس ہیں وہ یہ چالیس ہزار بچوں کے اندھے ہونے کے ہیں پرتیورج کے یا پچاس لاکھ بچوں کے ڈائریہ کے مرنے کے کیسز ہیں یہ ریپورٹڈ کیسز ہیں ان ریپورٹڈ جن کی درج ہی نہیں ہے کہیں کوئی سوچنا وہ اور بھی بڑے ہو سکتے ہیں تو یہ دو آنکڑے پڑھ کر تو میرا دل دہل گیا کہ جب بھرپور گازر پیدا ہو رہی ہے اور ویٹیمن ایک ہی ہر چیز اس دیش میں ملتی ہے بہت سارے دیش ہیں دنیا میں جہاں گازر نہیں ہو سکتی بہت سارے دیش ہیں جہاں منفلی نہیں ہو سکتی بہت سارے دیش ہیں جہاں دودھ نہیں ہے کیونکہ جانور نہیں ہے بہت سارے دیش ہیں جہاں مکھن نہیں ہے دہی نہیں ہے پنیر نہیں ہے بھارت جیسے دیش میں جہاں پرچور بھنڈار ہے سفتی قیمت پر ویٹیمن اے اپ لبد ہے وہاں اگر ہزاروں بچے چالیس ہزار اندے ہو جائیں تو یہ بہت دھک ہوتا ہے دھککہ لگتا ہے دل کو آپ اس میں بہت بڑی بھومی کا نبھا سکتے ہیں اس طرح کی جو سمسیائیں ہمارے دیش میں ہیں ان میں بہت بڑی بھومی کا نبھا سکتے ہیں ویٹیمن سی کی کمی ہو جائے ہمارے بھارت دیش میں تو آپ جانتے ہیں کہ اس دیش میں ویٹیمن سی کا بہت بڑا شروط ہے آنگلہ آسانی سے اپ لبد ہے دس بارے پندر روپے کلو میں آسانی سے اپ لبد ہے جب سیزن آتا ہے تو آپ اس کو اکٹھا کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو سالوں سال استعمال کر سکتے ہیں اپنے پتنجلی یوگ پیٹ کی طرف سے تو آنگلے کے کئی اتفادن ہیں لیکن لوگ چاہیں تو اس کو اپنے گھر میں ہی تیار کر کے ہمیشہ کے لیے رکھ سکتے ہیں اتنا بڑا شروط ہے ویٹیمن سی کا اب ہمارے پاس پرکرتی نے دیا بھگوان نے دیا ویٹیمن اے کے شروط ہیں ویٹیمن بی ٹویلز کی تو بھارت میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں کے لوگ جتنے طرح کی سبجیاں کھاتے ہیں جتنے طرح کے فل موسمی فل کھاتے ہیں سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ہم کو ویٹیمن بی ٹویلز کبھی کمی ہو جائے ایسے ہمارے دیش میں پرکرتی کے دوارہ جو بہت سارے سمرد پدار تھے سستے ہیں قیمت میں آسانی سے اک لبض ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ عاملہ بھارت میں ہر جگہ آسانی سے مل جاتا ہے گاجر بھارت میں ہر جگہ آسانی سے مل جاتی ہے ٹماٹر ہر جگہ آسانی سے مل جاتا ہے تو کیوں نہیں ہم ان کا ہمارے مریجوں میں ہمارے دیش کے سادھرن ناغریکوں میں پرچلن بڑھائیں اور اس پرچلن کو ہمارے دیش میں جتنا زیادہ آپ بڑھا دیں گے ہمارے مریجوں کی فالتو دماؤں پر نربرتہ اتنی کم ہو جائے کیلشیم کی کمی کے آپ کے پاس جتنے سارے مریج آتے ہیں اور آپ ان کو کیلشیم کے بہت سارے شروط بتاتے ہیں اور آپ بھارت میں بہت ساری سستی سستی چیزوں سے کیلشیم کو اپلبد کرا سکتے ہیں سب سے آسانی سے کیلشیم ہمارے یہاں اپلبد ہے چونے کے پتھر کے روپ میں اور چونے کا پتھر ایک پچاس پیسے کا بزار سے خریدو پانی میں ڈال کے اس کو رکھو تو اتنا چونہ بن جاتا ہے کہ سال دو سال پانچ سال دس سال ہم بہت آسانی سے اپنے کیلشیم کی پورے پریوار کی ضرورت کم کر سکتے ہیں آپ بھارت کے لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات کہیے بنمرتہ سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہیے کہ کیلشیم کی کمی پوری کرنی ہے تو سینڈوز کی گولیاں لے آتے ہیں کیلشیم سینڈوز کی سیکڑوں روپے کی گولیاں آتی ہیں بچارہ گریب آدمی تو سوچ کے ہی پریشان ہو جاتا ہے پھر اس کا خرچہ بہت بڑھ جاتا ہے ماتاؤں کو اکثر گربہ وسطہ کے سمعے میں کیلشیم کی گولیاں آپ سب بتاتے ہیں تو ان کو اتنا ہی کہہ دیجئے کہ چونہ کھاؤ اور لوگوں سے کہیے چونہ لگاؤ مت کسی کو چونہ کھاؤ چونہ لگانے کے لیے نہیں ہے کھانے کے لیے ہے یہ چونہ لگانے کی جو عادت آگئی ہے ہم میں انگریجوں سے سیکھ سیکھ کر ہم نے چونہ لگانا سیکھ لیا سب کو پہلے کوئی اس دیش میں کسی کو چونہ نہیں لگاتا تھا انگریجوں کے آنے کے بعد ہم نے چونہ لگانا سیکھ لیا تو لوگوں سے کہیے چونہ لگاؤ مت چونہ کھاؤ یہ چونہ کھانے کے لیے ہے ہاں بس اتنا ہی بنمرتہ سے کہیے گا کہ تمباغو کے ساتھ مت کھاؤ اس کو کھانا ہے تو دہی میں ڈال کے کھاؤ اس کو کھانا ہے تو دال میں ڈال کے کھاؤ اس کو پینا ہے تو پانی میں ڈال کے پیو معمولی سی ماترہ جیرے کے دانے کے برابر گہوں کے دانے کے برابر دہی میں نہیں تو دال میں نہیں تو سبجی میں نہیں تو پانی میں آسانی سے کھایا جا سکتا ہے اور بہت بڑا کیلشیم کا شروط ہے بھگوان نے اتنا بڑا کیلشیم کا شروط اس دیش کو دیا ہے شاید ہی کسی دیش میں ہوگا وہ چونے کا پتھر ہی ہے جس سے ہم سیمنٹ بنا رہے ہیں وہ چونے کا پتھر ہی ہے جو بیسیوں ترے کے ادیوگ میں جا رہا ہے وہی چونہ ہمارے مریجوں کے کیلشیم کی پورتی میں بہت بڑی بھومی کا نبھا سکتا ہے تو یہ سادھرن سی باتیں عام آدمی کے دل دماغ میں بہت جلدی بیٹھ جاتی ہیں لیکن آپ کہیں گے تو جادہ اچھے سے کوئی دوسرا کہے گا نا تو کتر کرے گا تم کیا ڈاکٹر ہو تم کو کیا معلوم ہے لیکن جب کوئی ڈاکٹر اس کو کہہ رہا ہے تو بہت گہرائی سے ایک تو پرمپرا سے آئی ہوئی ہے بات چونہ اس کے دادا جی کھاتے تھے دادا جی کے دادا جی کھاتے تھے وہ بھی کھاتے تھے دیکھا ہے اس نے پھر آپ نے اور جوڑ دیا اس میں کہ یہ کیلشیم کا سب سے بڑا بندار ہے تو بات تو پکی بیٹھ جائے گی اس کے من میں پھر وہ اپنی جیون چیلی کو اس طرح سے بنا لے گا کہ سینڈوز کی گولیاں کھا کھا کر کروڑوں روپے ایک ویدیشی کمپنی کو دینا کیونکہ آپ جانتے ہیں سینڈوز جو ہے ویدیشی کمپنی ہے اس کے کروڑوں روپے کا دھندہ صرف یہ گولیوں کا ہی ہے اور یہ دھندہ ہم بھارتواسیوں کے انجانے میں گہر جانکاری میں ہو رہا ہے اگر یہ جانکاری بڑھ جائے بھارتواسیوں کی تو بہت بڑا کام آپ سب مل کر کر پائیں گے تو میرا ایک ہی ونمر آپ سے کہنے کا پریاس ہے وہ یہ کہ آپ تھوڑا ایجوکیشن کسی بھی پیشنٹ کو تھوڑی ایجوکیشن دیجئے تھوڑی سکشہ دیجئے سامن نگیان اس کو بتاتے جائیے تاکہ وہ گمبیر بیماریوں سے بچتا رہے اپنے پریوار کو بھی بچاتا رہے بہت دکھ ہوتا ہے کہ بھارت میں ساٹھ سے ستر پرتشت بیماریاں خراب پانی کے کارن ہیں گندے پانی کے کارن ہیں اب مریجوں کو اور ہمارے دیش کے سبی سادھرن ناغرکوں کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی پانی کو ٹھیک کر کے پیو اوبال کر کے پیو چھان کر کے پیو اس کی گندگی سے آپ اتنی بیماریوں سے پریشان ہو ڈائریہ تو آپ جانتے ہیں کہ خراب پانی سے ہی ہوتا ہے ہے جہا تو آپ جانتے ہیں خراب پانی کا ہی دش پر نام ہے آپ تو جانتے ہیں لیور کی کئی ساری بیماریاں ہمارے مریجوں کو دھیان میں آپ لاتے رہیں اور ان کو تھوڑا ایڈکیٹ کرتے رہیں سکشت کرتے رہیں تو بہت بڑا کام آپ سب کر سکتے ہیں میں ایک وشہ پر اور آپ کا دھیان آکرشت کروں گا اور بھی گمبیر ایک وشہ ہے جو مجھے آپ سے کہنا ہے اور وہ گمبیر وشہ یہ ہے کہ ہمارے دیش کی سرکار نے پچھلے کچھ ورشوں سے ایک قانون میں سنچودھن کیا ہے اور اس سنچودھن کے قارن ہمارے دیش میں ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہمارے دیش میں ایک قانون چلتا رہا انڈین پیٹنٹ ہے انیس ستر میں میں آپ سے بتا رہا تھا شریمتی اندرہ گاندی نے ایک بہت اچھا کام کیا تھا اس دیش میں ایک قانون بنایا تھا انڈین پیٹنٹ ہے اس قانون میں کچھ ایسی دھارائیں رکھی گئی تھی کہ جیسے پیٹنٹ کی جو ویوستہ ہے پیٹنٹ آپ جانتے ہیں ایک قانونی ادھکار ہے کسی بھی ویقتی کا یا کمپنی کا کسی ایک دوا کے اوپر وشیش دوا کے اوپر تو پیٹنٹ کا قانون شریمتی گاندی نے انیس ستر میں بنایا اس میں ویوستہ یہ کی گئی کہ کوئی بھی دوا کمپنی بھارت میں اگر پیٹنٹ کے لیے اپلیکیشن فائل کرے گی یا پیٹنٹ مانگے گی تو کسی بھی دوا کو پروڈٹ کے روپ میں پیٹنٹ نہیں دیا جائے صرف اس دوا کے xyz اس کا نام ہے اس کو بنانے کی کوئی پرکریہ ہے اس پرکریہ کو پیٹنٹ کیا جائے گا نہ کہ اس دوا کو پیٹنٹ کیا جائے یہ شریمتی گاندی نے کانون بنوایا تھا سنسد میں بہت بحث ہوئی تھی اس کانون پر لیکن سنسد نے اس کو پاس کیا تھا اس کانون میں اور ایک دھارہ جوڑی گئی تھی کہ جس ویقتی کو یا کمپنی کو پیٹنٹ دیا جائے گا وہ پروسس کا ہوگا پرکریہ کا ہوگا اور ادھکتم پانچ سے سات ورش کا ہوگا سات ورش کے بعد وہ پیٹنٹ اپنے آپ ختم ہو جائے گا اور پھر اس پرکریہ میں کسی کو بھی بنانے کا ادھکار ہوگا پھر اس میں ایک تیسری ویوستہ یہ کی گئی تھی کہ جس ویقتی نے یا کمپنی نے پیٹنٹ لیا وہ کمپنی اگر پیٹنٹ لینے کے دو سال کے اندر اپنی دوا کا اتفادن نہیں کرے گی تو اس کا پیٹنٹ رد کر دیا جائے گا کسی دوسرے کو دے دیا جائے گا پھر اس میں ایک چوتھی ویوستہ تھی وہ یہ کہ جب بھی کسی کمپنی یا ویقتی کو پیٹنٹ ملے گا کسی بھی ایک دوا پر اس دوا کو وہ باہر سے آیات کر کے نہیں لا سکیں گے اس کا بھارت دیش میں ہی اتفادن کرنا پڑے گا نہیں تو پیٹنٹ ان کا ختم کر دیا جائے گا پھر اس میں اور ایک ویوستہ کی گئی تھی جو بہت بڑھیا رہی اس دیش میں کہ بھارت میں دو طرح کی چیزیں دنیا میں ہیں ایک ہوتی ہے ڈسکوری ایک اور ہوتا ہے انونشن تو جو ڈسکوریز ہیں ان کو کبھی پیٹنٹ نہیں دیا جائے اور انونشنز کو پیٹنٹ دیے جائیں گے تو ڈسکوریز کو پیٹنٹ ایبیلٹی کے باہر رکھا گیا اور انونشنز جو ہیں آوشکار ان کو ہی پیٹنٹ پردام کیے جائیں گے ایسا کر کے ایک بہت بڑھیا قانون بنا تھا انیس سو ستر میں آپ کے منوے ایک سوال آئے گا کہ انیس سو ستر میں یہ قانون بنا تھا اس کے پہلے کیا تھا انیس سو ستر سے پہلے بھارت میں انگریجوں کا بنایا ہوا پیٹنٹ قانون چل رہا تھا انگریجوں نے بھارت میں ساشن کیا تھا راج کیا تھا تو انہوں نے بھارت میں ایک پیٹنٹ کا قانون بنایا تھا سب سے پہلے اٹھارے سو چھپن میں بنایا تھا اس کا نام تھا انڈین پیٹنٹ اینڈ ڈیزائن ایکٹ اٹھارے سو چھپن میں اس قانون کو انگریجوں نے انیس سو گیارے میں آ کر تھوڑا سنچود کیا تھا اور پھر دوبارہ سے بنایا تھا اس قانون کے آدھار پر بھارت میں انیس سو ستر تک ساری ویوستائیں چل رہی تھیں انیس سو ستر میں شریمتی گاندی نے یہ کہا کہ یہ قانون انگریجوں کے زمانے کا بنایا ہوا ہم کو بدل کرنا چاہیے تھا انیس سو سیتالیس نہیں لیکن ہم نہیں کر پائے لہٰذا اب ہم اس قانون کو بدلیں گے شریمتی اندرہ گاندی جب پردھان بنتری بنی تھی اس دیش میں انیس سو سرسٹھ میں تو انہوں نے سنسد میں سب سے پہلا اعلان کیا تھا کہ میری پراتھم اقتعام ہے کچھ ایسے کام ہے جن کو میں کرنا چاہوں گی اس میں سے ایک کام ہے کہ انگریجوں کے زمانے کے بنائے گئے کچھ قانون کو میں رد کرنا چاہتی ہوں اس میں سے سب سے پہلا قانون انڈین پیٹنٹ ایک انیس سو گیارے والا تو انیس سو گیارے کے پیٹنٹ ایکٹ کو شریمتی گاندی نے ختم کیا تھا کیونکہ انیس سو گیارے کے پیٹنٹ ایکٹ میں پروڈٹ کے پیٹنٹ کی ویوستہ تھی پروسس کے بھی پیٹنٹ کی ویوستہ تھی دوسرا انیس سو گیارے کے پیٹنٹ ایکٹ میں پیٹنٹ جو ہوتا تھا وہ کم سے کم بیس سال کے لیے ہوتا تھا معنی کسی دوا پر کسی کمپنی کو پیٹنٹ اگر مل گیا تو انیس سو ستر کے پہلے وہ کمپنی بیس سال تک اکیلی دوا بناتی تھی اس کو اور بازار میں بیچتی تھی مونوپلی پوری طرح سے اس کمپنی کی ہوتی تھی بیس سال تک دوسری کوئی کمپنی اس دوا کو نہیں بنا سکتی تھی انیس سو گیارے کے پیٹنٹ ایکٹ میں یہ پراؤدھان تھا کہ اگر کسی نے بھارت میں پیٹنٹ لے لیا پھر اس دوا کو وہ بھارت میں نہ بنائے تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا وہ دوا کو باہر سے بھی ایمپورٹ کر کے لا سکتے تھے معنی سارے اُلٹے پراؤدھان تھے انیس سو گیارے کے پیٹنٹ ایکٹ میں شیرمتی گاندی نے وہ سب رد کر دیئے اور ایک بھارتی طریقے کا بھارت کی ضرورت کا پیٹنٹ کانون بنایا اور اسی پیٹنٹ کانون کے بدولت بھارت دیش میں دواوں کا اور چکت سا چھتر کا اتنا بیاغ وکاس ہوا جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اب ایک گمبھیر پرستی آئی ہے دیش کے سامنے اب وہ پرستی آئی ہے کہ باہر کے دیشوں سے آنے والی ویدیشی کمپنیوں نے انیس سو ستر کا پیٹنٹ ایکٹ بدلوا لیا ہے اور بھارت کی سرکار نے ویدیشی کمپنیوں کے دباؤ میں آ کر ایک نیا پیٹنٹ کانون اس دیش میں لاغو کرا دیا ہے جو نیا پیٹنٹ کانون اس دیش میں لاغو ہوا ہے اس میں وہ سارے پراؤدھان ہیں جو انگریجوں کے زمانے والے پیٹنٹ کانون میں ہوتے تھے جیسے نیا پیٹنٹ ایکٹ آیا ہے اس میں یہ ہے کہ کسی بھی discovery کو اور کسی بھی invention کو بھارت میں پیٹنٹ دیا جائے گا دوسرا اس کا پراؤدھان یہ ہے کہ پیٹنٹ کی عوضی 20 سال کے لیے ہوگی تیسرا پراؤدھان یہ ہے کہ کسی بھی دوا کے product کو بھی پیٹنٹ کیا جا سکے گا process کو بھی پیٹنٹ کیا جا سکے گا چوتھا پراؤدھان یہ ہے کہ بھارت کے باہر کی کوئی کمپنی اگر لائسنس لیتی ہے بھارت میں دوا اجھپادن کا اور اس کو کسی دوا پر پیٹنٹ حاصل ہے تو جروری نہیں ہے کہ وہ کمپنی اس دوا کا بھارت میں اتپادن کرے وہ ویدیشوں سے بھی آیات کر کے اس دوا کو بھارت میں لا سکتی ہے اور اس دیش میں بیچ سکتی ہے معنی سارے کے سارے انگریجوں کے زمانے والے قانون کے پراؤدھان ابھی کے قانون میں آگئے ہیں جو اس سمیں دیش میں چل رہا ہے اس نے ہمارے دیش کی ویوستہ کو بدلنا شروع کیا ہے اور ویوستہ کو ایسا بنا دیا ہے کہ جو دوائیں پہلے بازار میں سستی قیمت پر آسانی سے اپلبد تھی وہ اب اس پیٹنٹ قانون کے بعد ویدیشی کمپنیوں کی مونوپولی میں چلی گئی ہیں وہ دوائیں اور کمپنیوں نے راتوں رات ان کے دام بڑھا دیئے ہیں اور بے تہاشا قیمتیں بڑھا دی میں آپ کو ادھارن دیکھے بتانا چاہتا ہوں کینسر کا علاج کرنے کے لیے جو دوائیں بھارت کے بازار میں اپلبد ہیں وہ تھوڑے دن پہلے تک انیس سو ستر والے سے اب سرکار نے وہ انیس سو ستر والا قانون بدل دیا اب وہ دوائیں سنچالت ہیں نئے قانون سے جو پوری طرح سے انگریزیت والا ہے اس نئے قانون کے آتے ہی جو کینسر کی دوائیں آٹھ دس بارے ہزار روپے میں اپلبد تھی اب ان کی بازار میں قیمتیں ڈیڑھ دو لاکھ روپے تک مہنچ گئیں اور بڑے بڑے چکستکوں کو میں نے یہ چنتہ کرتے دیکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو دوائیں آٹھ دس ہزار میں آسانی سے اپلبد ہو جاتی تھی کینسر کے علاج میں اب انہی دوائوں کے لیے لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ روپے تک ایک عام آدمی کو خرچ کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ وہ دوائیں بنانے کا عدھکار اور بیچنے کا عدھکار کچھ کمپنیوں کے ہاتھ میں کیندرت ہو گیا ہے سب کمپنیاں ان دوائوں کو نہیں بنا سکتی اور نہیں بیچ سکتی کیونکہ پیٹنٹ نہیں پہلے بینا پیٹنٹ یہ تھی جس کو انگریجی میں آف پیٹنٹڈ کہا جاتا ہے وہ دوائیں اب وہ سب پیٹنٹ کے دائرے میں آ گئی ہمارے بھارت کے بازار میں ایک چھوٹا سا سرگیٹشن ابھی کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کتنی دوائیں ہمارے دیش میں ہیں جو پیٹنٹ کے دائرے میں آئی ہیں تو آپ کو میں گروپ کے حساب سے بتانا چاہتا ہوں انٹی بائیوٹک جو دوائیں ہیں سبھی انٹی بائیوٹک دوائوں میں چالیس پرتیشت دوائیں پیٹنٹ کے دائرے میں آ گئی پھر اس کے بعد انٹی بیکٹیریل جو دوائیں ہیں بازار میں ان میں سے اٹھانوے پرتیشت دوائیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ پیٹنٹ کے دائرے میں آ گئی پھر اس کے بعد جو انٹی فنگل دوائیں ہیں وہ لگ بگ انہتر پرتیشت پیٹنٹ کے دائرے میں آ گئی ہیں پھر اس کے بعد ہردے روگ ناشک کارڈیو ویسکولر میڈیسن جن کو آپ کہتے ہیں وہ دوائیں قریب قریب چھوہتر پرتیشت پیٹنٹ کے دائرے میں آگئی ہیں پھر اس کے بعد درد ناشک جو دوائیں ہیں درد نوارک جو دوائیں ہیں وہ قریب اٹھتر پرتیشت پیٹنٹ کے دائرے میں آگئی ہیں اور پھر اس کے بعد جو انٹی ڈائیبیٹک مدومہ ناشک دوائیں ہیں وہ قریب پچپن پرتیشت پیٹنٹ کے دائرے میں آگئی ہیں اور اسثمہ ناشک انٹی اسثمیٹک جو میڈیسنز ہیں وہ 47% پیٹنٹ ڈائرے میں آ گئی ہیں جو 컨ٹرسپٹس میڈیسن ہے وہ قریب 88% پیٹنٹ کے دائرے میں آ گئی ہیں اور جو انٹیلسر دوائیں ہیں السر روацی وہ قریب 65% پیٹنٹ ڈائرے میں آ گئی ہیں اور جو لیوکیمیا کے کام میں لیوکیمیا علاج میں لیوکیمیا رو planeta جو مانی جاتی ہیں وہ 32% پیٹنٹ کے دائرے میں آ گئی ہیں مطلب کچھ ہی دوائیں ہیں جو اب پیٹنٹ ڈائرے کے باہر ہیں انٹی بیکٹیریل میں تو صرف دو پرتیشت دوائیں ہیں جو پیٹنٹ دائرے کے باہر ہیں اور دوسرے گروپس میں کسی میں بیس پچیس کسی میں چالیس پرتیشت تک اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوائیں پیٹنٹ کے دائرے میں آگئیں اب ان کے اوپر ایک عدھکار کسی کمپنی کا ہو گیا میں ایک چھوٹے سے ادھارن سے آپ کو سمجھاتا ہوں میرے ہاتھ میں ایک بال پین ہے اگر اس بال پین کے اوپر مجھے پیٹنٹ مل گیا تو آپ جان لیجئے اس کو بنا کر بیچنے کا بیس سال تک ادھکار میرے ہاتھ میں رہے گا کوئی بھی دوسرا اس بال پین کو نہ بنا سکے گا نہ بیچ سکے گا اگر کسی دوسرے بیکٹی نے اور کمپنی نے اس بال پین کو بنا کر بیچنے کی بازار میں کوشش کی تو میں اس کے خلاف مقدمہ کروں گا اور مقدمے میں جیت میری ہوگی اور اس کمپنی کو تعلیٰ لگ جائے گا لہٰذا کوئی بھی کمپنی بازار میں میرے کمپٹیشن میں نہیں اتر سکتی ایک طرف ساری دنیا میں یہ شور کیا جا رہا ہے کہ گلوبلائیزیشن کرو تاکہ کمپٹیشن بڑھے گلوبلائیزیشن کرو لبرائیزیشن کرو تاکہ پرتیوگیتہ بڑھے کمپٹیشن بڑھے دوسری طرف پیٹنٹ کی بیوستہوں کے مادیم سے ایک آدھکار کرنے کی کوشش اور ساجش اس دیش میں شروع ہو گئے اور یہ پیٹنٹ کی بیوستہوں میں سب سے خراب ایک نیم ہے وہ یہ فس کم فس گئے مانے جس کا پیٹنٹ اپلیکیشن پہلے آئے گا پیٹنٹ اسی کو دیا جائے گا چاہے اس کو جرورت ہو یا اس کو جرورت نہ ہو اس کا پیٹنٹ کلیم بلکل نردوش ہو یا نہیں ہو لیکن اپلیکیشن پہلے دیا ہے تو اسی کا ہوگا مان لیجے میں نے بھارت کے پیٹنٹ رجسٹرار کے کاریالے میں ایک داخل کیا اپلیکیشن کسی پیٹنٹ کے لیے اور مجھ سے ایک گھنٹے پہلے کسی اور کمپنی نے داخل کر دیا وہی پیٹنٹ تو مجھے نہیں ملے گا اس کمپنی کو ملے بھلے ہی میرا کلیم کتنا بھی جینوین ہو ایسی استطیق میں بھارت کے بازار میں اب ودیشی کمپنیوں کا دھیرے دھیرے ایک آدھکار بڑھ گیا ہے اور انہوں نے سب سے بڑا کام جو کیا ہے اس دیش میں دواؤں کے دام اندھا دھند بڑھا دی اتنی مہنگی کر دی ہیں دوائیں کہ اب عام آدمی کے بس میں علاج نہیں رہ گیا ہے اور ان کمپنیوں کا آخری ادھشی کیا ہے پیٹنٹ حاصل کر کے ایک آدھکار بیس سال کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھنا معنی بیس سال تک وہ دواؤں بنائیں وہی بیچیں وہی پورا منافع وہی کمائیں دوسرا کوئی اس دواؤں کو نہ بنا سکے نہ بیچ سکے آپ جانتے ہیں اس کا سب سے بڑا دش پرنام ہوا کہ ہمارے دیش کی جو پبلک سیکٹر کی کمپنیاں جروری دوائیں بنا رہی تھی انٹی بائیوٹکس بہت سستی قیمت پر ہمارے دیش میں بنانے کے لیے ایک کمپنی بنی تھی جس کا نام ہے آئی ڈی پی ایل انڈین ڈرگز فارماسٹیکل لیمیٹیڈ آئی ڈی پی ایل کی جیادہ تر ایک آئیاں ابھی بند ہو گئیں اس قانون کے آنے کے بعد کیوں آئی ڈی پی ایل جو کچھ بناتا تھا سستی قیمت پر بازار میں بیچتا تھا اب ان دوائوں پر ودیشی کمپنیوں کا پیٹنٹ ہو گیا اب آئی ڈی پی ایل نہ ان کو سستہ بنا سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے اب وہی کمپنیاں ان کو بیچیں گی جن کے ہاتھ میں اس کا پیٹنٹ ہے آئی ڈی پی ایل کے پاس کوئی ایک دوائے بنانے کے بیس پروسس ہو سکتے تھے لیکن وہ سارے پروسس اب ان کے دھرے کے دھرے رہ گئے کیونکہ ودیشی کمپنی کے ہاتھ میں وہ پورا ایک آدھکار چلا گیا اب پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ جو جروری دوائیں تھیں جیون رکھشک دوائیں تھیں وہ بازار سے دھیرے دھیرے گائب ہو رہی ہیں فالتو کی دوائیں بیکار کی دوائیں بازار میں بھری جا رہی ہیں اور بھارت کے لوگوں کا سادہ خون چوس چوس کر یہ ودیشی کمپنیاں لوٹ کر لے جا رہی ہیں جن کمپنیوں کے ہاتھ میں یہ ساری کی ساری پیٹنٹ ویوستہ آئی ہے ان کمپنیوں کے کچھ آکڑے نکالنے کی کوشش کی تھی اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ یہ کتنا ہمارے دیش میں پیٹنٹ کی ویوستہ سے لوٹ لنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں پیسے کو اور کتنا پیسہ یہ ہمارے دیش سے لے کر جا رہے ہیں ہمارے دیش کی سرکار ایک غلط بات پورے دیش میں پرچارت کر رہی ہے وہ یہ بات پرچارت کر رہی ہے کہ بھارت میں ویدیشی کمپنی آتی ہے تو پیسہ لے کے آتی ہے اور ان کے پونجی سے دیش کا وکاس ہوتا ہے اور اس پونجی کے وکاس کے کارن ہم ان کو یہ سویدہ دے رہے ہیں پیٹنٹ ایک کی میں آپ کو کچھ دو چار ویدیشی کمپنیوں کے نام لے کے بتاتا ہوں کہ جو آتی ہیں بھارت میں تو پونجی کیا لاتی ہیں اور لے کے کتنی چلی جاتی ہیں ایک ویدیشی کمپنی ہے فائزر ہمارے دیش میں آئی سن 1950 میں اور 1950 میں اس نے ویعاپار شروع کیا ماتر دو لاکھ روپے سے دو لاکھ روپے کی پونجی نویش کر کے فائزر نے بھارت میں ویعاپار شروع کیا آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ فائزر جیسی اتنی بڑی کمپنی امریکہ کی یوروپ کی اتنی بڑی کمپنی بھارت میں صرف دو لاکھ روپے لے کے آئی ہاں ان کا بھارت کے پونجی بازار میں جب پرویش ہوا تو انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل بھارت میں آنے کے سمیں جو انہوں نے رقم لائی باہر سے امریکہ سے وہ دو لاکھ روپے کی تھی اور دو لاکھ روپے سے بیعاپار شروع کیا انیس سو پچاس میں اور ایک سال میں ہی انہوں نے صرف ایک سال کے بیعاپار میں بھارت سے جو پیسہ امریکہ ٹرانسفر کر دیا وہ پانچ سو پچیاسی لاکھ روپے ایک ہی سالی پانچ سو پچیاسی لاکھ روپے مانے پانچ کروڑ پچیاسی لاکھ روپے دو لاکھ روپے لے کے آئے میں کما کے لے گئے معنی ان کی جو بھارت میں پونجی لگی اس پر کتنے سو پرتشت وہ لوٹ کر لے گئے اندازہ لگائی ہے اور آج اس پیٹنٹ بیابستہ میں سب سے بڑا فائدہ جو ہو رہا ہے معنی جس امریکن کمپنی کے لیے پیٹنٹ قانون بدلا گیا وہ یہی کمپنی ہے فائز ہے تو جب آنے کے پہلے سال میں ہزاروں پرتشت منافع وہ لے جاتی ہے تو آج تو اس کی بھارت دیش سے لے جائی جانے والی لکرکم سیکڑوں کروڑ روپے میں ایک سو اسی کروڑ کا نیٹ پروفٹ وہ دکھاتے ہیں پچھلے سال کے ان کے بیلنس شیٹ میں آئے تھے دو لاکھ روپے لے کر اب دو ہزار نو کے سال میں دو ہزار آج دو ہزار نو کے سال میں نیٹ پروفٹ وہ ایک سو اسی کروڑ لے گئے اور پہلے ہی سال میں پانچ سو پچاسی لاکھ روپے لے گئے آپ اندازہ لگائیے پونجی وہاں سے وہ لاتے نہیں ہیں یہاں سے لوٹ کر لے جا رہے ہیں اور اسی لیے وہ بھارت میں آ رہے ہیں بھارت میں کوئی دھرمادہ کھا تھا کھولنے کے لیے نہیں آ رہا اور ایک کمپنی کا بتاتا ہوں بائیر نام کی ایک کمپنی ہے یہ بھارت میں آئی انیس سو اٹھاون میں چار لاکھ روپے کی اس کی پونجی بھارت میں لگی اور پہلے ہی سال میں دو سو باتیس لاکھ روپے اس نے کمالی بائیر میں پھر اس کے بعد ایک کمپنی ہے گلیکس کو یہ بھارت میں آئی انیس سو سیتالیس میں اور چھتیس لاکھ کی پونجی سے اس نے بیاپار شروع کیا اور پہلے ہی سال میں تین سو چورانوے لاکھ روپے اس نے لوٹ لیے اس دیش میں سے پہلے ہی سال بیاپار کے پہلے ہی ورشوں پھر ایک سائنہ میٹ نام کی کمپنی ہے اس نے بھارت میں انیس سو سیتالیس میں بیاپار شروع کیا ایک لاکھ پچاس ہزار روپے سے اور پہلے سال میں اس نے ایک سو پچھتر لاکھ روپے لے لیے اس دیش میں سے کما کے پھر ایک ریچارڈسن ہندوستان کر کے کمپنی ہے 1964 میں شروع ہوئی آپ ہتیں گے 20 ہزار روپے سے اس نے بیاپار شروع کیا ریچارڈسن ہندوستان میں اور پہلے ہی سال میں اس نے 50 لاکھ روپے کمالی نیٹ پروفٹ کے روپ میں سینڈوز نے 1947 میں بھارت میں بیاپار شروع کیا ماتر 10 لاکھ روپے سے اور پہلے ہی سال میں سینڈوز نے 170 لاکھ روپے کمالی پھر اس کے بعد سیبا گائیگی نے 1947 میں کام شروع کیا 3 لاکھ روپے سے اور سیبا گائیگی نے پہلے ہی سال میں 196 لاکھ روپے کما لیے اس دیش میں تو بیدیشوں سے آنے والی کمپنیاں بہت تھوڑی سی پونجی لے کر آتی ہیں اور اس سے کئی گناہ زیادہ پونجی پہلے ہی سال میں لے جاتی ہیں تو پونجی باہر سے بھارت میں آتی نہیں ہے بھارت کی پونجی باہر جاتی ہے اور اب یہ جو نیا پیٹنٹ کانون آ گیا اس کے بعد تو یہ لوٹ اور زیادہ ہونے والی ہے کیونکہ پرانے پیٹنٹ کانون میں تو ان کمپنیوں کے اوپر تھوڑا نیانترن رہتا تھا نئے پیٹنٹ کانون کا تو وہ سارا نیانترن ہی ختم ہو گیا آپ کے مند میں ایک پرشن آئے گا وہ یہ کہ پیٹنٹ کی گوستہ تو نئی دواؤں پر ہوتی ہے ہاں سیدھانتک روپ سے تو یہ بات صحیح ہے نئی دواؤں پر ہوتی ہے لیکن جن دواؤں پر ان کمپنیوں کو پیٹنٹ مل جاتا ہے وہ دوائیں نئی ہوں ہمیشہ یہ جروری نہیں ہوتی ہیں پرانی دواؤں میں تھوڑا پریورتن کر کے ان کو نیا بنا لیا جاتا ہے تھوڑا سا پریورتن کرتے ہیں معمولی سا پریورتن کرتے ہیں اور وہ نئی دواؤں کے روپ میں ریجسٹر ہو جاتی ہے تو اب تک انہوں نے لوٹا پرانی دواؤں بیچ کر اب اسی میں تھوڑا معمولی پریورتن کر کے اس کو نیا بنا دیا دوامول روپ سے وہی پرانی ہے اب پیٹنٹ ویوستہ میں لاکے اس کو اور بیس سال مونوپولی لے کے لوٹیں گے بزار کو تو یہ ایک آدھکار کا معاملہ بڑا خطرناک ہے اور بھارت سرکار نے یہ پیٹنٹ قانون لاغو کر دیا اور اس پیٹنٹ قانون کے بعد دیش میں دھڑلے سے ویدیشی کمپنیوں کے منافع بڑھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا بحاظ کرنے کی کوشش کی ہم نے کہ پیٹنٹ قانون بدلنے کے پہلے اور پیٹنٹ قانون بدلنے کے بعد کمپنیوں کے منافع میں کتنا انتر آیا ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے جب تک انیس سو ستر کا پیٹنٹ قانون اس دیش میں لاغو تھا کمپنیوں کے منافع میں ایک ایک ہزار پرتشت اور کہیں کہیں تو بیس بیس ہزار پرتشت کا منافع بڑھ گیا پیٹنٹ قانون لاغو ہونے کے بعد کیونکہ دباؤں کی قیمتیں بڑھ گئی پیٹنٹ کے دوا بازار میں دس بارے پندر روپے میں اپ لبد تھی پیٹن کانون لاغو ہوتے ہی وہ دوا ساڑھے چھ سو روپے میں ہو گئی دس ٹیبلٹ کی اسٹریپ کوئی ایک پرٹیکولر میڈیسن کی پیٹن کانون کے پہلے پچیس بائیس تیئس روپے میں بازار میں تھی وہی دس ٹیبلٹ کی اسٹریپ اب بازار میں سات سو چالیس روپے کی ہو گئی ایسی پچاسیوں دوائیں ہیں جن کا ہم نے بازار سے سرگلیکشن کر کے نکالا کہ پیٹن کے پہلے دس بارے پندر بیس روپے میں دس ٹیبلٹ مل رہی ہیں پیٹن کانون بدلتے ہی ساڑھے سات سو آٹھ سو گیارے سو بارے سو پندرہ سو روپے میں دس ٹیبلٹ ہو گئے اتنی مہنگائی بڑھ گئی دباؤں کے چھتر میں اور یہ مہنگائی آپ سبھی ڈاکٹر محسوس کرتے ہوں گے پچھلے آٹھ دس ورشوں میں سب سے زیادہ بڑھی ہے کیونکہ پچھلے آٹھ دس ورش پہلے ہی یہ پیٹن کانون بدلا گیا انیس سو پنچانوے میں سرکارنا یہ پیٹن کانون بدلا اور پوری طرح سے دو ہزار ایک میں اس میں پوری طاقت سے دیش میں لاغو کرا دیا اب اس پیٹن کانون میں ہمارے دیش کی استطیق اور ہماری کمپنیوں کی استطیق کمزور ہوتی جا رہی ہے امریکہ اور یوروپ کی کمپنیوں کی طاقت اس میں بڑھتی چلی جا رہی ہے تو آپ بولیں گے اس میں کیا کرنا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سبھی ڈاکٹروں کی مدد سے اس دیش میں ایک بڑا ابھیان چلانا چاہیے کہ یہ پیٹن کے دائرے میں دواؤں کے آنے کے بعد جو قیمتیں بڑھی ہیں اور ویدیشی کمپنیوں کی منافع کھوری شروع کی ہے جو لوٹ کھوری شروع کی ہے اس کے اوپر نیانترن بھی آپ سبھی لوگ لگا سکتے کچھ چنی ہوئی کمپنیاں ہیں جن کے لیے یہ سارا کھیل ہو رہا ہے جیسے فائزر ہے جیسے ایلی لیلی ہے جیسے گلیکس کو اسمیت لائنگ بیچم ہے جیسے سینڈوز ہے جیسے ورو ویلکم ہے ایسی چنی ہوئی دنیا کی پچاسے کمپنیاں ہیں جو اس سمیں بھارت میں ہیں ان کے لیے یہ سارا پیٹنٹ کانون بدلا گیا اور انہوں نے جبردست لابنگ کر کے سرکار کے عدکاری اور نیتاؤں کے اس طر پر گھوس کھوری فیلا کر اس کانون کو اپنے پکش میں کروا لیا عام آدمی کو پتا ہی نہیں چلا کہ پچھلے آٹھ دس ورشوں میں دماؤں کی جو قیمتیں اندھا دھند بڑھی ہیں وہ کسی کانون کے بدلنے سے بڑھی ہیں نہ کی بازار میں رو میٹیریل کی قیمت بڑھنے سے ہم کو کئی بار ایسا لگتا ہے کئی ہمارے ڈاکٹر مطر ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید آٹھ دس ورشوں میں جو مول دوائیں ہیں جو رو میٹیریل ہیں جو کیمیکلز ہیں ان کی قیمتیں بڑھی ہوں گی اس لیے دواؤں کی قیمتیں بڑھی ہیں آپ کو احرانی ہوگی جان کر کہ کئی مول دواؤں کی قیمتیں پچھلے دس سال میں گھٹی ہیں بلکل گھٹی ہیں میں بتاتا ہوں ایک دواؤں ہے ایک خاص طرح کی دواؤں نام نہیں لے رہا ہوں اس کا چوبیس ہزار روپے کلو کے آس پاس تھی دس سال پہلے اب وہ دواؤں ہزار بارہ سو روپے کلو کے آس پاس اس دیش میں بن رہی ہے اتنی قیمت اس کی کم ہوئی ہے چھتیس سہتیس ہزار روپے کلو کی ایک مول دواؤں تھی آج وہ سات آٹھ سو روپے کلو میں بن رہی ہے تو آٹھ دس ورشوں میں مول دواؤں کی قیمتیں رسائنوں کی قیمتیں گھٹی ہیں پھر بھی بازار میں بکنے والی جو برینڈڈ میڈیسن ہیں ان کی قیمتیں ہزاروں پرتیشت بڑی ہیں اس کا کارن ہے پیٹنٹ کا قانون اور کنی کمپنیوں کی پورے بازار پہ مونوپولی اور ان کا ایک آدھکار آپ ان کمپنیوں کی مونوپولی کو چنوٹی دے سکتے ہیں اور ان کے ایک آدھکار کو توڑ سکتے ہیں آپ بس تھوڑے سے جاگ روک ہو جائیں تھوڑے زیادہ سمویدن شیل ہو جائیں اور تھوڑا سا دیش کے بارے میں جیادہ سوچنا آپ شروع کریں تو بہت آسانی سے ان کمپنیوں کے اس پورے دشکر کو آپ توڑ سکتے ہیں اور ان کو جمین پہ لا سکتے ہیں بس آپ کو ایک ہی بات کرنی ہے اور وہ بات ہماری نہیں ہے میری نہیں ہے مہاتمہ گاندی کی سکھائی ہوئی اور بتائی ہوئی ہے مہاتمہ گاندی کہا کرتے تھے کہ جب گلامی کا پہاڑ بہت بڑا ہو جائے تو بہشکار وہ ڈائنمائٹ ہے جو کسی بھی گلامی کے پہاڑ کو توڑ سکتا ہے یہ گاندی جی کہا کرتے تھے انیس سو بیالیس میں انہوں نے بھارت کے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ انگریجوں کی گلامی بہت بڑ گئی ہے اب اس انگریجی گلامی کو توڑنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ انگریجوں کا اور انگریجی وسطوں کا بہشکار کریں اس کے بعد یہ گلامی ٹوٹ جائے گی اور بھارت کے لوگوں نے کیا اور انگریجوں کی گلامی ٹوٹی اور پندر اغسط انیس سو سیتالیس کو ہم آزاد ہو گئے مہاتمہ گاندی کی یہی بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ ودیشی کمپنیوں کی گلامی بہت بڑ گئی ہے دوا کے چھتر میں ان کی لوٹ کھوری بڑ گئی ہے ان کا منافع کھوری بہت زیادہ بڑ گیا ہے بھارت سے جو لوٹ لوٹ کر وہ پیسہ لے جا رہے ہیں دن دن بڑھتا ہی جا رہا ہے رات رات بڑھتا جا رہا ہے پہلے ساٹھ ستر کروڑ روپے لے کے جاتے تھے انیس سو ستر میں آج بڑے آرام سے ہر سال بتیس سے پینتیس ہزار کروڑ تو اوفیشل ان کے آنکڑے ہیں وہ لوٹ کے لے جا رہے ہیں یہاں سے فائزر ہے گلیکسکو ہے ایلی لیلی ہے اسمیت لائن بیچم ہے میں نے آپ کو بتا سیوگ آئے گی ہے سینڈوز ہے بروز ویلکم ہے ایسی پچاس ایک کمپنیاں ہیں ان کو آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں کیونکہ آپ پرتیزن چکتہ چھتر میں ان کمپنیوں کا نام سنتے ہیں میری آپ سے صرف ونمر پراتھنا ہے کہ ان کمپنیوں نے سرکار کو تو خرید لیا نیتاؤں کو تو خرید لیا اور ہمارے ویدھائیکوں کو سانسدوں کو بھی خرید لیا اور ان کی منمر جی کا قانون پاس کرا لیا سانسد میں اور بھارت کی کوئی ویدھان سبا اس قانون کا ویرود نہ کرے اس کے لیے ویدھان سباوں سے پہلے انمتی انہوں نے لے لی تو یہ سب کام انہوں نے کر کے کھیل اپنا کھیل لیا لیکن میرا کہنا ہے کہ آپ چکت سک بندو اگر اکٹھے ہو جائیں اور ایک سنکلپ لے لیں تو ان سارے ویدیشی کمپنیوں نے یہ جو کھیل کھیلا ہے اس کو آپ اُلٹ سکتے ہیں اور ان کے شڑینتر کو ناکام کر سکتے ہیں بس آپ کو ایک ہی چیز کا پریوک کرنا ہے بہشکار بہشکار اور بہشکار میں نے آپ سے شروع میں ایک نویدن کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ گیر جروری دوائیں پرسکرپشن میں نہ لکھیں فالتو دوائیں نہ لکھیں گیر جروری ہیلتھ ٹونک پرسکرپشن میں نہ لکھیں فالتو دوائوں کے ہیلتھ ٹونک نہ لکھیں اس کے ساتھ ساتھ ایک وشیش نویدن میرا یہ ہے کہ ویدیشی کمپنیوں کی دوائیں آپ کے پرسکرپشن میں بالکل نہ لکھیں کیونکہ ہم نے بازار میں یہ پورا سرویکشن کر لیا ہے کہ ودیشی کمپنیوں کی ایک بھی دبائیں ایسی نہیں ہیں جو بھارت میں بنتی نہیں ہیں جس کا سوڈیشی بکلپ نہیں سبی ودیشی کمپنیوں کی دبائیں کینسر سے لے کر اور سادہرن دبائیں سردی خاصی جھکام تک بھارت کے بازار میں اٹلپ ہیں ان کے سوڈیشی اتپادک ہیں اور سوڈیشی بکلپ ہیں تو جب ودیشی کمپنیوں کی دبائوں کے سوڈیشی بکلپ بازار میں ہیں تو آپ کو صرف پریسکرپشن میں وہ ڈالنا ہے اور اتنے سے ہی پورے دیش میں ایک نئے چیتنا کا عارم ہو جائے گا ایک نئے یک کا عارم ہو جائے تو آپ سبھی چکت سک بندوں سے بہنوں سے میری یہی بنتی ہے کہ جب پرسکرپشن لکھیں تو دھیان رکھیں فائزر کمپنی کی کوئی دوہ آپ کے پرسکرپشن میں نہ آئے گلیکسکو کی کوئی دوہ نہ آئے اسمیت لائن بیچم کی نہ آئے وروز ویلکم کی نہ آئے سینڈوز کی نہ آئے جتنی بڑی بڑی ویدیشی کمپنیاں ایلی لیلی کی نہ آئے یہ ایلی لیلی تو اتنی خطرناک کمپنی ہے امریکہ سے بھارت میں آگئی ہے اس کا لکش ہے کہ بھارت کی ہر بڑی کمپنی کو ختم کیا جائے اور اس کو اپنے کبجے میں لیا جائے آپ کو معلوم ہے بھارت کی ایک بہت بڑی سودیشی دوہ کمپنی ہوا کرتی تھی رین بیکسی آپ جانتے ہیں رین بیکسی جس نے ساری دنیا میں نام کمایا سفتی دوائیں اچھی دوائیں اور بھارت کا نریات بڑھا کر بھارت کا گورپ بڑھایا اس رین بیکسی کو اس ایلی لیلی کمپنی نے راتوں رات خرید لیا آپ بولیں گے جی کارن کیا کارن بہت اسپسٹ ہے کہ ایلی لیلی آئی ہے امریکہ سے اور ان کے پاس جو پونجی کا آدھار ہے وہ رین بیکسی سے ہزاروں گناہ بڑھا ہے ایلی لیلی چاہے تو ہندوستان کی بیس بڑی کمپنیوں کو خرید سکتی ہے کیونکہ ان کا پونجی آدھار بہت بڑا ہے اور وہ پونجی آدھار بڑے ہونے کا کارن کیا ہے وہ لوگ بہت امیر ہیں ایسا نہیں ہے ان کے پونجی آدھار کے بڑے ہونے کا ایک ماتر کارن ہے اپنا دربھاگی اور وہ دربھاگی یہ ہے کہ جب ایلی لیلی بھارت میں ایک ڈالر لے کے آتی ہے تو وہ بھارت میں پچاس روپے ہو جاتا ہے یہ دربھاگی ہے ہمارا کبھی ہم جب آزاد ہوئے تھے انیس سہتالیس میں تو لگ بگ ڈالر اور روپے برابر تھا لیکن آزادی کے 63 سالوں میں روپے کا مولین اتنا ہوا ہے کہ اب پچاس روپے ایک ڈالر کے برابر ہے تو ایلی لیلی جب ایک ڈالر کا انویسٹمنٹ بھارت میں کرتی ہے تو سیدھے پچاس روپے میں وہ بدل جاتا ہے اور ہمارے دیش کی کسی رین بیکسی کے لیے وہ ایک روپے ڈالر نہیں ہو پاتا ہے وہ پچاس روپے میں ڈالر آتا ہے تو آپ جرہ اس کا اندازہ لگائیے کہ ایلی لیلی اپنی ایک ہکائی کے خرچے سے بھارت کی کسی کمپنی کی پچاس ہکائی خرید سکتی ہے 50 یونٹ صرف ایک یونٹ خرچ کر کے وہ 50 یونٹ پچاس ہکائی خرید سکتے ہیں یہ ان کے پونجی کے آدھار کے بڑے ہونے کا کارن اور جب تک یہ آدھار ان کو اپلپد ہے ایک ڈالر پچاس روپے کا تب تک وہ آ کر بھارت کی کسی بھی بڑی سے بڑی کمپنی کو سستے سے سستے میں خرید لیں گے اب آپ چاہیں تو بھارت کو اس بری ارتھ ویوستہ سے باہر نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ ویدیشی کمپنیاں تو لوٹ روٹ کے لے ہی جانے والی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ آئی تھی تو دو چار لاکھ روپے کا انویسمنٹ اور پہلے ہی سال میں اتنا گناہ کما کے لے گئی اب تو اور زیادہ لوٹ ان کی بڑھ گئی ہے اگر ان کی سنکھا بڑھتی جائے گی اور ان کا منافع بڑھتا جائے گا اور ان کا بازار پہ اکادی کار بڑھتا جائے گا تو بھارت کے لیے تو ارتھ ویوستہ کے اس طرح پر خطرناک ہے مریجوں کے لیے اور بھی زیادہ خطرناک ہے تو آپ اس میں ایک بڑی مدد کریے دیش کو اس طرح آپ کی بہت ضرورت ہے آپ کی سمویدن شیلتہ آپ کی ہوشیاری آپ کی بدھیمتہ دیش کے ایک بڑے ارتھ ویوستہ کے حصے کو بچانے میں کام آئے یہ اور بھی بڑی بات ہوگی آپ مریجوں کو بچا رہے ہیں ان کی جان بچا رہے ہیں ان کی حیثیت کے حساب سے ان کو علاج دے کر سماج میں استحابت کرا رہے ہیں یہ کام میں تو آپ لگے ہی ہوئے ہیں راست کی ارتھ ویوستہ کے ایک بڑے حصے کو بھی بچانے میں آپ لگ سکتے ہیں مطلب میں سیدھا کہہ رہا ہوں ہر سال یہ ویدیشی کمپنیاں دوا کے چھتر سے جو لوٹ کر لے جا رہی ہیں وہ پیسے کو آپ بچا سکتے ہیں اور وہ پیسے کا گنات مک روپ سے دیش کے وکاس میں اپیوک کرا سکتے ہیں پینتیس ہزار کروڑ روپے سالہ نہ اگر آپ اس دیش کو بچت کے روپ میں دے سکیں تو یہ بہت بڑی رقم ہے اس دیش کے لیے کئی راجیوں کا بجٹ بن سکتا ہے پینتیس ہزار کروڑ روپے سے آپ اس میں بڑی بھومکہ نبھا دیجئے اور وہ بھومکہ صرف اتنی سی ہے کہ آپ کے کلینک میں آپ کے آفس میں یہ چنی ہوئی پچاس جو ودیشی کمپنیاں ہیں ان کے نام لسٹ کر کے لکھ لیجئے اور آپ ان کو دھیان دیجئے کہ جب بھی پرسکرپشن پر آپ کا پہنچ چلے تو ایسی کسی ملٹی نیشنل کا کسی ودیشی کمپنی کی دوا کا نام آپ نہ لکھیں اس کے وکلپ میں دیشی سو دیشی بھارتی دواوں کا نام لکھیں آپ بولیں گے سارے وکلپ اپ لبد ہیں ہاں سارے وکلپ اپ لبد ہیں ایک بھی وکلپ میں کہیں کمی نہیں ہے ہاں یہ جرور ہو سکتا ہے کہ آپ اور ہم مل کر ایک سوچی بنائیں میرے پاس یہ پچاس کمپنیوں کے نام ہیں آپ جب چاہیں گے آپ کو یہ بھیجے جا سکتے ہیں ان کے بازار میں کیا کیا پروڈکٹ ہیں کس کس برینڈ نیم سے یہ دوائیں بیچ رہی ہیں وہ بھی آپ کو اپ لبد کرایا جا سکتا ہے اور ان کے وکلپ میں اتنے ہی اچھے بھارت کی سو دیشی دواوں کے جو برینڈ نیم ہیں وہ بھی آپ کو اپ لبد کرائے جا سکتے ہیں یہ پوری سوچی بنا کر آپ کو بھیجی جا سکتی ہے آپ کو صرف اس پر آچرن کرنا ہے عمل کرنا ہے اور اس دیش کے لیے ایک آدرش پرستت کرنا ہے میں آپ سے ونمرتہ پور وقت اتنا ہی کہتا ہوں کہ آپ بھارتی ہیں تو بھارتی وستووں کا اپیوک کریں یہ ہم بار بار کہتے ہیں اور بھارتی دواوں کا پرسکرپشن اپنے سلپ پر لکھیں یہ میں اس میں اور جوڑنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر میں آپ سب کا دھنیواد کرتا ہوں آپ کو بدھائی دیتا ہوں اور نویدن کرتا ہوں کہ اس سجھاؤ پر اس وچار پر آگر آگئے آگے آپ گہرائی سے کوئی کام کریں گے تو ہم آپ مل کر بہت بڑے ابھیان کو شروع کریں گے بہت بہت دھنیواد بہت بہت آپ